جنگ ستمبر 1965 کے پسے منظر میں لکھا ہوا ایک شاہکار ناول بی آر بی بہتی رہے گی جس میں پاک بھارت جنگ کے ولو لاحظ واقعات شامل ہیں ناول شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل ورڈ آف ناول کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بہت سانی پہنچ سکے بیدیہ سیکٹر بھی انتازہ حملوں کی عزاد میں آگیا بیدیہ سائفن جو نحر بور کرنے کے لیے کام آسکتا تھا محفوظ تھا پاک فوج کے جو ٹروپس اس سیکٹر میں تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ دشمن مزید کمک لا رہا ہے اور وہ پوزیشنیں بھی مضبوط کر رہا ہے دشمن کے اعتماع کو لیفٹن اقبال نے اپنے چند ایک نوجوانوں کے ساتھ کمانڈو اپریشن سے درم برم کر دیا تھا اس سے یہ فائدہ ہوا تھا کہ دشمن کے حملے میں تحیر ہو گئی تھی اب دشمن کو وہاں مزید کمک مل گئی تھی آگے سے جو رپورٹیں بنگال ٹائگرز کے کمانڈنگ افیسر کے پاس آ رہی تھی ہاسی تشویش ناک تھی تشویش یہ تھی کہ پاکستان کے پاس کمک نہیں تھی بیدیہ سیکٹر میں توپ خانے میں بھی کوئی اضافہ نہیں کیا جا سکتا تھا کمانڈنگ افیسر نے برگیڈ کمانڈر کے حکم سے سائفن کے پار بریج ہیڈ بنانے کی ڈیوٹی لیفٹنین اقبال کی کمپنی کے سپورد کی اس کمپنی کی دو پلاتونوں کو سائفن کے پار جا کر مرچے قائم کرنے تھے ایک پلاتون لیفٹنین اقبال کی تھی رات کے وقت دو پلاتونیں ہموشی سے سائفن سے گزر کر آگے چلی گئیں اور انہوں نے وہی پوزیشنیں سنبال لی جو ابتدائی دنوں میں حالی کر دی گئی تھی اقبال کا جو شہروش بڑھتا جا رہا تھا رات کو کمپنی کمانڈر اور بٹلین کمانڈر پوزیشنیں دیکھنے آئے انہوں نے جوانوں کے حسلے بڑھائے اور واپس چلے گئے اس رات بھی مرچوں میں ایک آس سیکنڈ کے لیے بھی کسی کی آنکھ نہ لگی افسروں اور جوانوں کے جسم چکنا چور ہو چکے تھے اب تو وہ اپنی روحانی طاقت سے مرچوں میں ڈٹے ہوئے تھے دشمن کا حملہ کسی وقت بھی متوقع تھا لیکن کسی کو یہ گمان طاق نہ تھا کہ ایک دو گھنٹوں کے بعد ہی حملہ شروع ہو جائے گا صوبہ کازب سے ذرا ہی بات دشمن کی کموں بیش اڑائی سو چھوٹی بڑی توپوں کے دہانے کھل گئے یہ بڑی تیز اور بڑی شدید گولہ باری تھی اس کا مطلب یہ تھا کہ حملہ آ رہا ہے بنگالیوں کے نارے توپوں کے دماغوں کی طرح گرجنے لگے ان ناروں میں کہر اور غزب تھا توپوں کے گولے نہر کے اوپر سے گزر کر پچھلے مرچوں پر گر رہے تھے دشمن کو معلوم نہیں تھا کہ سائفن کی آگے بریج ہیڈ کے مرچے ہیں لیفٹنین اقبال نائب صوبہ دار بدر الحق دوسری پلٹون کا پلٹون کمانڈر اور اس کا صوبہ دار مرچوں سے باہر آگے انہوں نے جوانوں کا حصلہ قائم رکھنے کے لیے جوشیلی باتیں شروع کر دی یہ چاروں ہر مرچے میں جاتے کہیں نارے لگاتے کہیں کوئی جذباتی بات کہتے جاتے تھے لیفٹنین اقبال نے آر آر والے جیپ کو بڑی صحیح پوزیشن میں رکھا ہوا تھا بٹالین کی مارٹر پالون کا ایم ایف اور جس کی ڈیوٹی توپ ہانے کے اوپی کی طرح ہوتی ہے اقبال کی پلٹون سے کچھ آگے ایک ٹیکری پر پوزیشن لیے ہوئے تھا اقبال دھوڑتا ہوا ایم او ایف تک گیا وہ ایک حوالدار تھا حوالدار مطین اقبال نے اسے کہا یاد رکھو گبرا کر فائر آرڈر نہیں دینا دشمن جب قریب آجائے تو اپنی پلٹون کو فائر آرڈر دو اور پوری مارٹر پلٹون کا فائر مانگو گبرانا نہیں میں تمہارے پاس آتا رہوں گا سار اس بنگالی حوالدار نے پرازم لہجے میں کہا ہم گبرائیں گے نہیں ہم شہید ہو جائیں گے ادھر آو فوراں میں آؤں گا مطین اقبال نے کہا میں پہنچوں گا اس نے حوالدار مطین کو اپنے وائرلیس کی فرکنسی بتا کر کہا اگر تم زہمی ہو جاتے ہو تو ہم کو پکارو اس قدر قیامت خیز گولہ باری کے سائے میں انڈین آرمی کا ایک ڈیوین ٹینکوں کو سار لیے ہوئے بڑے تیز سفان کی طرح آ گیا پھر زمین و اسمان کا ایک مسلسل دماکہ بان گئے دشمن کی طاقت اتنی زیادہ تھی کہ جنگی سولوں کو دیکھتے ہوئے اس طاقت کا مقابلہ ایسٹ بنگال رجمنٹ نہیں کر سکتی تھی لیکن بریج ہیڈ کے مرچوں کے قریب آ کر دشمن کے حملے کی رفتار سست ہو گئی لیفٹن اقبال پھپڑوں کا پورا زور لگا کر چلا رہا تھا اور قریب آنے دو اور قریب آنے دو گرینٹوں کی زاد میں آنے دو پوری طاقت سے گرینٹ پھینکو اس طرح چیختہ چلاتا اقبال اڑتی گولیوں میں دوڑتا پھر رہا تھا وہ آر آر کی جیپ تک بھی گیا جو ہندک میں تھی سہر کی نیم تاریخی میں اس نے گنروں کو دو ٹینک تکھائے جو گنروں نے یکے بعد دیگر دو گولے فائر کر کے ہٹ کر لیے حوالدار مطین نے دماغ کو حاضر رکھ کر اپنی مارٹر پلاتون کا ایسا کارگر فائر کرایا کہ دشمن کی یلگار مزید سس ہو گئی بریج ہیڈ کی دونوں پلاتونوں نے بھی مکمل حاضر دماغی سے دشمن کی مشین گنوں اور رائفلوں وغیرہ پرے لیا گردو گبار اس قدر گہرا ہو گیا تھا کہ پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ صبح تلو ہو چکی ہے اقبال پہلے کی طرح اپنی پلاتون کے مرچوں میں باغتا دوڑتا نارے لگاتا اور اپنے جوانوں کے حوصلے بڑھاتا پھر رہا تھا اچانک اقبال کو یوں لگا جیسے اسمان پھٹ گیا ہو اور تمام ستارے زمین پر آگ گرے ہو اسے ہر سو ستاروں کے چمکتے ذرے دکھائی دیئے اور اس کے کانوں میں توپوں کی گرج اور پھٹتے گولوں کے دھماکے ہونے لگے پھر اس کی نظروں کے سامنے گھوپندیرہ چھانے لگا اس سے پہلے کہ وہ کچھ محسوس کرتا وہ دھڑام سے نیچے گر پڑا اس کا نائب صوبے دار کنارے کے ساتھ پوزیشنیں لیے ہوئے تھا وہ بھاگ کر اقبال تک پہنچا اور بنگالی جوان کودتے پھلانگتے پہنچے دیکھا لیفٹین اقبال کے سر سے ہون کا دہارہ پھوٹ رہا تھا ایک طرف کا گال بھی کٹ گیا تھا ایک گولہ بی آر بی کے کنارے پھٹا تھا جس کے ٹکڑے اقبال کی کھوپڑی کی ہڈی اور گال کو کٹ گئے تھے لیفٹین اقبال بے صد پڑا تھا نائب صوبے دار اور دو جوان اسے اٹھا کر پیچھے لائے ساب نے اپنی اپنی فیل پٹی اس کے سار اور موں پر کس دی اور اس کی نیم زندہ جسم کو فیلڈ ایمبلنس کے حوالے کر دیا وہ دوسرے روز ہوش میں آیا اسے ہارسو اندھیرہ ہی اندھیرہ نظر آیا جسے وہ رات کا اندھیرہ سمجھ رہا تھا اسے اپنے ارد گرد سرگوشیاں سنائی دی میں ہسپتال میں تو نہیں اقبال نے نحیف سی آواز میں پوچھا آرام سے لیٹے رہیے ایک نرس نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھ کر کہا خدا کا شکر ہے آپ بچ گئے ہیں اقبال کا سینہ بام کی طرح پھٹا اور وہ فیپڑوں کا تمام تر زور لگا کر چلایا نائب صوبے دار بدر الحق پلاتون کی کمان لے لو لانچر اوپر لے جاؤ سائفن کو دیکھو اس نے جسم کو جھٹکا دیا اور بستر سے اٹھنے کی کوشش کی لیکن زہموں سے درد کی ایک بے رہم ٹھیس اٹھی کہ اس کے دانت کٹ کٹانے لگے آپ نہیں اٹھ سکیں گے زہم کھل جائیں گے نرس نے اسے دونوں کندوں سے تھام لیا اور اندھیائی ہوئی آواز میں بولی اقبال صاحب آپ ہسپتال میں ہیں محاذ پر نہیں ذرا اپنے آپ کو سنبھال کر ہوش میں آئیے احب اقبال نے کربناک اہلی اور ببس ہو کر جسم کو بستر پر پھینک دیا اس کے جوڑ جوڑ سے درد اٹھ رہا تھا جسم روئی کی طرح دخنا ہوا تھا کئی دنوں اور راتوں کی مسلسل مارکہ آرائی شبہ بے داری اور ہجان نے اساب کو چکنا چور کر دیا تھا اقبال نے درد کی ٹھیس سے سنبھل کر پوچھا دشمن بی آر بی کے قریب تو نہیں آگیا نہیں جی نرس نے جواب دیا بی آر بی بہ رہی ہے نا جی ہاں سائفن محفوظ ہے نا ہاں جی نرس نے جواب تو دے دیا لیکن اسے کچھ علم نہیں تھا کہ اقبال کون سے سائفن کی پوچھ رہا ہے اور وہ کس محاذ کا زہمی ہے وہ تو اسے تسلی دے رہی تھی بی آر بی بہتی رہے گی اقبال نے سکون کی اح لے کر کہا بہتی رہے گی وہ بلاند آواز سے بولا میرے بنگالی غازیوں کی کیا حبر ہے وہ لڑ رہے ہیں نرس نے کہا پاک فوئی نے کھیم کرن لے لیا ہے اور آگے بڑھ رہی ہے میں بنگالی ٹائگرز کے پاس کب جا سکوں گا کبھی نہیں کبھی نہیں اسے کوئی بتانا نہ چاہتا تھا کہ وہ اپنی آنکھیں بی آر بی کی آن پر قربان کر آیا ہے دشمن کے گولے کا ٹکڑا اسے سر میں ایسی جگہ لگا کہ آنکھیں ہمیشہ کے لیے ناکارہ ہو گئی تھی آپ کے گھر والوں کو اطلاع کر دی ہے اسے ایک مردانہ آواز سنائی دی شاید کل تک آپ کا کوئی عزیز آپ کو دیکھنے آ جائے گا کہاں سے اقبال نے پوچھا وزیر آباد سے مردانہ آواز نے کہا آپ وزیر آباد کے رہنے والے ہیں نا نہیں اقبال نے انوکھی اور دیمی آواز میں کہا میرا گھر بی آر بی کے کنارے ہے میرے عزیز وہیں لڑ رہے ہیں وزیر آباد میں میرا کوئی نہیں میرے عزیز ایسٹ بنگال رجمنٹ کے جوان ہیں بولتے بولتے اس پر غشی تاری ہو گئی اور وہ غشی میں بڑھ بڑھانے لگا صوبے دار بدر الحق آر آر کی ری لوڈنگ میں دیر کیوں لگتی ہے خاریاں چھونی کے اسپتال میں لیفٹین اینڈ لطیف گہری نیند سو گیا تھا صبح کے ساڑھے داس باج رہے تھے شمہ اس کے کمرے سے نکل کر کیپٹن اسمد کے کمرے کی طرف جا رہی تھی ابھی وہ برامدے میں جا رہی تھی کہ اسے کیپٹن اسمد تیزی سے آتی نظر آئی شمہ اس نے کہا تم فوراں وزیر آباد پہنچو کیوں شمہ نے گبرائے ہوئے لہجے میں پوچھا حیریت تو ہے اللہ حیریت ہی رکھے اسمد نے جواب دیا تمہارے ابا جان نے وزیر آباد تھانے سے کیپٹن تارک سے فون کروایا ہے کہ اقبال زہمی ہو گیا ہے اور وہ الہور سی ایم ایچ میں ہے کیپٹن اسمد کے موز سے الفاظ رک رک کر نکل رہے تھے اس کی آنکھیں بتا رہی تھی کہ وہ آنسوں کو روکنے کی کوشش کر رہی ہے اس کی گبرہت دیکھ کر شمہ اور زیادہ گبرا گئی تم فوراں روانہ ہو جاؤ شمہ اسمد نے رندی ہوئی آواز میں کہا زہمی لیفٹن ایٹ کے کمرے میں نہ جانا شمہ کیپٹن اسمد کے رہائشی کمرے کی طرف دوڑ پڑی وہاں سے اس نے اپنی چیزیں اٹھائیں اور دوڑتی ہوئی نکل گئی بڑی سڑک پر پہنچتے ہی اسے باس مل گئی جب اپنے گھر پہنچی تو اس کی ماں اور بہن رو رہی تھی جو ایک کرامت کے چہرے پر اتمنان اور سکون تھا حاجرہ گبرائی گبرائی سی الگ کھڑی تھی شمہ کے گھر والے اسی کا انتظار کر رہے تھے وہ بہت جلدی لاہور پہنچنا چاہتے تھے انہیں لاہور سے اطلاع ملی تھی کہ اقبال زہمی ہو گیا ہے اور لاہور سیاہ میچ میں ہے محلے کی چاند ایک عورتیں بھی ان کے گھر آ گئی تھی اللہ حیر کرے خدا اقبال کو لمبی زندگی دے اللہ رحم کرے گا مات گبرا چہدرانی گھر میں یہی آوازیں سنائی دے رہی تھی میری بہنوں اقبال کی ماں نے ان عورتوں سے کہا ہم سب لاہور جا رہے ہیں پیچھے حاجرہ اکیلی رہ جائے گی رات کو کوئی اس کے پاس آ کر سو جانا ایک عورت نے کہا اور اس کی تائید میں کئی آوازیں سنائی دی نہ گھر کی فکر کر نہ حاجرہ کی ہاں ہاں پیچھے کی فکر کیوں کرتی ہے تو وہ سب لاہور چلے گی اور حاجرہ اتنے بڑے گھر میں اکیلی رہ گئی اقبال کے زہمی ہو جانے کا اسے کوئی غام نہ تھا لیکن شام کے وقت اقبال کے متعلق اس نے چاند ایسی باتیں سنی جن سے اس کے تصوروں میں اقبال کا روپ بدلنے لگا لوگ حبریں سنا رہے تھے کہ اقبال نے جان پر کھیل کر دشمن کا حملہ روکا ہے اور وہ سپائیوں سے آگے بڑھ کر آڑ کے بغیر لڑتا رہا ہے اگر یہ حبریں وزیر آباد کی گلیوں سے جنم لیتی تو حاجرہ کبھی یقین نہ کرتی لیکن ایک آدمی لاہور سی ایم ایچ میں اپنے ایک زہمی عزیز کو دیکھنے گیا تھا وہاں سے اقبال کی شجاعت کی تفصیلات سن آیا تھا شجاعت تو بہت بڑی بات ہے اقبال کے متعلق اتنی سی حبر بھی مارکے کی حبر تھی کہ وہ ملک و ملت کی آن پر لڑ گیا ہے سبھی جانتے تھے کہ وہ کس کماش کا آدمی تھا حاجرہ کے ذہن میں اقبال کا تصور نکھا رایا لیکن اس اقبال سے اسے نفرت تھی اس کے ہنٹھوں سے سرگوشی نکل گئی آہ ماں باپ کا اکلوتا بیٹا اس نے آہ بار کر کہا میرے پروردگار اقبال کافروں سے لڑتا ہوا زہمی ہوا ہے تو اسے میری زندگی دے دے حاجرہ کے لا شعور سے یہ دعا نکلی تو اسے یوں قرار آ گیا جیسے روح سے کانٹا نکل گیا ہو اور دل پر جو ایک مدد سے سل رکھی تھی اتر گئی ہو رات ایک پڑوسن اس کے پاس سونے کے لیے آ گئی حالہ جی حاجرہ نے کہا مجھے ڈار تو نہیں آتا جب سے جنگ لگی ہے چوری چکاری کا ہترہ بھی نہیں رہا دروازہ بند کر کے سو جاؤں گے تم گھر چلی جاؤ حالہ جی بچے پریشان ہوں گے پڑوسن نے اسرار کیا لیکن حاجرہ نہ مانی اور پڑوسن چلی گئی رات چاندنی تھی حاجرہ نے سہن میں چار پائی بچھائی تو اسے پرلطف اور پروکار سا احساس ہوا کہ گھر والے سارا گھر اس کے حوالے کر گئے ہیں اپنی اہمیت اور ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے وہ تمام کمروں میں گومی رنگوں کے تالے دیکھے کھڑکیوں اور دروازوں کی چٹہنیاں دیکھیں اور ریڈیو برامدے میں راکھ کر چار پائی پر لیٹ گئی اپنے سیکٹر کمانڈروں کے سر تھوپ کر اپنی نوکری کا تحفظ کر رہا تھا چونڈا کی میدان میں اس کی سولویں کیولوری کا نام و نشان مٹ چکا تھا جلے ہوئے چاند ایک ٹینکوں پر سیاہ ہاتھی کے جلسے ہوئے نشان نظر آ رہے تھے اس نے باٹا پور برکی اور بیدیا سے موں کی کھا کر اور کھیم کرن ہار کر واپس اپنی ڈوین میں چلے آئے سیال کوٹ کی راہ سے پاکستان میں داہل ہونے کے لیے بڑھا دیئے تھے لیکن چونڈا کا چونتیس میل وسی میدان بیج جنرل چودری کے پلان کی شمشان بن گیا تھا اسے انڈین ائر فورس پر بروسہ تھا مگر پاک فضائیہ نے بارتی تیاروں کو اڑنے کے قابل ہی نہ چھوڑا تھا اور وہ فضا کی دہشت بن گئے تھے ادھر پاک بحریہ دوارکہ کو تباہ کر کے کھلے سمندروں میں انڈین نیوی کو للکا رہی تھی لیکن انڈین نیوی جانے کہاں دبک گئی تھی صرف کرنل گپتہ تھا جو جلندر کے ہیڈکوارٹروں میں پاگلوں کی طرح پاکستان میں بکھرے ہوئے جسوسوں کو کنٹرول کر رہا تھا اس نے جسوسی اور ثابوت آز کرنے والوں کو تیاروں سے بھی پاکستان میں اتار دیا تھا مگر وہ ابھی تک پاکستان پر کاری زمین دو ضرب لگا کر انڈین آرمی کا کام آسان کر دینے کی آس لگائے بیٹھا تھا جنرل چودری سار پکڑے دلی ہیڈکوارٹر میں بیٹھا تھا اور حاجرہ سار انچا کی یہ سہن میں چارپائی بچھائے ریڈیو پر رزمیاں ترانے سن رہی تھی اس کے دل و دماغ پر ہجان ستاری ہوتا چلا گیا جی میں بے اختیار آئی کسی کو پاس بٹھا کر کھل کر باتیں کرے وہ اٹھی اور آہستہ آہستہ باہر والے دروازے میں جا کھڑی ہوئی دو چار منٹ بعد اسے ایک آدمی گلی میں آتا دکھائی دیا وہ قریب آیا تو اس نے آدمی کو پہچان لیا وہ صوبے دار اکبر علی تھا حاجرہ نے مو پھیر لیا اور دروازے کی طرف بڑی حاجو اکبر علی نے اس کے پاس رکھ کر کہا میں تمہارے پاس آیا ہوں مجھے معلوم ہے تم گھر میں اکیلی ہو حاجرہ اکبر علی سے کبھی ڈری نہیں تھی لیکن اس رات ڈر گی کیونکہ وہ گھر میں اکیلی تھی اس کی زبان بند ہو گئی میرے قریب آو گے تو میں شور مچا دوں گی حاجرہ اکبر علی کو چپ چاپ بورتے دیکھ کر یک لخت بولی با بیٹی کے گار آئے اور بیٹی شور مچا دے اکبر علی نے ایسے سنجیدگی سے کہا جو حاجرہ نے اس کے لہجے میں پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی اکبر علی نے اح لے کر کہا حاجو وطن کی عزت پر بھولے کتے ٹوٹ پڑے ہیں اور تم اکبر علی کو اتنا بغیرہ سمجھتی ہو کہ وہ تمہاری عزت پر ہارڈ ڈالے گا میں نے تمہیں بیٹی کہا ہے بات اس کے دل سے نکلی تھی اثر کار گئی پھر میرے پاس کیوں آئے ہو حاجرہ نے بجے بجے اور سلجلہ جو لہجے میں کہا جو کچھ کہنا ہے یہی کہہ سن لو جانتی ہو حاجرہ اس رہدوں پر کیا ہو رہا ہے اکبر علی نے کہا جانتی ہو حاجو وہاں کیا ہوا ہے خدا کے رسول اور قرآن کے عزلی دشمن ہماری بہو بیٹیوں کو رات کے اندیرے میں اٹھا لے گئے ہیں بچوں کو ماں کی گودیوں سے نوچ کر کٹ گئے ہیں اور جوانوں کو سوتے میں زبا کر گئے ہیں پاک فوج کے جوان اپنی ماں بہنوں اور بچوں سے بخش بخشوا کر محاذ پر ہون بہا رہے ہیں اپنا بھی دشمن کا بھی ماں کے لادلے بیٹے وطن کی عظمت پر شہید ہو رہے ہیں ٹانگیں اور بازو کٹوا کر عمر بار کے لیے اپاہج ہو رہے ہیں کس کے لیے حاجو جانتی ہو کس کی حاطر تمہاری عبرو کی حاطر تم جیسی کماریوں کی عظمت کے نام پر حاجو وہ تمہارے بائی ہیں تمہارے باپ ہیں کچھ تو باتیں ایسی تھیں کچھ اکبر علی کا لبو لہجہ ایسا کہ حاجو کا سینہ لرزنے لگا اس کے ہونٹ کپ کپائے مگر کچھ کہہ نہ سکے اسے یوں لگا جیسے وہ اکبر علی کوئی اور ہے جس سے اسے نفرت ہے اور یہ اکبر علی کوئی اور ہے جس سے وہ کبھی نفرت نہ کر سکے گی اندر آ جاؤ نہ حاجرہ کے مو سے بے اختیار نکلا بیٹھ کے بات کرو حاجرہ اکبر علی نے سہن میں بچھی ہوئی چار پائے پر بیٹھتے ہوئے کہا مجھے بخش دینا میں تمہیں پریشان کرتا رہتا تھا لیکن حاجرہ وہ وقت کچھ اور تھا حاجرہ زمین پر بیٹھ گئی اکبر علی نے اسے چار پائے پر بٹھانا چاہا لیکن وہ چپ رہا حاجو بیٹی اکبر علی نے کہا قوم کا بچہ بچہ اپنے فوجی جوانوں پر قربان ہوا جا رہا ہے لوگ اپنے زیور بینکوں میں جمع کروا رہے ہیں قوم ایک اور ہون ایک ہو گیا ہے خدا نے سب کا راستہ اور سب کی منزل ایک کر دی ہے حاجو بڑے بڑے خوبصورت جوان پاکستان پر قربان ہو گئے ہیں اقبال جیسا لادلہ اور نازوں پلا بیٹا ہمیشہ کے لیے اندہ ہو گیا ہے کیا کہا حاجرہ نے تڑپ کر پوچھا اقبال اندہ ہو گیا ہے اکبر علی نے کہا شاید پاگل بھی لیکن کسی سے بات نہ کرنا اس کے ماں باپ اسے دیکھنے لاہور چلے گئے ہیں ڈاکٹر شاید انہیں ابھی بتائیں گے نہیں مجھے اقبال کی اصلی حالت کا پتہ چل چکا ہے حاجو ان گلیوں میں شہزادوں کی طرح گومنے پھرنے والا اے آش اقبال تم جیسی کماریوں کی آبرو پر قربان ہو گیا ہے اکبر علی نے اتنی باتیں اور اس قسم کی جذباتی باتیں کبھی نہیں کی تھی 18 برس گذرے اس کے ہاندان کے 18 مرد عورتیں اور بچے اس کے سامنے ٹرک میں شہید ہو گئے تھے تو بھی اس نے کوئی جذباتی بات نہیں کی تھی اس نے یہ ہولناک حادثہ اپنے سینے پر اور پاکستان کی تاریخ کے سینے پر بھی لکھ ڈالا تھا وہ پاک فوئی کا غازی تھا غازی باتیں نہیں کیا کرتے جن سپاہیوں نے اس کے ہاتھوں ٹریننگ لی تھی انہیں وہ ہمیشہ کہا کرتا تھا حرکت زیادہ بات کم لیکن حاجرہ سپاہی نہیں تھی وہ جو بات حاجرہ کے دل پر نقش کر کے اس کے دل کو مٹھی میں لینا چاہتا تھا وہ حاجرہ کے جذبات میں زلزلے بپا کیے بغیر نہیں سمجھائی جا سکتی تھی محاضوں پر ہون ریز جنگ ہو رہی ہے اکبر علی نے جذبات سے لرستی آواز میں کہا حاجو خدا اور رسول کے عاشق جان پر کھیل رہے ہیں ہندوستانی کافر زہمی ہو کر گرتے ہیں اور تڑپ تڑپ کر مرتے ہیں لیکن پاک فوج کے مجاہد گرتے ہیں تو یا علی اور اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر اٹھتے ہیں اور بجلی بن بن کر کافر پر ٹوٹ ٹوٹ پڑتے ہیں زہمی ہوتے ہیں تو تڑپتے نہیں نعرہ لگاتے شہید ہو جاتے ہیں تم بھی جنگ میں گئے تھے نہ حاجرہ نے دبی دبی آواز میں کہا جس میں تنز نہیں تھی میں اب بھی جنگ میں ہوں اکبر علی نے کہا میں اس دشمن کے حلاف جنگ لڑ رہا ہوں جو کسی کو نظر نہیں آتا مگر توپوں ٹینکوں اور ہوائی جہازوں سے زیادہ خوفناک ہیں راہ والی دونکل اور وزیر آباد کی علاقے میں اسی نبام گرائے ہیں ہو سکتا ہے چناب کا پول کسی روز وہ ہوائی جہازوں کے بغیر ہی تباہ کر دے کون ہے وہ حاجرہ نے پوچھا افضال اکبر علی نے کہا افضال حاجرہ نے چونک کر کہا وہ تو وہ ہندوستان کا جسوس ہے اکبر علی نے دوٹو کہا نہیں حاجرہ جیسے چونک کر بیدھار ہو گئی کہنے لگی وہ سات پانیوں میں دھلا ہوا پریدگار آدمی ہے جامعہ مسجد کے حتیب سے قرآن پڑتا ہے وہ بولتے بولتے چپ ہو گئی اکبر علی نے جنگ اور پاک فوج کی شجاعت کی باتیں سنا کر اس پر جو تلسم تاریخ کیا تھا وہ یک لخت دل گیا اس نے مان لیا تھا کہ اقبال جیسا عیاش آدمی وطن پر قربان ہو گیا ہے اس نے یہ بھی تسلیم کر لیا تھا کہ اکبر علی بھی اسے وطن کی ہاتھر بیٹی سمجھ رہا ہے لیکن وہ کسی قیمت پر ماننے کو تیار نہ تھی کہ افضال ہندوستان کا جسوس ہے وہ کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ ہوائی حملے کے سائرن چاندنی رات کو جنجوڑنے لگے اکبر علی نے ادھر ادھر دیکھا وہ دیکھ رہا تھا کہ ہوائی حملے کی صورت میں کس جگہ پناہ لی جائے لیکن اس نے سہن ہی میں بیٹھے رہنے کا فیصلہ کر لیا اتنے میں دو ہوائی جہازوں کی بیانک گونج سنائی دی جو سار کے اوپر سے گزرتے توپ کے گولوں کی طرح پلک جبکتے گزر گئے یہ انڈین ائر فورس کے لڑاکہ بمبار تیارے تھے جو جوکی پرواز سے وزیر آباد کے اوپر سے گزر گئے تھے یہ کس کے جہاز ہیں حاجرہ نے پوچھا اکبر علی یوں حلا میں گھو رہا تھا جیسے اسے یاد ہی نہ رہا ہو کہ حاجرہ اس کے پاس بیٹھی ہوئی ہے پیپ 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 تارگٹ تارگٹ ون او کلاک کہیں سے دیمی دیمی سی آواز آئی جس طرح حراب ٹیلی فون یا ہیڈ فون سے سنائی دیا کرتی ہے یہ آواز کہاں سے آئی ہے حاجرہ نے پوچھا یہ آواز کہاں سے آئی ہے حاجرہ نے پوچھا میری جیب سے اکبر علی نے کہا ذرا ٹھہرو اس نے پھر کان کھڑے کر لیے جیسے کسی غیبی آواز کو سننے کی کوشش کر رہا ہو تیاروں کی آوازیں دور نکل گئی تھی چیک تارگٹ اکبر علی کی جیب سے آواز پھر سنائی دی دشمن کے ہوائی جہاز واپس آئیں گے اکبر علی نے حاجرہ کو بتایا مجھے یقین ہے یہ چناب کے پول کو تباہ کرنے آئے ہیں وہ آگے نکل گئے تھے لیکن یہاں کو یسوس ان کے رہنمائی کا رہا ہے اور انہیں بتا رہا ہے کہ تم آگے نکل گئے ہو واپس آؤ ٹین نو کلاک آواز سنائی دی یک لحظ چناب کے پول کے اردگی لگی ہوئی پاک فوئی کی تیارہ شکن توپوں اور مشین گنوں نے قیامت بپاہ کر دی آسمان پر گولے پھٹنے لگے اور مشین گنوں کے ٹریسر ایمونیشن نے فضاء میں آگ کی چمکتی لکیروں کا جالدان دیا حاجرہ سہم کر اکبر علی کے قریب سرک گئی اس کے لیے یہ سب بڑا ہی پوری سرار تھا اکبر علی نے تنز الول کہکہ لگایا اتنے میں دور ہاسی دور چار دماغے سنائی دیئے اور تیاروں کے زناٹے ایک دوسرے کے پیچھے وزیرہ بہت سے پرے ہی پرے گزر گئے پگلے بارتی اکبر علی نے تنزیہ کہا پاکستان کے پلوں کو تباہ کرنا اتنا آسان نہیں حاجرہ بم پل سے بہت دور گرے ہیں دماغوں کی آواز بتاتی ہے کہ بم دریا میں بھی نہیں گرے بہت دور پھٹے ہیں بہت دور اور فاتحانہ ہنسی ہنس پڑا یہ آواز کہاں سے آ رہی تھی حاجرہ نے پوچھا یہ آواز کس کی تھی یہ میری جیب میں ایک آلہ ہے جو دشمن کی آواز کو سن رہا ہے میں انہی جسوسوں کو پکڑنے کے لیے وزیرہ باد میں واپس آ گیا ہوں آل کلیر کا سائرن بجنے لگا اکبر علی کہہ رہا تھا میں مزاق نہیں کر رہا حاجرہ ذرا تصور کرو کہ چناب کے دونوں پل سڑک کا بھی اور ریل کا بھی تباہ ہو جائیں تو ہماری فوجوں کو نہ گولہ بارود پہنچ سکے گا نہ راشن نہ پٹرول پھر فوجوں کا کیا حشر ہوگا پھر پاکستان کا کیا حشر ہوگا اس نے حاجرہ کو تفصیلا سمجھایا کہ فوجوں کو راشن گولہ بارود اور ضروری سمان نہ پہنچا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا حاجرہ کے رونگٹے کھڑے ہوگے گبرائی ہوئی آواز میں بولی تم جسوسوں کو پکڑتے کیوں نہیں ذرا رکھ کے انوکھے سے لہجے میں کہنے لگی مجھے کوئی جسوس دکھاؤ میں چھوری سے اس کا کلیجہ نکال دوں گی تمہیں ایک جسوس بتا تو دیا ہے اکبر علی نے مسکرا کر کہا افضال نہیں حاجرہ نے کہا وہ جسوس نہیں ہو سکتا وہ ہندو تو نہیں وہ نماز پڑھتا ہے وہ پاکستانی بھی نہیں اکبر علی نے کہا پھر بھی حاجرہ ہو سکتا ہے وہ جسوس نہ ہو لیکن تم اس کے پاس جاتی رہو اور اس پر نظر رکھو اور یاد رکھو ابھی ابھی تم نے میری جیب سے جس طرح کی آوازیں سنی ہیں اگر اس طرح کی آواز افضال کی کمرے میں سنو تو اسی وقت مجھے حبر کر دو حاجرہ حلا میں ٹک ٹکی باندے دیکھ رہی تھی میں جانتا ہوں وہ تمہیں بہت اچھا لگتا ہے اکبر علی نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھ کر کہا میں تمہیں اس سے ملنے سے کبھی نہیں روکوں گا مگر حاجرہ چاند تارے والے سوز جنڈے کے مقابلے میں کچھ بھی اچھا نہیں اگر تم نے اس کا ساتھ دیا تو میں سمجھوں گا کہ تم بغیرد لڑکی ہو جسے پاکستان کی کسی لڑکی کی آبرو کا ذرہ بار بھی حیال نہیں حاجرہ کا سینہ لرز اٹھا وہ بغیرد نہیں کہلانا چاہتی تھی میں سمجھوں گا کہ تم پاکستانی نہیں اکبر علی نے اسے کہہ دیا تم ہندوستانی ہو تم ہندو ہو حاجرہ نے تڑپ کر دونوں ہاتھ اکبر علی کے گھٹنے پر رکھ دیئے اور اندیائی ہوئی آواز میں بولی یوں نہ کہو اکبر جی میں پاکستانی ہوں مجھے ہندوستانی نہ کہو ہندو بہت برے ہوتے ہیں ہندووں نے کشمیر میں بچوں کو مار ڈالا تھا ہم سب کو انہوں نے وہاں سے نکال دیا تھا نہیں اکبر جی مجھے ہندو نہ کہو اکبر علی نے حاجرہ کا یہ رد عمل دیکھا تو اسے خوشی محسوس ہوئی حاجرہ اسے بڑی ہی پیاری لگی اس پیار میں اب اوارگی نہیں احترام کا انصر نمائی تھا وہ اٹھا اور حاجرہ کے سر پر ہاتھ رکھ دیا اکیلے ڈروگی تو نہیں اس نے حاجرہ سے پوچھا نہیں حاجرہ نے دخیاری سی مسکرہر سے جواب دیا میں اکیلی دنیا میں آئی تھی اکیلی جی رہی ہوں اکبر علی آہستہ آہستہ باہر نکل گیا حاجرہ وہیں زمین پر بیٹھی ہیالوں کی بھول بھلیوں میں کھو گئی اس کے سامنے تین آدمی آگے اکبر علی اقبال اور افضال مگر یہ تین آدمی چھے ہو گئے ایک وہ اکبر علی جو اس کے حسنوجوانی سے دل بہلانا چاہتا تھا اور اسے زیور کا جانسہ دیکھ کر شادی کے لیے اکساتا رہتا تھا اور ایک یہ اکبر علی جو ابھی ابھی باپ کے روب میں اس کے پاس آیا تھا اور جس کی ولولہ انگیز باتوں نے اس کی ذات میں مقدس اور بڑا ہی پیارا جذبہ بیدار کر دیا تھا ایک وہ اکبال جو خود بھی بے حیاء تھا اور اسے بھی بے حیاء ہو جانے کے لیے پانچ پانچ اور دس دس کے نوٹ دکھاتا رہتا تھا اور ایک یہ اکبال جو اپنی جوانی اور اپنی اتنی خوبصورت آنکھیں پاکستان کی عبرو پر قربان کر آیا تھا ایک وہ افضال جس نے اسے کھویا ہوا پیار دے کر اس کے دکھے ہوئے دل کو سہلایا تھا وہ افضال اس کی پناہ تھا مگر یہ افضال جو پاکستان کے دشمنوں کا جسوس تھا وہ تینوں کی شکلیں پہچانتی تھی مگر روپ بہ روپ کی چھلاؤں نے تینوں کی صورتیں مسک کر لیں اسے ان تینوں کے ایک رخ سے محبت اور دوسرے رخ سے نفرت تھی اس کے ذہن میں محبت اور نفرت پاک فوج اور انڈین آرمی کی طرح آمنے سامنے آ کر مار کا آراہ ہو گئیں حاجرہ نے اپنے متعلق سوچا تو اسے اپنے بھی دو روپ نظر آئے ایک وہ حاجرہ جس کے پیار اور ارمانوں کو راولپنڈی کی سردی نے برف کا تودہ بنا کر مٹی میں دبا دیا تھا جس سے مردوں ہی سے نہیں اس زندگی ہی سے نفرت ہو گئی تھی باتوں نے اس قدر بیدار کر دیا تھا کہ اسے گلی کے آواران لونڈوں سے صرف اس لیے پیار ہو گیا تھا کہ وہ پاکستانی لڑکے تھے اس حاجرہ سے اس کے وطن کا جنڈا افضال کی محبت کی قربانی مانگ رہا تھا چھے ستمبر کی صبح سے وزیر آباد میں جو انقلاب آ گیا تھا اس کی ایک ایک تفصیل حاجرہ کے سامنے آ گئی ہوائی حملے کے بعد رات پھر ہموش ہو گئی تھی رات کے اس خوحق سناٹے میں حاجرہ کو دور دو سو پونٹ توپوں کے دماغے دیمے دیمے سنائی دے رہے تھے یہ آوازیں اس نے پہلے بھی سنی تھی لیکن کبھی دھیان نہیں دیا تھا آج کی راج یہ دبی دبی سی دور کی دم دم اس کے ذہن میں بلند ہوتی چلی گئی اور وہ ان آوازوں کو کان لگا کر سننے لگی اس نے سنا تھا کہ سیالکوٹ کے محاذ پر دشمن نے جنگوں کی تاریخ کا سب سے بڑا حملہ کیا ہے اسے یوں محسوس ہونے لگا جیسے اس کے دل کی دڑکن توپوں کی دھم دھم کے ساتھ ہم اہنگ ہو گئی ہو اسے یہ آوازیں اچھی لگنے لگیں کرتے کرتے اس پر کچھ ایسی کیفیت تاری ہو گئی جیسے وہ خود توپیں داغ رہی ہو یا جیسے یہ توپیں اس کے سینے میں فائر ہو رہی ہوں رات گزرتی جا رہی تھی سیالکوٹ کے محاذ کی ہیوی اٹرلی کی آوازیں بلند ہوتی جا رہی تھی اور حاجرہ کا ذہن بیدار ہوتا جا رہا تھا افضال جسوس ہے حاجرہ کے بیدار ہوتے ہوئے ذہن میں بڑا ہی زوردار دماغہ ہوا نہیں اس نے اپنے آپ کو جواب دیا صوبے دار اکبر علی کی باتیں اس کے ارد گرد بھن بنانے لگیں وہ اپنے سر پر اکبر علی کا ہاتھ محسوس کرنے لگی کبھی وہ بیچین ہو جاتی کبھی اسے سکون سا محسوس ہوتا جب اسے حیال آتا کہ اکبر علی نے اسے کہا ہے کہ افضال کو پکڑنا ہے تو اندر ہی اندر تڑپ اٹھتی نہیں حاجرہ اسے اپنی آواز سنائی دی تم افضال کو پکڑوا نہیں سکو گی اس کے سامنے جاؤ گی تو تم پر اس کا تلسم تاری ہو جائے گا وہ انپڑ اور بہت ہی سادہ فطرت کی لڑکی تھی وہ صرف پیار محبت اور نفرت کو پہچانتی تھی جسوس کا لفظ تو اس نے اب سنا تھا اسے کیا حبر تھی کہ کسی جاسوس کی جاسوسی کس طرح کی جاتی ہے صوبے دار اکبر علی نے اس کے جذبات میں تو حل چل پیدا کر دی تھی لیکن عمل کے لیے جس فہم و فراست کی ضرورت تھی وہ حاجرہ میں نہیں تھی صوبے دار اکبر علی نے حاجرہ جیسی لڑکی کو اطماعہ میں لے کر غلطی کی تھی وہ انٹیلیجنس کا یا سیکریٹ سروس کا صوبے دار تھا افضال کو پکڑنے کے لیے اور اس کے رنگ کو زمین کے نیچے سے باہر لانے کے لیے کوئی اور طریقہ احتیار کرنا چاہیے تھا کسی اور ذریعے کا سہارہ لینا چاہیے تھا اس سے معلوم نہیں تھا کہ حاجرہ نے افضال کو ایک بڑے خوبصورت اسیب کی طرح اپنے اوپر غالب کا رکھا ہے حوالدار متین لیفٹین اکبال نے سی ایم ایچ لہور کے ایک کمرے میں بیڈ پر لیٹے لیٹے کہا گبرانا مت ہوش ٹھکانے رکھ کر فائر آڈر دینا زہمی ہو تو ہم کو پکارو ہم آئیں گے شہید ہو جاتے ہو تو پرواہ نہیں ہم آئیں گے وہ دیمی آواز میں بڑھ بڑا رہا تھا اچانک اس کی آواز بلاند ہو گئی ہم آئیں گے گبرانا نہیں میں آؤں گا دشمن اس کی آواز اور زیادہ بلاند ہو گئی پاکستان کا دشمن انڈیا بولا ہندوستان اکبال کے دان پس رہے تھے اس کا سر اور آدھا چہرہ پٹیوں میں لپٹا ہوا تھا وہ چپ ہو گیا نرس ہموشی سے کھڑی دیکھ رہی تھی اکبال کی ماں اس کا باپ شمہ اور اس کی چھوٹی بہن اکبال کے ارد گرد کھڑی تھی سب کے آنسو بہ رہے تھے یہ سب جب اکبال کے کمرے میں داہل ہوئے تھے تو وہاں وہی منظر بن گیا تھا جو لیفٹین لطیف کے کمرے میں اس وقت بنا ہوا تھا جب اس کے ماں باپ اور عزیز پہلی بار اس کے کمرے میں داہل ہوئے اور اسے زہمی حالت میں دیکھا تھا شہیدوں کی اور محاذ سے زہمی ہو کر آنے والوں کی مائیں کپڑوں کاد کارٹ شکل و صورت اور عمر کے لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں لیکن آہیں ایک جیسی آنسو ایک جیسے ہموش فریادیں ایک جیسی اور ان کے جذبات ایک جیسے ہوتے ہیں اکبال کی ماں اس پر اس طرح گری تھی جس طرح لطیف کی ماں لطیف پر گری تھی اکبال کی ماں کے آنسو لطیف کی ماں جیسے تھے ان کی سسکیاں اور دلوں کی دڑکنیں ایک جیسی تھی لطیف نے اپنی ماں کو نہیں پہچانا تھا اکبال نے بھی اپنی ماں کو نہیں پہچانا فرق صرف یہ تھا کہ لطیف کی آنکھیں کھلی تھی اور وہ دیکھ سکتا تھا اور آنکھیں اکبال کی بھی کھلی تھی مگر وہ دیکھ نہیں سکتا تھا وہ اپنے گال پر جس پر پٹیاں نہیں بندی ہوئی تھی اپنی ماں کے ہنٹوں کا لمس محسوس ہی نہیں کر رہا تھا ماں کے آنسو اس کے سار اور آدھے چہرے پر لپٹی ہوئی پٹیوں میں جذب ہو رہے تھے ڈاکٹر کیا کہتے ہیں اکبال کی ماں نے نرس سے پوچھا جو اکبال کے بیڈ کارڈ پر کچھ لکھ رہی تھی ٹھیک ہو جائیں گے نرس نے احبر کر جواب دیا لیکن یہ جو باتیں کر رہا ہے ماں نے کہا یہ تو ایسے ہے جیسے تیز بہار سار کو چڑ جاتا ہے یہ بہار نہیں حالہ جان نرس نے کہا محاس سے جو زہمی آتا ہے اس کے ذہنی حالت بلکل ایسی ہی ہوتی ہے وارڈوں میں جا کر دیکھیں آپ سمجھیں گی جیسے آپ محاس پر آگئی ہوں آپ گبرائیں نہیں ان کی ذہنی کا فیر ٹھیک ہو جائے تو زہم جلدی ٹھیک ہو جائیں گے ابھی ان کا ذہن محاس پر لڑ رہا ہے کیا ہم رات کو اس کمرے میں رہ سکیں گے اکبال کے باپ نے نرس سے پوچھا اور اسے بتایا ہم وزیرہ باپ سے آئے ہیں سب نہیں نرس نے جواب دیا آپ میں سے کوئی ایک رہ سکتا ہے آپ ان کی فکر نہ کریں ان کی دیکھ بال اور تیمات داری ایسے ہی ہوتی ہے جیسے ماں اپنے بچے کی کرتی ہے دن کو آپ سب آ سکتے ہیں اکبال کے باپ کے قریبی رشتہ دار لہور میں رہتے تھے رات کو وہ ان کے ہاں چلے گئے صبح ابھی نیم تاریخ تھی جب وہ سی ایم ایچ میں پہنچ گئے پورا ہسپتال جاگ رہا تھا وارڈوں میں نارے گرج رہے تھے ڈاکٹروں نرسوں اور ہسدال کے دیگر سٹاف کی باغ دوڑے سے ہی تھی جیسے اکبال کے عزیز گزشتہ روز دیکھ گئے تھے وہ لیفٹ نے اکبال کے کمرے میں گئے تو وہاں ایک نرسنگ اردلی کرسی پر بیٹھا اونگ رہا تھا اور اکبال کی آنکھیں بانتھی ان سب کو دیکھ کر نرسنگ اردلی اپنے ہنٹوں پر انگلی رکھ کر اٹھا اور سب کو باہر لے گیا صاحب سوئے ہوئے ہیں اس نے کہا انہیں جگانا نہیں اب کیا حال ہے اکبال کے باپ نے پوچھا میرا مطلب ہے ذہنی حالت نرسنگ اردلی نے کہا رات تقریباً دو بجے انہوں نے پوچھا تھا کہ میرے گھر سے کوئی نہیں آیا آپ برامدے میں بیٹھیں ان کے جاگنے پر میں آپ کو بلالوں گا برامدے میں ان کے بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں تھی وہاں کوئی بینچ حالی نہیں تھا برامدے کے فرش پر زہمیوں کے لوحکین نے بستر ڈا رکھے تھے برامدے کی سیڑھیوں پر بیٹھ گئیں ان کی رات بیچینی میں گزری تھی رات حاجرہ نے بھی بیچینی میں گزاری تھی یہ رات اس کی تمام راتوں سے زیادہ لمبی تھی رات کو وہ صوبہ دار اکبر علی کی باتوں سے متاثر ہو گئی تھی لیکن صبح تلو ہوتے ہی اسے ایسے لگا جیسے اکبر علی اسے اندیرے میں پھینگ گیا تھا اور اب اس کا پھلایا ہوا اندیرہ چھٹ گیا ہو افضال جسوس نہیں ہو سکتا تیر کی طرح یہ حیال آیا اس کے ذہن میں اتر گیا مگر اکبر علی نے مجھے بیٹی کہا تھا اسے دوسرا حیال آیا اور اس کے ساتھ ہی اس کے ذہن میں اکبر علی کی باتیں یوں گونجنے لگیں جیسے وہ ابھی تک اس کے پاس بیٹھا باتیں کا رہا ہو حاجرہ ایک عذیت میں مبتلا تھی اکبر علی اگر اس کے پاس جنگ سے پہلے والے روح میں آتا تو حاجرہ کے لیے کوئی مسئلہ نہ ہوتا وہ اس کی باتوں کو یوں نظر انداز کر دیتی جیسے موں پر بیٹھی مکھی کو اڑا دیا جاتا ہے لیکن صوبے دار اکبر علی کے بولنے کے انداز میں ایک تپش تھی جو اس کی روح کے علاؤ کا پتہ دیتی تھی حاجرہ اس تپش کو محسوس کر رہی تھی حاجرہ بورچی ہنے میں گئی اسے اب ایسی کوئی جلدی نہیں تھی کہ گھر والوں کو ناشتہ دینا ہے آج اسے آوازیں دینے والا حکم دینے والا اور یہ کہنے والا کوئی نہ تھا کہ اسے چھوڑو پہلے وہ کرو اس نے اپنے لئے چائے بنائی رات کی ایک روٹی پڑی تھی وہ گرم کیے بغیر چائے کے ساتھ کھائی اور باہر نکل گئی وہ افضال سے ملنے جا رہی تھی چلتے چلتے وہ رک گئی جیسے وہ کسی اجنبی مرز سے ملنے جا رہی ہو دوسرے ہی لمحے افضال کا سیراپا اور چہرہ اس کے سامنے آ گیا یہ چہرہ کھلا ہوا تھا اور اس چہرے پر پیار کی رونک تھی وہ تیز چال پڑی جیسے کسی نے اسے دھکا دیا ہو اس دھکے سے اس کے دل پر جو بوئی تھا وہ گر پڑا اصاب جو کھچے تنے ہوئے تھے ٹھکانے پر آگے اور اکبر علی کی باتوں کی گونج ہموش ہو گئی ہاجرہ کے آگے آگے پانچ چھ سال عمر کا ایک بچہ ہاتھ میں برتن اٹھائے دودھ یندہی لینے جا رہا تھا اوپر سے پاک فضائیہ کے تین سیبر تیارے ہیبرناک زناٹے سے بڑی کم بلندی پر اڑتے گزر گئے لاہور سیکٹر میں دشمن نے مزید کمک بیج دی اور توپ خانے میں بھی اضافہ کر دیا تھا ان سینکڑوں چھوٹی بڑی توپوں کو خموش کرنے یا ان کی گولہ باری کی شدت کو قابو میں رکھنے کے لیے پاک فضائیہ کے شہبازوں کو بلائی جاتا تھا ان کی پروازیں صبح کی پہلی روشنی کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی تھی ان لڑاکہ بمبار تیاروں میں بیٹھے ہوئے اور جان کی بازی لگا کر برستی آگ میں اور زمین سے اٹھتے ہوئے گردو گبار میں گوتے میں چلے جانے والے گوشت پوست کے انسان تھے انہیں فائٹر پائلٹ اور اردو میں ہواباز کہا جاتا تھا لیکن جان کے پہلے چاند دنوں میں ہی انہوں نے دشمن سے منوالیا تھا کہ وہ ہواباز نہیں شہباز ہیں انہوں نے پاکستان اور بارت کی فضاؤں میں اپنی حکمرانی قائم کر لی تھی حالانکہ دشمن کے جدید اور آواز کی رفتار پر اڑنے والے لڑاکہ بمبار تیاروں کے مقابلے میں پاک فضائیہ کے شہبازوں کے پاس پرانی طرز کے سوس رفتار تیارے تھے جن کی فائر پاور بھی کام تھی ان کی شہبازی اور ان کے سامنے دشمن کی بیبسی دیکھ کر کسی مبسر نے کہا تھا کہ تیارہ نہیں تیارے میں بیٹھا ہوا ہواباز لڑا کرتا ہے وہ انہی شہبازوں کے تیارے تھے جو وزیر آباد کے اوپر سے زرناٹے سے گزر گئے حاجرہ کے آگے آگے پانچ چھ سال عمر کا جو بچہ ہاتھ میں برتن اٹھائے جا رہا تھا بمب کی طرح پھٹا علی حیدر پاکستان زنداباد اس ننے منے نعرے سے حاجرہ کا دل دہل گیا جیسے ساری قوم اور پاک فوج نے مل کر پاکستان زنداباد کا نعرہ لگایا ہو یہ نعرہ حاجرہ کی روح تک اتر گیا اور اسے آوازیں سنائی دینے لگیں پاک فوج کے مجاہد گرتے ہیں تو یا علی اور اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر اٹھتے ہیں وہ زہمی ہوتے ہیں تو تڑپتے نہیں نعرے لگاتے شہید ہو جاتے ہیں یہ گزشتہ رات کی آوازیں تھی افضال ہندوستان کا جسوس ہے حاجرہ کے ذہن میں جب یہ آواز گونجی تو اس کے سینے سے ہوق اٹھے وہ اندر ہی اندر تڑپ گئی اس کے جی میں آئی کہ روئے اور اتنا روئے کہ دل کی لگی آنسوں کی راہ بہ جائے اس نے اپنے آپ کو یہ فریب دینے کی بھی کوشش کی کہ رات کو اس نے صوبے دار اکبر علی کو خواب میں دیکھا تھا اس نے جو کچھ بھی کہا تھا وہ خواب میں کہا تھا مگر حقیقت کے سامنے یہ خود فریبی ٹھہر نہ سکی وہ رک گئی تھی پھر چل پڑی اس کے قدم ڈگمگا رہے تھے اور اس کے پاؤں تلے زمین پانی کی لہروں کی طرح اوپر نیچے ہونے لگی اس قسم کی ذہنی قفیت کو سمجھنے اور اس پر قابو پانے کے لیے جس اکل اور فہم و فراست کی ضرورت ہوتی ہے وہ حاجرہ میں نہیں تھی ذہنی طور پر وہ اکھڑتی چلی گئی اسے کسی گھر کے ریڈیو سے جنگی ترانہ سنائی دیا جو موت آئے سامنے تو مسکراؤ ساتھیو ترانے کی پرجوش موسیقی اور طرز نے حاجرہ کو تھام لیا تیز اور جشیلی موسیقی اس کے وجود میں سرائیت کرنے لگی اور اس کے ہون کی گردش تید ہونے لگی اس کے لڑکھڑاتے قدم سنبل گئے وہ چلتی گئی اسے اپنے سر پر صوبے دار اکبر علی کا ہاتھ محسوس ہوا اسے سکون سا آنے لگا لیکن بعد میں اس کے دل پر پھر خوفداری ہونے لگا وہ رک گئی سر کو جھٹکا دیا وہ افضال کے بند دروازے کے سامنے کھڑی تھی بند دروازے کے پیچھے ہموشی تھی بند کواڑوں نے حاجرہ کے دل کے دریچے کھول دیے اور اسے قرار سا آنے لگا دروازہ باہر سے بند نہیں تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ افضال اندر مجود ہے حاجرہ نے بڑی آہستہ سے دستک دی اور دروازہ فوراں کھول گیا اس کے سامنے افضال کھڑا تھا اور اس کے ہاتھ میں قرآن تھا قرآن اور افضال کی صورت دیکھ کر حاجرہ کے ذہن کی الجنیں اپنے آپ سلج گئیں خوف نہ رہا اضطراب نہ رہا ذہن میں کوئی سوال نہ رہا افضال کی مسکرہر نے حاجرہ پر نشا ستاری کر دیا اور اسے اکبر علی کی باتیں بے بنیاد معلوم ہونے لگیں محض الزام افضال تو وہ چشمہ تھا جس سے حاجرہ کی پیاس بھوئیتی تھی وہ کیسے مان لیتی کہ اس چشمے میں زہر ملا ہوا ہے جس نے اسے نئی زندگی دی ہے اور جس نے اس کے وجود میں رو پھونکی ہے افضال کی آنکھوں میں وہی چمک تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی مسکرہر وہی تھی اس میں پہلے بھی حاجرہ کو کوئی دھوکہ اور تسنا نظر نہ آیا تھا آج بھی نظر نہ آیا فریب کا شائبہ تک نظر نہ آیا حاجرہ کو یہ حیال بھی تو آ گیا ہاتھ میں قرآنم جی لے کر تو کوئی کسی کو فریب نہیں دے سکتا پھر ایسے ہوا کہ دروازہ جو افضال نے کھولا تھا وہ حاجرہ اور افضال کے پیچھے بند ہو گیا قرآن وہی چلا گیا جہاں افضال رکھا کرتا تھا اس نے حاجرہ کو اپنے بازوں میں لیا تو حاجرہ نے افضال کے انداز میں پہلے والی وارفتگی اور بیتابی دیکھی افضال کے لمس اور اس کی سانسوں کی بھو نے حاجرہ پہ بےہودی تاری کار دی افضال جی حاجرہ نے اس کے بازوں سے تڑپ کر نکلتے ہوئے پوچھا تمہیں قسم ہے اس قرآن مجید کی جو تم ابھی ابھی پڑھ کر اٹھے ہو جھوٹ بولو گے تو دوزہ میں جاؤ گے سچ بتاؤ تم ہندوستان کے جسوس ہو افضال یوں اچک کر پرے ہٹ گیا جیسے حاجرہ ناغن ہو اور اس نے اسے ڈاس لیا ہو وہ پھٹی پھٹی نظروں سے حاجرہ کو دیکھنے لگا اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا حاجرہ نہیں جانتی تھی کہ چہرے کے اس تاثر سے کیا ظاہر ہوتا ہے وہ اتنا ہی سمجھ سکی کہ افضال کو غصہ آ گیا ہے میں تو نہیں کہتی حاجرہ نے خفت امید لہجے میں کہا وہ کافر اکبر علی کہتا ہے اکبر علی کو جانتے ہونا وہ جو کل میرے پیچھے پیچھے یہاں آیا تھا اکبر علی افضال نے غصہ سے کامتی ہوئی آواز میں کہا وہ اکبر علی جو جنگ سے باغ آیا ہے پاکستان کے حوبصورت جوان سرحدوں پر شہید ہو رہے ہیں ان کے بازو کٹ رہے ہیں ٹانگیں کٹ رہی ہیں ان کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے اندھی ہو رہی ہیں اور یہ اکبر علی جو اپنے آپ کو صوبیدار کہتا ہے یہاں گلیوں میں بدماشیاں کرتا پھرتا ہے افضال جی افضال جی حاجرہ نے بچوں کی طرح بیتابی سے کہا تمہیں ایک اور بات بتاؤں وہ اقبال ہے نا وہ جس کے گھر میں میں نوکر ہوں وہ فوج میں لیفٹین ہے وہ زہمی ہو گیا ہے اور لاہور ہسپتال میں ہے میرے گھر والے سب لاہور چلے گی ہیں میں گھر میں اکیلی ہوں کہتے ہیں اقبال دونوں آنکھوں سے اندھا ہو گیا ہے وہ تمہیں چھیڑا کرتا تھا نا افضال نے کہا افضال نے کہا تم نے مجھے بتایا تھا دیکھ لینا حاجو جس جس نے تم پر بری نظر رکھی ہے اس کا انجام یہی ہوگا اسے خدا تمہارے سامنے سزا دے گا اور یہ اکبر علی میں نے اسی وقت اس کی نظریں دیکھ لی تھی جس وقت وہ یہاں تمہارے پیچھے آیا تھا وہ میری اور تمہاری محبت کو کٹنا چاہتا ہے وہ تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے نا میرے حلاف تمہیں گمراہ کر رہا ہے اسے بڑا اچھا موقع مل گیا ہے آج کل کسی کی طرف اشارہ کر کے کہہ دو کہ وہ جاسوس ہے تو تصدیق کیے بغیر اسے پولیس پکڑ کر لے جاتی ہے پھر اس کی رہائی کی کوئی صورت ہی نہیں بنتی ہاں وہ بے گناہ ہی ہو اکبر علی مجھے جاسوس کہہ کر گرفتار کرانا چاہتا ہے اس سے پہلے وہ تمہارے دل میں میرے حلاف نفرت پیدا کر رہا ہے تا کہ تم مجھے بے گناہ نہ سمجھو خدا تمہارے دشمن کو گرفتار کرائے افضال جی حاجرہ نے بے ساحتگی سے افضال کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں تھام کر بڑے ہی جذباتی لہچے میں کہا میں اب اس مردود کی باتیں نہیں سنا کروں گی حاجرہ کو روحانی سکون محسوس ہونے لگا صوبے دور اکبر علی نے افضال پر جبونڈا اور مکروس سا بحروب چڑھا دیا تھا وہ اتر گیا تھا اب افضال اسے اپنے اصلی اور قدرتی روک میں نظر آنے لگا افضال کا یہ کمرہ تو حاجرہ کے محجور اور مغموم وجود کی پناہ تھا اور افضال اس کے لیے ہوا سے برے ہوئے مشکیزے کی مانت تھا جس پر وہ رنجو عالم کے سلاب میں بے خوف و خطر تیہ رہی تھی میرے پاس بیٹھو حاجو افضال نے اسے چار پائی پر اپنے سا لگا کر بٹھا لیا اور اس سے پوچھا اکبر علی نے تمہیں اور کیا کہا تھا کہتا تھا میں لڑائی سے بھا کر نہیں آیا حاجرہ نے افضال کو بتایا کہتا تھا کہ میں اس دشمن کے حلاف لڑ رہا ہوں جو کسی کو نظر نہیں آتا اور وہ وزیر آباد میں موجود ہے اس نے مجھے سمجھایا تھا کہ ہندوستان کے جسوس کیا کرتے ہیں اور افضال جی میں تمہیں ایک اور بات بتاؤں رات کو جہاز آئے تھے نہ انہوں نے بامب گرائے تھے اس وقت اکبر علی کی جیب سے آوازیں آتی تھیں اکبر علی نے مجھے بتایا تھا کہ ہندوستان کے جسوس جہاز چلانے والوں کو بتا رہے ہیں کہ بامب یہاں پھینکو پھر اکبر علی نے ہی مجھے بتایا تھا کہ بامب وہاں نہیں گرے جہاں دشمن کے جہاز گرانے آئے تھے دور گرے ہیں کیا وہ رات کو تمہارے پاس آیا تھا افضال نے پوچھا تم گھر میں اکیلی نہیں تھی اکیلی تھی حاجرہ نے کہا پہلے تو میں اسے دیکھ کر ڈھار گئی تھی لیکن اس نے مجھے بیٹی کہا اور ایسی باتیں کی کہ مجھ میں جوش پیدا ہو گیا حاجرہ نے افضال کو وہ ساری باتیں سنائی جو صوبے دار اکبر علی نے اس کے ساتھ کی تھی پھر اس نے کہا تھا کہ تم افضال کے پاس جاتی رہنا اور اس پر نظر رکھنا اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ تمہیں میری جیب سے جس طرح کی آوازیں سنائی دی ہیں اگر ایسی آوازیں افضال کے کمرے میں سنائی دیں تو مجھے فوراں بتانا اس نے تمہارے ساتھ چھیڑ چھاڑ تو ضرور کی ہوگی افضال نے کہا نہیں افضال جی حاجرہ نے کہا اس نے ایسی کوئی بات نہیں کی جیسے وہ پہلے کیا کرتا تھا بلکہ مجھے تو شک ہو گیا تھا کہ یہ کوئی اور ہے یہ اکبر علی نہیں ہو سکتا وہ جانے لگا تو اس نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور چلا گیا وہ تو بالکل بدل گیا ہے افضال گہری سوچ میں کھو گیا کیا سوچ رہے ہو افضال جی کچھ نہیں ہاجو افضال نے مسکراتے ہوئے کہا حیال رکھنا وہ بالکل نہیں بدلا وہ تمہیں دھوکہ دے رہا ہے وہ پھر تمہارے پاس آئے تو مجھے بتانا اس نے کیا باتیں کی ہیں ضرور بتاؤں گی حاجرہ نے کہا اور افضال جی میری ایک بات مان لو گھر والے لاہور چلے گئے ہیں میں گھر میں اکیلی ہوتی ہوں رات کو میرے پاس آ جائے کرونا مجھے اکبر علی سے ڈار آنے لگا ہے نہیں حاجو افضال نے کہا میرا تمہارے پاس رات کو آنا ٹھیک نہیں تم بہت سیدھی ہو حاجو لوگ اتراز کریں گے باتیں بنائیں گے صرف اسی شخص کو دیکھ لو اس کی نیت دیکھ لو اگر میں تمہارے پاس آیا تو یہ بدماش اکبر علی مجھے گرفتار کرا دے گا تم جاؤ کوئی ایسی ویسی بات ہو تو مجھے ضرور بتانا اس روز گیارہ بجے کے لاگ باگ اقبال کی ذہنی اور جذباتی حالر نارمل ہو گئی اس کی آنکھیں کھلی تھی کون ہے یہاں اقبال نے پوچھا میں ہوں سار نرسنگ اردلی لائٹ آن کرو اقبال نے کہا نہیں رہنے دو بلیک اوٹ ہوگا اس نے مسکرا کر کہا مجھے یاد نہیں رہا تھا میں شہر میں ہوں وقت کیا ہے گیارہ بجنے والے ہیں سار نرسنگ اردلی نے کہا آپ کے والد صاحب اور والدہ صاحبہ آئی ہوئی ہیں کہا ہے باہر بیٹھے ہوئے ہیں سار اقبال نے پریشان سا ہو کے کہا بیچارے رات گیارہ بجے تک بیٹھے ہوئے ہیں رات نہیں سار نرسنگ اردلی نے کہا دن ہے دن کے گیارہ بجے ہیں پھر مجھے نظر کیوں نہیں آ رہا اقبال نے پوچھا میری آنکھوں پر پٹی تو نہیں بندی ہوئی سار نرسنگ اردلی نے کہا میں ایمو صاحب کو اطلاع دیتا ہوں انہوں نے کہا تھا کہ صاحب جا گئے تو فورا اطلاع دینا لیفٹین اقبال مسلسل بہوشی میں رہا تھا پھر اسے بہوشی کے انجیکشن دیے جاتے رہے اسی دوران ڈاکٹروں نے دیکھ لیا تھا کہ اقبال کی بینائی حتم ہو چکی ہے اب اقبال ہوش میں آ چکا تھا اطلاع ملتے ہی میڈیکل افیسر آ گیا اقبال کا باپ اس کی ماں اور بہنیں اس کے پاس بیٹھی تھی یہ سب پریشان تھے کہ اقبال کی آنکھیں کھلی تھی اور اسے کچھ نظر نہیں آتا تھا ڈاکٹر نے جو میجر تھا اقبال کو دیکھا اقبال نے اسے کہا کہ اسے کچھ نظر نہیں آتا میجر ڈاکٹر نے تمہیر باندھی سار لیفٹڈ اقبال نے اسے روکتے ہوئے کہا اپنا وقت زیادہ نہ کریں اگر میری نظر ہتم ہو گئی ہے تو صاحب بتا دیں میں کہیں ڈاکٹر ڈالنے تو نہیں گیا تھا کہ وہاں سے زہمی ہو کر آیا ہوں میں نے جوانوں کو شہید ہوتے دیکھا ہے یہاں افسر اور جوان شہید ہو رہے ہیں ہاں اقبال میجر ڈاکٹر نے کہا میں تمہیں ذہنی طور پر تیار کر کے کہنا چاہتا تھا کہ تمہاری بینائی سار کی شدید چوٹ کی وجہ سے ہتم ہو گئی ہے کیا میرے بچے کی آنکھیں ضائع ہو گئی ہیں اقبال کی ماں نے روتی ہوئی آواز میں پوچھا امی اقبال نے گرج کر کہا میری آنکھیں ضائع نہیں ہوئی قربان ہوئی ہیں میری قربانی کو آنسوں سے ناپاک نہ کرو سار اس نے ڈاکٹر سے کہا انہیں وارڈوں میں لے جائیں انہیں وہ زہمی دکھائیں جن کی دونوں ٹانگیں دونوں بازو کٹ گئے ہیں انہیں اپریشن تھیٹر میں لے جائیں اور دکھائیں انہیں بڑی تلح حقیقت تھی جسے ماں کا دل قبول نہیں کار رہا تھا ڈاکٹر اور نرسنگ اردلی چلے گئے اقبال کو اپنی ماں دونوں بہنوں کی سسکیاں سنائی دے رہی تھی اباجان اقبال نے اپنے باپ سے کہا امی اور ان دونوں لڑکیوں کو سمجھائیں اندی میری آنکھیں ہوئی ہیں میری روح روشن ہو گئی ہے میں محاض پر جانے سے پہلے اندہ تھا میری آنکھیں اچھے اور برے میں نیک اور بد میں فرق نہیں دیکھ سکتی تھی حقیقت تو مجھ پر اب بے نکاب ہوئی ہے جو مجھے اس وقت نظر نہیں آتی تھی جب میری آنکھیں دیکھ سکتی تھی میں نے آنکھیں دیکھ کر گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا ہے دعا کرو اللہ میری یہ قربانی قبول کرے باپ نے سسکی روک کر اورانسوں کو آنکھوں میں جذب کر کے اقبال کا ہاتھ دبایا اور اس نے مسکرانے کی ناکام سی کوشش کی باپ کے دو روپ تھے وہ باپ بھی تھا اور وطن کی محبت سے سرشار پاکستانی بھی تھا باپ دہاڑے مار مار کر رونا چاہتا تھا اور اس کی ذات کا پاکستانی مجاہد خوش اور مطمن تھا حاجرہ اس رات بھی اکیلی تھی صوبہ دار اکبر علی اس رات بھی اس کے پاس گیا اکبر جی حاجرہ نے اسے دیکھتے ہی کشمیری لہجے میں کہا افضال جسوس نہیں ہے اس کے ہاتھ میں قرآن مجید تھا میں نے اسے کہا کہ تم ہنوں کے جسوس ہو اسے غصہ آ گیا اوہ بے وکوف لڑکی اکبر علی نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مار کر کہا اسے یہ نہیں کہنا تھا میں نے تمہیں کچھ اور کہا تھا تم نے اسے یہ بھی کہہ دیا ہوگا کہ اکبر علی نے کہا ہے کہ افضال جسوس ہے ہاں جی حاجرہ نے بڑی سادگی سے کہا اس کے ہاتھ میں قرآن مجید تھا جی میں قرآن مجید کے سامنے جھوٹ تو نہیں بول سکتی نا جی صوبے دار اکبر علی کو اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا وہ سمجھ ہی نہیں سکا تھا کہ ہاجرہ کس قدر سادہ لڑکی ہے اور اس کی فطرت میں چالاکی اور ہیرہ پھیری کا شائبہ تک نہیں اس نے ہاجرہ کی باتیں سنی تو چپ رہا اور سوچ میں گم ہو گیا تم میرے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہونا اکبر جی نہیں ہاجرہ اکبر علی نے اپنی سوچ سے بیدار ہو کر کہا باپ اپنی بیٹی کے ساتھ کیسے شادی کر سکتا ہے وہ باہر نکل گیا رات ڈیڑھ بجے کا وقت ہوگا صوبے دار اکبر علی کی آنکھ چاند منٹ پہلے ہی لگی تھی وہ اپنے کام میں مصروف رہا تھا اس کے دروازے پر دستک ہوئی اور اس نے دروازہ کھولا ایک پولیس کا انسٹیبل کھڑا تھا اس نے اکبر علی کو بتایا کہ اسے کیپٹن تارک نے بلایا ہے اکبر علی نے جو کپڑے پہن رکھے تھے انہی میں گھر سے نکل گیا اور تھانے میں کیپٹن تارک سے جا ملا صوبے دار صاحب کیپٹن تارک نے اسے کہا آج آپ قتل ہونے سے بچ گئے ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دشمن کے ایجنٹوں کو آپ کی اصلیت کا علم ہو گیا ہے کیا ہوا ہے سر اکبر علی نے پوچھا میں ابھی ابھی سیول ہسپتال سے آیا ہوں کیپٹن تارک نے کہا ایک آدمی پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے یہ چار گھنٹے پہلے کا واقعہ ہے تھانے میں چار پانچ آدمی ایک شدید زہمی کو چار پائے پر ڈال کر لائے اس کی پیٹ میں دو گہرے زہم ہیں اور ایک زہم دائیں پہلو میں ہے یہ چھوری بڑے چاکو یا ہنجر کے زہم ہیں وہ گلی میں پڑا تھا آج کل رات کو بلیک آؤٹ کی وجہ سے گلیاں سنسان ہوتی ہیں اکیلے دکیلے آدمی پر قاتلانہ حملہ کر کہ باگ جانا مشکل نہیں ہوتا بہرحال کسی نے اس شخص کو گلی میں پڑا دیکھ لیا اس نے قریب کے گھروں کے چاند آدمیوں کو بلایا وہ سب اسے اٹھا لائے ان لوگوں نے اس کا ہون روکنے کے لیے زہموں پر کپڑے باندھ رکھے تھے گلی کونسی تھی اکبر علی نے پوچھا کسی مسجد والی گلی کا نام بتاتے تھے کیپٹن تارک نے جواب دیا مسجد والی گلی اکبر علی نے کہا مجھے وہاں سے غزر نہ تھا لیکن میں دوسری گلی میں چلا گیا تھا ہاں سر پھر کیا ہوا وہ آدمی زندہ ہے زندہ ہے کیپٹن تارک نے کہا ڈاکٹر مایوس تھا کہتا ہے زہم کافی ہاتھ تک گہرے ہیں مجھے اس واردات میں دلچسپی نہیں لینی چاہیے تھی یہ پولیس کا کیس ہے میں ویسے ہی سب انسویکٹر کے ساتھ زہمی کے پاس جا کھڑا ہوا وہ خوش میں تھا اس سے پوچھا کہ اس پر کس نے حملہ کیا ہے اس نے کہا میرا کوئی دشمن نہیں معلوم ہوتا ہے کسی کے دھوکے میں مجھ پر حملہ کیا گیا ہے وہ کسی اکبر علی کا نام لے رہے تھے شاید صوبے دار اس کی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ اس پر غشی تاری ہو گئی اسے فوراں ہسپتال لے گئے میں نے آپ کا نام سنا تو میں بھی ساتھ چلا گیا وہ ڈاکٹر سے کہا کہ وہ اس کا نظی بیان لینے کی کوشش کریں اگر جنگ نہ ہوتی تو اس شخص کو فوراں مر جانا تھا کیونکہ اسے ہون کی ضرورت تھی جو اسے اتنی جلدی نہیں مل سکتا تھا جنگ کی یہ برکت ہے کہ لوگوں نے بالٹیوں کے حساب سے ہون دے رکھا ہے اور دے رہے ہیں بعض لوگ دو دو اور بعض تین تین بار ہون دے گئے ہیں ڈاکٹر نے فوراں زہمی کے ہون کا گروپ دیکھا اور اسے ہون لگا دیا اس کے زہموں کی مرہم پٹی بھی شروع کر دی اب کوئی آدھا گھنٹہ پہلے بتایا کہ وہ گلی میں جا رہا تھا مسجد والے گلی میں داہل ہوا تو پیچھے سے کوئی آدمی آئے اور اسے چاکو یا چھوڑیاں مار گئے ہیں اس نے پیچھے دیکھا بلیک اوٹ کی تاریکی میں اسے دو آدمی نظر آئے لیکن انہیں پہچاننا ممکن نہیں تھا وہ گرنا نہیں چاہتا تھا اپنے گھر تک جا سکتا تھا لیکن یہ سوچ کر گر پڑا کہ حملہ کرنے والے اسے مرا ہوا سمجھ کر چلے جائیں اور اس پر مزید وار نہ کریں ان میں سے ایک نے کہا پڑا رہنے دو چلو یہاں سے دوسرے نے کہا ٹھہرو دیکھ لینے دو مر گیا ہے یا مر رہا ہے اس آدمی نے یا دوسرے نے زہمی کے موپر ٹارچ کی روشنی ڈالی اور بولا یہ تو کوئی اور ہے اکبر علی تو نہیں وہ بدبہت صوبے دار ادھر ہی آیا تھا اس کے ساتھ ہی نے کہا جانے دو مت رکو یہاں مرنے دو جو کوئی بھی ہے ہمارا باپ تو نہیں وہ دونوں چلے گے زہمی نے اٹھنے کی کوشش کی تو اسے زہموں میں اتنا شدید درد ہوا کہ اٹھنا سکا تھوڑی ہی دیر بعد ایک آدمی ادھر آیا اور اسے دیکھ کر رک گیا اس کے شور مچانے سے یا لوگوں کو گھروں سے بلانے سے زہمی تھانے اور پھر ہسپتال میں پہنچا صوبے دار صاحب آپ نے غلطی سے اپنے آپ کو بے نکاب کر دیا ہے یہ حملہ آپ پر ہوا تھا جی سار صوبے دار اکبر علی نے کہا یہ حملہ مجھ پر ہوا تھا فورا اٹھیں دو چار کانسٹیبل سار لیں مجھے ایک شک ہے چلیں سار اور وہ اٹھ کھڑا ہوا چاند لمحوں میں وہ اے ایس آئی اور چار کانسٹیبلوں کے ساتھ اس گلی کی طرف جا رہے تھے جس میں افضال ایک کمرے میں رہتا تھا وہ جب اس کمرے تک پہنچے تو کمرے کا دروازہ بند دیکھا ہاتھ لگایا تو کوار کھل گئے کیپٹن تارک اور صوبے دار اکبر علی بڑی تیزی سے اندر گئے دونوں کے ہاتھوں میں جلتی ہوئی ٹارچیں تھی انہوں نے ٹارچوں کی روشنی میں کمرہ دیکھا کمرہ ہالی تھا ایک دیوار میں بغیر کواروں کے دو علماریاں تھی ایک خانے میں ایک قرآن مجیر اور چاند ایک پارے رکھے ہوئے تھے ایک چار پائی تھی جس پر بستر نہیں تھا کمرے کے پیچھے بھی ایک کمرہ تھا اس میں گئے وہاں کچھ بھی نہیں تھا یہ کمرہ غسل ہانے کے طور پر استعمال ہوتا رہا تھا اس میں ایک لوٹے کی سوا کچھ بھی نہیں تھا کیپٹن تارک اور صوبے دار اکبر علی نے دیواروں کو بڑی غور سے دیکھا یہ پرانے زمانے کا کمرہ تھا اس کی انٹوں کو بھی دیکھا لیکن دیوار کہیں سے بھی اکھاڑی ہوئی نہیں تھی وہ دیکھ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہیں جاسوسوں والا وائرلیس ٹرانس میٹر چھپا ہوا مل جائے یا اس کے اثار مل جائیں لیکن ایسی کوئی جگہ نظر نہ آئی وہ تھانے میں آگے تھانے کے انچارج انسپیکٹر شاہ کو کیپٹن تارک نے یہ ڈیوٹی دی کہ وہ اس گلی میں ایک دو مخبر مقرر کر دے انسپیکٹر شاہ کو افضال کا حلیہ بتا کر کہا گیا کہ اس آدمی کو جس کا نام افضال ہے گرفتار کرنا ہے اس گلی کے بچے اس کے پاس قرآن پڑھنے جاتے تھے صوبے دار اکبر علی نے کہا یہ شخص محلے میں بائزت سمجھا جاتا تھا گلی کے ہر گھر میں اطلاع کر دیں کہ یہ شخص جہاں کہیں نظر آئے یا کمرے میں آئے تھانے حبر دیں لوگوں سے کہیں کہ وہ انڈیا کا جسوس ہے انسپیکٹر شاہ کو احکام اور ہدایات دے کر کیپٹن تارک نے صوبے دار اکبر علی کو الاغ بٹھا لیا اور اس سے پوچھا کہ اسے کس طرح پتا چلا تھا کہ افضال جسوس ہے اور اس نے اسے فوری طور پر پکڑنے کی کوشش کیوں نہ کی صوبے دار اکبر علی نے بتایا کہ اسے کس طرح شخ ہوا تھا اور وہ کس طرح اس کی نقل و حرکت پر نظر رکھتا رہا ہے اکبر علی نے حاجرہ کے امتعلق بتایا کہ وہ کون ہے اور کیا ہے اور افضال کے کمرے میں جاتی رہتی ہے لیفٹین ایکبال کے گھر کی نکرانی ہے لیفٹین ایکبال کیپٹن تارک نے چونگ کر پوچھا جس کی بہن کیا نام تھا اس کا ہاں شمہ ایک لڑکے کے ساپ پکڑی گئی تھی جی سار اکبر علی نے کہا اس نکرانی کو آپ نے تھانے میں دیکھا ہوگا لیفٹین ایکبال کی ماں کے ساتھ پولیس سٹیشن میں آئی تھی اچھا وہ لڑکی کیپٹن تارک نے کہا وہ تو بہت خوبصورہ لڑکی ہے صوبے دار صاحب مجھے اس خاندان پر شک ہے نہیں سار اکبر علی نے کہا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ ہاندان بلکل صاف ہے ان لوگوں پر جسوسی کا شک نہ کریں لیفٹین ایکبال صاحب بیدیہ سیکٹر سے زہمی ہو کر لہور سیہ میچ میں پڑے ہیں مجھے پکی اطلاع مل چکی ہے کہ ان کی بینائی ہمیشہ کے لیے حتم ہو گئی ہے آپ نکرانی کی بات کر رہے تھے کیپٹن تارک نے کہا پہلے یہ بتائیں کہ یہ لڑکی کیسی ہے کیا وہ جسوسی کر سکتی ہے اللہ کی گائے ہے اکبر علی نے کہا مقبوضہ کشمیر سے آئی تھی ماں باپ مار گئے اور یہاں تک پہنچ گئی میں نے اسے جنگ سے پہلے دیکھا ہے بہت سیدھی بلکہ بودو ہے اکبر علی نے کیپٹن تارک کو یہ تو نہ بتایا کہ وہ اس لڑکی کو پھانسنے کی کوشش کرتا رہا ہے اس نے چھ سمبر کے بعد کی بات سنائی کہ وہ حاجرہ کو اس نے بڑی اچھی طرح دیکھا تھا کہ کیسی لڑکی ہے دیکھنے کی وجہ یہ بتائی کہ وہ افضال کے پاس جاتی تھی افضال کے متعلق تو اسے شک ہو ہی گیا تھا اس نے کیپٹن تارک کو یہ بھی بتایا کہ وہ ایک روز افضال کے کمرے میں اس وقت چلا گیا تھا جب حاجرہ اس کے پاس موجود تھی میں نے اس کمرے کو دیکھا تھا اکبر علی نے کہا مجھے کوئی مشکوک چیز نظر نہیں آئی تھی میں اسی رات لیفٹین اکبال صاحب کے گھر چلا گیا گھر کے تمام افراد اکبال کو دیکھنے لاہور چلے گئے تھے حاجرہ اکیلی تھی میں نے اسے کہا کہ وہ افضال کے کمرے میں جاتی رہا کرے اور اگر اس کی کوئی مشکوک حرکت دیکھے تو مجھے فوراں بتائے آپ نے اس لڑکی کو بتایا تھا کہ افضال انڈیا کا جسوس ہے کیپٹن تارک نے صوبہ دار اکبر علی سے پوچھا جی سار اکبر علی نے جواب دیا میں نے اسے صوبہ دار صاحب کیپٹن تارک نے اس کی بات کاٹ کر کہا کیا آپ انٹیلیجنس کے صوبہ دار ہیں ایک بدو اور انپر لڑکی کو آپ نے اعتماد میں لے لیا اور توقع یہ رکھی کہ وہ آپ کے کہنے پر عمل کرے گی اور اس آدمی کو گرفتار کرائے گی جسے وہ چاہتی ہے اس غلطی کا احساس مجھے پہلے ہی ہو چکا ہے سار صوبہ دار اکبر علی نے ہفت کے لہجے میں کہا کل لڑکی نے اسے جا بتایا کہ میں کہتا ہوں کہ افضال جسوس ہے آپ کی ہماکت سے اشکار ہاتھ سے نکل گیا ہے کیپٹن تارک نے کہا آپ نے دشمن کے پورے رنگ کو چکنہ کر دیا ہے افضال نے اپنا ٹھکانہ تبدیل کر لیا ہے اور صوبہ دار صاحب ان لوگوں نے آپ کو راستے سے ہٹانے کی بڑی اچھی کوشش کی ہے خدا نے آپ کو بچا لیا ہے میں سمجھ گیا ہوں سار اکبر علی نے کہا جس وقت اس آدمی پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے اس وقت میں اقبال صاحب کے گھر سے نکلا تھا میں نے مسجد والی گلی سے گزرنا تھا مجھے یاد آ گیا ہے کہ میں جب اقبال صاحب کے گھر سے نکلا اور مسجد والی گلی کی طرف گیا تھا اس وقت دو یا تین آدمی پیچھے سے آ رہے تھے یا کھڑے تھے آگے جا کر میں مسجد والی گلی میں جانے کی بجائے بائیں والی گلی میں چلا گیا میں جب اس گلی میں مڑا تو آگے سے کوئی آدمی آ رہا تھا وہ مسجد والی گلی میں مڑ گیا حملہ وروں نے مجھے دوسری گلی میں جاتے نہیں دیکھا ہوگا وہ اس آدمی کے پیچھے چلے گئے ہوں گے جو میرے قریب سے گزر گیا تھا وہ اسے اقبال علی سمجھ کر اسے مار گئی وہ لڑکی رات کو بھی گھر میں اکیلی تھی جی سار وہ اب گھر میں نہیں ہوگی کیپٹن تارک نے کہا وہ افضال کے ساتھ باغ گئی ہوگی میرا حیال ہے نہیں گئی ہوگی سار مجھے آپ کے کسی بھی حیال سے اتفاق نہیں کیپٹن تارک نے کہا صبح ہو رہی ہے جا کر دیکھیں اور مجھے ریپورٹ دیں صبح دار اکبر علی اٹھا اور تھانے سے نکل گیا صبح کا اجالہ صاف ہو رہا تھا اکبر علی اس گلی سے آیا جس میں افضال رہتا تھا حاجرہ افضال کے کمرے کے سامنے کھڑی تھی افضال کے پاس آئی ہو حاجرہ اکبر علی نے اس سے پوچھا ہاں جی حاجرہ نے کہا لیکن اس کا کمرہ حالی ہے اپنا سمان بھی لے گیا ہے وہ باگ گیا ہے حاجرہ اکبر علی نے اس سے کہا اس کا پردہ اٹھ گیا ہے اس لیے باگ گیا ہے وہ تمہیں بتا کر نہیں گیا نا جی حاجرہ نے جواب دیا اس کے دل میں تمہاری محبت ہوتی تو تمہیں بتا کر جاتا اکبر علی نے کہا جاؤ حاجرہ اپنے گھر میں چلی جاؤ یہ حیال بھی رکھنا کہ رات کو کوئی تمہارا دروازہ کھٹ کھٹائے تو دروازہ نہ کھولنا وہ کیا جذبہ تھا وہ کیا شان تھی بارت محاظوں پر نفری اور ہتھیاروں میں اضافہ کرتا چلا جا رہا تھا ادھر پاک فوئی کی نفری شہیدوں اور زہمیوں کی وجہ سے گھٹی چلی جا رہی تھی ادھر تازہ دم کمک آ رہی تھی ادھر وحی لڑ رہے تھے جو چھ سمبر کی صوبہ مرچوں میں مجود تھے ان کے جسم ٹوٹ پھوٹ چکے تھے جنگی پیمانوں کے مطابق وہ لڑنے کے قابل نہیں رہے تھے یہ ان کا جذبہ تھا جو انہیں لڑا رہا تھا یہ ایمان کی قوت تھی جس نے روح کی قوتوں کو بیدار کر دیا تھا ورنہ جنگوں کی تاریخ میں ایسی مثالیں کم ہی ملتی ہیں کہ 21 ڈوینوں کا حملہ ساڑھے چار سو ڈوینوں نے روک لیا ہو جہاں پیادوں نے ٹینکوں کو روک لیا ہو جہاں پچاس توپوں نے پوائنٹ سو توپوں کو ہموش کر دیا ہو جہاں ایک سو پینتیس پرانے اور سو صرفتار تیاروں نے چھ سو برتر اور جدید تیاروں کو فضاء سے بیدہ حل کر دیا ہو اور جہاں دشمن کی ائر فورس کے کمانڈر انچیف نے علانیا کہہ دیا ہو کہ میں اپنے آسمانوں کی حفاظت کی زمانہ نہیں دے سکتا بارت کی نیوی کے مقابلے میں پاکستان کی نیوی ماہیگیروں کا بیڑا لگتی تھی بارتی نیوی میں سب سے زیادہ ہوفناک بحری جنگی تیارہ بردار جہاز دکرانت تھا یہ سمندر پر تیرتا ہوا ہوای اڈا تھا ہر لمحہ توقع تھی کہ بارتی نیوی کا یہ جہاز کراچی کے قریب آ جائے گا اور اس کے لڑاکہ بمبار تیارے کراچی بندرگاہ ہوای اڈے اور دیگر فوجی تنصیبات وغیرہ کو تباہ کر دیں گے اور یہ تیارے پاکستان نیوی کے جنگی جہازوں کو کھلے سمندر میں جانے ہی نہیں دیں گے اس کے علاوہ بارت کے پاس کئی اور بہت بڑے بڑے بحری جنگی جہاز تھے جو پاکستان نیوی کو ایک دن میں بیکار کر سکتے تھے لیکن پاکستان نیوی جس دلیری سے اور سرفروشی کے جس جذبے سے باہر نکلی اور جس عظم سے بحری غازیوں نے دشمن کی نیوی کو للکارہ اس نے دشمن پر دہشت تاری کر دی دوسرے جنگی جہاز بھی جہاں تھے وہیں دبکے رہے سیالکورٹ سیکٹر میں چوینڈا میدانیں ہشر بنا ہوا تھا بارت نیو ٹینک جونگتا چلا جا رہا تھا پاک فوج کے پاس ایک بھی فالتو ٹینک نہیں تھا جو چوینڈا کی ٹینکوں کی جنگ میں بیجتا وہیں ڈیڑھ سو ٹینک تھے جو پہلے روز میدان میں اترے تھے اب ان کی تعداد کم ہو گئی تھی جون جون دن گزرتے جا رہے تھے بارت بولا ہوتا چلا جا رہا تھا اس کی چالیں اور دعو بدلتے جا رہے تھے اس نے راتوں کو ماؤنٹین اور انفنٹری ڈوینوں کے برگیڈوں سے صحیح الفاظ میں حجوم کی صورت میں پاکستانی پوزیشنوں پر حملے شروع کر دیئے تھے غیر ملکی جنگی مبسروں نے کہا تھا کہ بارت چوینڈا سے آگے نکلنے اور وزیراباد تک پہنچنے کے لیے بہت بڑی قربانی دے رہا ہے لیکن پاکستانی جن کی تعداد بہت کم ہے اور جن کے پاس ٹینک بھی بہت تھوڑے ہیں حیران کار دینے والے شجاہ سے لڑ رہے ہیں زیادہ تار نقصان بارت کا ہو رہا ہے اور بارت اپنی پیادہ فوج کو پاکستانیوں کے ہاتھوں میں دردی سے مروا رہا ہے پاک فوج جنگی ٹریننگ اور کتابی قائدوں سے ازاد ہو کر لڑ رہی تھی جنگ کے بعد ایک پاکستانی برگیڈیر نے کہا تھا ہم نے دشمن کی جنگی طاقت دیکھی تو یہی ایک صورت سامنے آئی تھی کہ ہم پیچھے ہٹ آئیں لیکن ہم نے کتاب بندی کار دی اور توپوں اور مشین گنوں کے موں کھول دیے کتاب سے ہٹ کر لڑنے والوں میں توپ خانے کا ذکر حاصل طور پر آتا ہے میڈیم اور ہیوی توپیں اگلے مرچوں سے بہت پیچھے میلوں کے حساب سے پیچھے رکھی جاتی ہیں ان کے لیے گڑے کھود کر انہیں ان میں رکھا جاتا ہے اوپر زمین کے رنگ کا جال ہوتا ہے تاکہ اوپر سے انہیں تیاریں نہ دیکھ سکیں یہ دور مار توپیں ہوتی ہیں ان کی بیرلیں دائیں بائیں اوپر نیچے ہوتی ہیں ان کی پوزیشنیں نہیں بدلے جاتی کیونکہ یہ بہت بڑی توپیں ہوتی ہیں لیکن دشمن نے چوینڈا میں ٹینکوں کی افراد کی بدولت ایسی صورت پیدا کر دی تھی کہ ان بڑی توپوں کی پوزیشنیں بار بار بدلنے پڑتی تھی پاک اٹرلی کے کمانڈروں نے یہ کارنامہ کار دکھایا کہ میڈیم اور ہیوی توپوں کو گڑوں میں رکھنے کی بجائے انہیں کھلے میدان میں لے آئے اور ٹینکوں کے ساتھ آمنے سامنے مار کا لڑا جسے توپ خانے کی زبان میں اوپن سائٹ کہتے ہیں اس قسم کے مارکے میں نقصان توپ کا ہی ہوتا ہے کیونکہ ٹینک باغ دوڑ سکتا ہے پینترے بدل سکتا ہے اس کے مقابلے میں توپ اپنی پوزیشن نہیں بدل سکتی اس کی بیرل کو گمائی پھیرایا جا سکتا ہے لیکن اس کی رفتار ٹینک کی حرکت سے سست ہوتی ہے اس کے علاوہ ٹینک ایک سے زیادہ ہوں تو وہ ایک توپ کو بڑی جلدی ہتم کر سکتے ہیں ان تمام حطروں کو جانتے ہوئے چونڈا کے چونتیس میل وسیع و عریض میدان میں پاک اٹرلی کو ٹینکوں کے حلاف اوپن سائٹ مار کے کئی جنگوں پر لڑنے پڑے جنگ ستمبر 1965 ایک جذبے کی اور ایسار کی کہانی ہے یہ قوم اور فوج کی اس دیوار کی کہانی ہے جسے قرآن نے سیسا پلائی ہوئی دیوار کہا ہے زندہ قومیں دیوار کھڑی نہیں کیا کرتی دیوار بن جائے کرتی ہیں وطن کے سرفروش اس احد کے سا محاذ پر جاتے ہیں کہ جسم اور زندگی کوئی چیز نہیں ان کی اہمیت کچھ نہیں مسلمان نام ہے روح اور ایمان کا جنگ ستمبر 1965 میں پاکستان کے مردانے ہر نے بدر کی روایت کو زندہ کر دیا تھا چوینڈا میں پاکستان کے مجاہدین نے جنگ قادسیہ کی تاریخ کو دھورایا تھا جنگ قادسیہ میں ایرانی ہاتھی لائے تھے جن کی پیشانیوں اور سونڈوں پر لوہے کے ہول چڑے ہوئے تھے اور ان کے پہلوں میں اور پیچھے زنجیریں لٹک رہی تھے اس طرح ہاتھیوں کو بکتر باندھ کیا گیا تھا چوینڈا میں دشمن کے جو ٹینک آئے تھے ان میں ایک سولویں کیولری ریجمنٹ تھی اس کے ٹینکوں کا امتیازی نشان سیاہ ہاتھی تھا ہر ٹینک کے آگے سیاہ ہاتھی کا سکیچ بنا ہوا تھا قادسیہ میں مسلمانوں نے ایرانوں کے بکتر باندھ ہاتھیوں کو بری طرح زہمی کر کے بگایا تھا اس روایت کو مسلمانوں نے صدیوں بعد چوینڈا میں تازہ کیا اور ہندووں کا آہنی غرور توڑ ڈالا یہی قیفیت دوسرے محاضوں کی تھی جنگ کا اروج تھا شہیدوں اور زہمیوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا تھا فوجیہ ہسپتالوں میں جگہ نہیں رہی تھی لاہور کے سی ایم ایچ میں تو زہمی کو کھڑا کرنے کی بھی گنجائش نہیں رہی تھی اس کا حال یہ نکالا گیا کہ جن زہمیوں کو دوسری چھونیوں کے ہسپتالوں میں بیجا جا سکتا تھا انہیں بیج دیا گیا لیفٹین اقبال کو کھاریاں سی ایم ایچ میں بیج دیا گیا اس کے زہم زیادہ ہترناک نہیں تھے مزید اپریشن یہون دینے کی بھی ضرورت نہیں تھی یہ صرف مرہم پٹی کا کیس تھا اس کی بینائی کا علاج کسی کے پاس نہ تھا اسے اب کسی بھی ہسپتال میں رکھا جا سکتا تھا یہ اس سے اگلے روز کا واقعہ ہے جب اکبر علی نے حاجرہ کو افضال کی کمرے کے باہر کھڑے دیکھا اور اسے گارب بیج دیا تھا دن کے بارہ بجے کے لگ بگ اقبال کا باپ اس کی ماں اور بہنیں لاہور سے واپس آ گئیں دیکھتے ہی دیکھتے ان کے گھر عورتوں اور مردوں کا حجوم اکٹھا ہو گیا صوبے دار اکبر علی کیپٹن تارک کو رپورٹ دے چکا تھا کہ حاجرہ یہی ہے اور اسے افضال کے غائب ہو جانے کا علم نہیں کیا اس لڑکی کو یہاں بلا کر نہ پوچھا جائے کیپٹن تارک نے کہا ڈر کر بول پڑے گی نہیں سار اکبر علی نے کہا اس معصوم لڑکی کو تھانے نہیں بلائیں گے مجھے افضال کے غائب ہو جانے کی اس لحاظ سے ہوشی ہے کہ یہ لڑکی اس سے بچ گئی ہے صوبے دار صاحب کیپٹن تارک نے کہا مجھے آپ کی باتوں سے کچھ شک ہو رہا ہے اس لڑکی کے ساتھ آپ کی حاصل دلچسپی معلوم ہوتی ہے آپ کو شاید احساس نہیں کہ کتنے بڑے طاقتور دشمن کے ساتھ ہم لڑ رہے ہیں جس کا ففت کالم اور جسوس ہمارے درمیان سرگرم ہیں آپ کو میں انٹیلیجنس کے قابل نہیں سمجھتا میں آپ کو آپ کی بٹالین میں واپس بیئی دوں گا اور آپ کو سیدھا فرنٹ پر بیئی دیا جائے گا میرے ساتھ اس سے بڑی نیکی اور کیا ہو سکتی ہے کہ مجھے کوئی فرنٹ پر بیئی دے صوبے دار اکبر علی نے کہا میں تھوڑی سی گستا ہی کروں گا سر آپ کی مرضی ہے معاف کر دیں چاہے نہ کریں آپ مجھے انٹیلیجنس کے قابل نہیں سمجھتے کیپٹن تارک صاحب آپ کی اتنی عمر نہیں جتنی میری سروس ہو چکی ہے میں جس وقت انٹیلیجنس میں آیا تھا اس وقت آپ کے والد صاحب کی شاید شادی نہیں ہوئی تھی آپ ابھی کتابوں کی باتیں کر رہے ہیں اور میں تجربے کی بات کر رہا ہوں صوبے دار صاحب کیپٹن تارک نے کہا میری بات سمجھنے کی سر اکبر علی نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا اگر میرا کوئی بچہ زندہ ہوتا تو آپ جیسا جوان ہوتا کوئی بھی زندہ نہیں میری بیوی میرے بچے میرے ماں باپ میرا تایا میرے چچے اور میرے ہاندان کے اٹھارہ فرد اس ملک پر قربان ہو چکے ہیں آپ ادھر کے رہنے والے ہیں پاکستان نے قربانی تو ہم سے لی ہے جو ادھر سے آئے ہیں میں نے تو برگیڈ کمانڈر صاحب سے ارض کی تھی کہ مجھے ریکال کیا ہے تو انفنٹری بٹالین میں بھی بیعی دیں میں اس ہندو کے ساتھ حساب برابر کرنا چاہتا ہوں جس نے دوکے میں میرے پورے ہاندان کو شہید کر دیا تھا مگر کمانڈر صاحب نہیں مانے نہیں نہیں صوبے دار صاحب کیپٹن تارک نے کہا میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے پاکستان کے لیے کوئی قربانی نہیں لی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ غلطی کر رہے ہیں یہ سن کر انیس سن سنتالیس میں صوبے دار اکبر علی کا پورا ہاندان شہید ہو گیا تھا کیپٹن تارک کا لبو لہجہ بدل گیا تھا اور اکبر علی کے متعلق اس کی رائے بدل گئی تھی یہ نکرانی کشمیر کی مہاجر ہے سر اکبر علی نے کہا یتیم ہے اکیلی ہے کردار کی اتنی پکی ہے کہ میں آپ کو بتاؤں تو آپ یقین نہیں کریں گے ٹھیک ہے صوبے دار صاحب کیپٹن تارک نے کہا اگر آپ یہی بہتر سمجھتے ہیں تو میں آپ سے اتفاق کروں گا میں آپ کا مشکور ہوں سر صوبے دار اکبر علی نے کہا اللہ آپ کا اقبال بلند کرے میں آپ کو آج ہی بتا دیتا ہوں کہ یہاں کچھ نہ کچھ ہوگا ضرور کوئی واقعہ ہوگا سر میں تو رات کو کم ہی سوتا ہوں اللہ مددگار ہے صوبے دار صاحب کیپٹن تارک نے کہا لیفٹین اکبال کے مابا پچھلے پہر کھاریاں چلے گئے شما نہ جا سکی کیونکہ اسے لاہور میں ہی بہار ہو گیا تھا دعائیاں لینے کے باوجود بہار ذرا سا بھی کم نہ ہوا تھا شما کی چھوٹی بہن اور حاجرہ شما کے لیے گار رہ گئی تھی اکبال کھاریاں سی ایم ایچ پہنچ چکا تھا اور وہ افسروں کے الگ کمرے میں تھا اس کے ماں باپ جب اس کے کمرے میں گئے اس وقت کیپٹن اسمت اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اکبال کی ذہنی حالت بلکل نارمل تھی وہ کیپٹن اسمت کے ساتھ باتیں کار رہا تھا اس کے ماں باپ کمرے میں داہل ہوئے تو کیپٹن اسمت نے اسے بتایا اسمت بیٹی اکبال کی ماں نے کہا اب مجھے اتمنان ہو گیا ہے کہ تم یہاں ہو میرے بیٹے کی دیکھ بال ہوتی رہے گی لیکن حالا جان کیپٹن اسمت نے کہا میں ہر وقت ان کے ساتھ تو نہیں رہ سکتی مجھے تو ایک منٹ کی فرصہ نہیں ملتی کبھی کبھی دیکھ جایا کروں گی ان کی آپ فکر نہ کریں یہ تو جلدی ٹھیک ہو جائیں گے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر کا کوئی ایک آدمی یا ایک عورت ان کے ساتھ رہ سکتی ہے کون رہے گا بیٹی اکبال کی ماں نے کہا شما رہ جائے گی کیپٹن اسمت نے کہا وہ آپ کے ساتھ کیوں نہیں آئی ایک سو دو سے اوپر بہار ہے اسے اکبال کی ماں نے کہا لے دے کے ایک نکرانی ہے اس کو بیئی دیں کیپٹن اسمت نے کہا اس کے کھانے کا انتظام ہو جائے گا فرش پر بچھانے کے لیے اسے گدہ مل جائے گا اکبال کے ساتھ کسی کا رہنا ضروری ہے یہ چلنا پھرنا چاہے گا جو اس کے لیے ضروری ہے کوئی ساتھ ہونا چاہیے اکبال کی ماں کے آنسو نکل آئے کیپٹن اسمت نے اسے اور اکبال کے باپ کو باہر لے گئی اس کے سامنے رونا نہیں کیپٹن اسمت نے کہا اس کے ساتھ کوئی جذباتی بات نہ کرنا اسے اس معذوری کا احساس نہ دلانا حالہ جان بڑی بڑی تلخ حقیقتیں قبول کرنی پڑتی ہیں اس وقت مطمئن ہے بلکہ خوش ہے کہ اس نے ملک کی ہاتھ تر قربانی دی ہے اس کی اس خوشی کو قائم رہنے دیں میں آپ کو یہ مشورہ بھی دوں گی کہ آپ ہر روز نہ آئیں ورنہ اس کے اندر محرومی اور معذوری کا احساس پیدا ہو جائے گا آپ اس کے ماں باپ ہیں آپ کتنی ہی احتیاط کیوں نہ کریں مو سے کوئی نہ کوئی ایسی بات نکل ہی جاتی ہے جو اس کے جذبات کو مجروع کر سکتی ہے آپ تھوڑی دیر ان کے پاس بیٹھیں اور واپس چلے جائیں وزیرہ بات دور نہیں یہ قریب ہی تو ہے رات کو نکرانی کو ان کے پاس چھوڑ جائیں اقبال کے باپ نے کیپٹن اسمت کی کہنے پر عمل کیا اقبال کی ماں کو جلدی واپس لے گیا اور رات آٹھ بجے تک حاجرہ کو ساتھ لے آیا میری روح بھی تم پر فرق کیا کرے گی اقبال بیٹا باپ نے اقبال سے کہا میں نے پاکستان بنایا تھا تم نے پاکستان کو بچایا ہے مجھے آنکھوں کا افسوس نہیں ابا جان اقبال نے کہا افسوس یہ ہے کہ میں بڑی جلدی زہمی ہو گیا ہوں میں تو آخری دم تک لڑنے گیا تھا مجھے خدا نے اس مقدس فرض سے بڑی جلدی سبک دوش کر دیا ہے میں نے ابھی پاکستان کو نہیں بچایا ابا جان ابھی جنگ جاری ہے آج کی حبریں کیا ہیں بیدیس ایکٹر کی کوئی حبر باپ نے جو حبریں سنی تھی وہ اسے سنا دی اور اسے بتایا کہ وہ اس کے لئے ٹانزسٹر لے آیا ہے اور یہ بھی کہ اب حاجرہ اس کے ساتھ رہے گی یہ آپ نے اچھا کیا ہے اقبال نے کہا اور ہنس پڑا کہنے لگا آپ تو کسی کا ہاتھ پکڑ کر ہی چل سکوں گا ہاں ابا جان اسمت نے مجھے بتایا ہے کہ شما کا رشتہ جس لیفٹین لطیف کے ساتھ ہوا ہے وہ بھی زہمی ہو کر یہاں آیا ہوا ہے اسمت مجھے اس کے کمرے تک لے جائے گی اسمت نے یہ بھی بتایا ہے کہ شما اس ہسپتال میں زہمیوں کی دیکھ بال کے لئے آئی تھی اور اتفاق سے وہ اسی کمرے میں رہی جس میں لیفٹین لطیف ہے ہاں بیٹا باپ نے کہا ایسا ہی ہوا ہے ابا جان اقبال نے پوچھا حاجرہ کی بجائے شما آ جاتی تو اچھا نہ ہوتا ہم نے تمہیں بتایا نہیں اقبال باپ نے جواب دیا شما کلہور میں ہی بہار ہو گیا تھا آئی ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ یہ ٹائ فائڈ ہے تمہاری چھوٹی بہن کو بیجنا نہیں چاہتا تھا اور تمہاری ماں یہاں رہ نہیں سکتی تھی رہ بھی جائے تو تمہیں دیکھ دیکھ کر روتی رہے گی اور تمہیں بھی پریشان کرے گی باپ جانے کے لیے اٹھا اور اقبال کا دیا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر چوما اور چلا گیا حاجرہ کمرے میں رکھے ہوئے بینچ پر بیٹھی اقبال کو دیکھے جا رہی تھی اس کا دھیان ادھر آیا ہی نہیں تھا کہ باپ بیٹا کیا باتیں کر رہے ہیں وہ اپنی سوچوں اور حیالوں میں گم تھی اسے وہ اقبال یاد آ رہا تھا جس نے باورچی ہنے میں اس کی عزت صرف دو روپے میں حریدنی چاہی تھی پھر اس نے قیمت بڑھا کر بیس روپے کر دی تھی یہ حیال آیا اور غزر گیا وہ سوچنے لگی یہ اقبال تو بیباس ہے مختاج ہے جو کسی کا ہاتھ پکڑے بغیر چل ہی نہیں سکے گا حاجرہ کو یاد آیا کہ اس نے ایک بار اقبال کی ایک بہودہ حرکت پر جل بھن کر بد دعا دی تھی خدا کرے تو اندہ ہو جائے اور ٹھوکریں کھاتا پھرے ایک تیر حاجرہ کے دل میں اتر گیا اور اسے غصہ آنے لگا کہ اس نے ایک دعا کی تھی وہ بھی قبول ہو گئی تھی حاجرہ کو یہ بھی حیال آ گیا کہ اقبال اپنی آنکھوں کی روشنی کہاں دے آیا ہے اہ ماں کا شہزادہ بیٹا حاجرہ کے دل سے ہوق سی اٹھی زہمی ہو کر نہ جانے کتنی دیر محاز کی مٹی میں تڑپتا رہا ہوگا ایک وہ خوبصورت اقبال تھا جس کا چہرہ برا برا اور آنکھوں میں جوانی کا ہمار تھا حاجرہ کو اس چہرے سے نفرت تھی ایک یہ چہرہ تھا جس پر پٹیاں بندی تھی اور جس کا رنگ محاز کی مٹی جیسا ہو گیا تھا اور وہ آنکھیں جن میں شباب کی نشیلی چمک تھی بے نور تھیں حاجرہ کو یہ چہرہ اتنا اچھا لگا کہ وہ بے تاب اور بے کابو ہو گئی اس وقت اقبال کا باپ جا چکا تھا کمرے میں زیرو کا بلب جل رہا تھا کیونکہ بلیک اوٹ تھا روشن دانوں کھڑکیوں اور دروازوں کی شیشوں پر سیاہ کاغذ چڑھا دئیے گئے روشنی باہر نہیں جاتی تھی پھر بھی زیرو کے بلب جلائے جاتے تھے اقبال کے باپ کے جاتے ہی حاجرہ تیزی سے اٹھی اور اقبال کے بیڈ کی پائن تھی کے قریب جا پہنچی اقبال جی اس نے یوں کہا جیسے ہچکی لی ہو اور سار اقبال کے پاؤں پر رکھ کر سسک سسک کر رونے لگی کون اقبال نے جو بیڈ پر ٹانگیں لمبی کر کے بیٹھا ہوا تھا ہاتھوں سے ٹٹول کر ہاتھ حاجرہ کے سر پر رکھے اور بولا حاجو یہ تم ہو کیا ہو گیا ہے تمہیں حاجو اقبال جی حاجرہ نے اس کے پاؤں سے سر اٹھا کر بیتابی سے نے دونوں ہاتھوں میں لے لیا اور اس ہاتھ کو کئی بار چوم کر بولی مجھے بخش دینا اقبال جی مجھے بخش دینا میری زبان کالی ہے اللہ نے میری دعا کبھی نہیں سنی بد دعا سن لی ہے میں نے کہا تھا خدا کرے تو اندہ ہو جائے اوہ پگلی حاجو اقبال نے اس کا بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہا تجھے کس نے بتایا ہے میں اندہ ہو گیا ہوں میری آنکھیں شہید ہوئی ہیں حاجو میں نے اپنی آنکھیں اللہ کی راہ میں قربان کی ہیں شہیدوں پر رونا گناہ ہے اقبال ہنس پڑا حاجرہ بیڈ پر بیٹھ گئی اور اس نے نظریں اقبال کے چہرے پر جمع دیں وہ تصور میں اس اقبال کو دیکھ رہی تھی جو بورچی ہنے میں اسے چھیڑ کر ہنسا کرتا تھا وہ ہنسی مکروہ تھی حاجرہ کو اقبال کے اتنے اچھے دانت بہت بورے لگتے تھے اقبال آج ہسپتال کے بیڈ پر بھی ہنسا تھا حاجرہ کو یہ ہنسی بڑی پیاری لگی اقبال کے ہنٹوں پر مسکراہت تھی حاجرہ نے بے احتیار چاہا کہ وہ اقبال کی اس ہنسی اور اس مسکراہت کو اپنے ہنٹوں میں سمیٹ لے وہ سیدھی سادھی لڑکی جو محبت اور نفرت کے سوا کچھ بھی نہیں سمجھتی تھی جان نہ سکی کہ اقبال کی اس ہنسی اور اس مسکراہت میں کیا جادو ہے اس ہنسی میں شگفتگی مردانگی اور روح کا نور شامل تھا حاجو اقبال نے کہا تم مجھے بخش دینا میں تمہیں بہت تنگ کیا کرتا تھا تم نے مجھے معاف جس کے ایک گال پر روئی اور اس پر پٹی کا پیڈ رکھا تھا اور اس پر ٹیپ لگی ہوئی تھی اور جو چہرہ ننگا تھا اس پر دوب پھٹتے گولوں کی تپش گردو گبار اور شبے بیداری نے ساملی سی تہ جمع دی تھی حاجرہ کو بوجا بوجا فیکا فیکا سا رنگ بڑا پیارا لگا اس نے بے ساحتہ اپنا ہاتھ اقبال کے ہاتھ پر رکھ دیا اقبال جی حاجرہ نے کہا تمہاری طرح بہت سے خوبصورت جوان زہمی ہوئے ہوں گے شہید بھی ہو گئے ہیں حاجو اقبال نے کہا اور شہید ہو رہے ہیں انہیں شہید ہو جانا چاہیے تھا مجھے اپنی آنکھوں کی قربانی دینی چاہیے تھی پر اقبال جی حاجرہ نے معصوم آواز میں کہا اندہ ہونا اچھی بات تو نہیں ہے نا جی تم اتنے خوبصورت اور جوان ہو اندہ میں نہیں ہوا حاجو اقبال نے کہا اندہ ہمارا دشمن ہو گیا ہے وہ پاکستان کو ہندوستان میں شامل کرنا چاہتا ہے پھر وہ ہندوستان سے اسلام کا نام و نشان مٹانا چاہتا ہے وہ ہندوستان اور پاکستان کے مسلمانوں سے محمد بن قاسم اور غزنوی کا انتقام لینا چاہتا ہے یہ دونوں کون ہیں حاجرہ نے پوچھا اقبال ہنس پڑا وہ بھول ہی گیا تھا کہ وہ کس کے ساتھ بات کر رہا ہے ایک اور بات بتاؤنا اقبال جی حاجرہ نے اپنا پہلا سوال نظر انداز کر کے پوچھا تم نے کتنے ہندووں کو قتل کیا ہے میں اکیلا نہیں تھا حاجو اقبال نے کہا ہم سب نے مل کر بہت سارے ہندووں کو مارا ہے بہت سارے کتنے ہوتے ہیں اقبال جی حاجرہ نے پوچھا بیس سے کم ہوتے یا زیادہ بیس بہت تھوڑے ہوتے ہیں حاجو اقبال نے کہا کئی سو بلکہ کئی ہزار سمجھ لو سچ اقبال جی حاجرہ نے بچوں کے اشتیاق سے کہا تمہیں خوشی ہوئی ہے حاجو ہاں نا جی حاجرہ نے کہا کشمیر میں ہندووں نے مسلمانوں کو گھروں میں آ کر قتل کیا تھا بچوں کو بھی اقبال جی عورتوں کو بھی اور جو بچ گئے تھے وہ ادھر ادھر باگ گئے تھے کشمیر میرا وطن ہے نا اقبال جی ہاں حاجو اقبال اح لے کر بولا کشمیر تمہارا وطن ہے کشمیر کشمیریوں کا ہے اور کشمیر وہ چپ ہو گیا اسے حیال آ گیا کہ وہ جو کہنے لگا ہے وہ حاجرہ کی سمجھ سے بالا ہے اتنے میں اقبال کا کھانا آ گیا اس نے کھانا لانے والے سے پوچھا کہ وہ حاجرہ کے لیے بھی کھانا لا سکتا ہے کیوں نہیں سار کھانا لانے والے نے کہا محاذ کے ذہمیوں کی ہر بات کو ہم حکم سمجھتے ہیں سار ابھی اور لے آتا ہوں حاجرہ نے ٹری اقبال کے سامنے رکھی اور اسے کھانا کھلانے لگی اور اس کے ساتھ ہی حاجرہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے میں ابھی ہاتھ سے کھانا سیکھ جاؤں گا اقبال نے کہا ابھی کچھ پتہ نہیں چلتا اقبال نے کھانا کھا لیا ایسا ہی کھانا حاجرہ کے لیے آیا تھا اس نے بھی کھا لیا پھر وہ اقبال کو اٹھا کر حسل ہانے تک لے گئی اور بیڈ پر لے بھی آئی میں نے تم سے بہت سی باتیں کرائی ہیں اقبال جی حاجرہ نے کہا اب سو جاؤ نہیں حاجو اقبال نے کہا تمہیں نیند آئی ہے تو سو جاؤ میں ابھی نہیں سوں گا آنکھ لگ جاتی ہے تو آوازیں سی آنے لگتی ہیں جیسے کوئی مجھے بھلا رہا ہو اقبال اقبال پھر آنکھ کھل جاتی ہے پھر گولے پھٹنے لگتے ہیں یا خواب میں ایک شہید عورت اور اس کے بچے کی لاش نہر میں بہتی نظر آتی ہے میں ان کی طرف دوڑتا ہوں تو آنکھ کھل جاتی ہے اور باقی رات جاگتے گزر جاتی ہے پھر میں تمہارے ساتھ جاغوں گی اقبال جی وہ اقبال کے پلنگ پر بیٹھ گئی اور اس سے پوچھا لوگ ایک نہر کا نام لیتے ہیں بی بی یا جانے کیا تم بھی اس نہر پر لڑے تھے اقبال جی بی بی نہیں حاجو اقبال نے کہا بی آر بی یہ ایک نہر ہے حاجو یہ سرہاد کے ساتھ سا بڑی دور تک چلی جاتی ہے اقبال کا لبو لہجہ پھر جذباتی ہو گیا کہنے لگا بی آر بی کو ہم پاکستان کی عبرو سمجھ بیٹھے تھے حاجو یہ نہر ہماری ماں اور بہنوں کی مانگ بان گئی ہے میں نے اس نہر کی روانی میں جلال دیکھا ہے تمکنت دیکھی ہے ایسا جلال کسی باوکار ماں کے چہرے پر اس وقت نظر آتا ہے جا وہ اپنے جوان اور غیور بیٹوں کو دیکھتی ہے جب اس نہر میں دشمن کے گولے پھٹتے تھے تو پانی دور اوپر تک اچھلتا تھا اسے دیکھ کر ہمارے جسموں میں بیلی کی طاقت آ جاتی تھی کبھی تو حیال آتا ہے حاجو یہ نہر نہ ہوتی تو شاید ہم اتنی جانبازی سے لڑ بھی نہ سکتے ہمیں بی آر بی لڑائی گئی ہے اس لیے نہیں کہ یہ نہر دشمن کے راستے میں آ گئی تھی اور دشمن اسے عبور نہیں کار سکتا تھا بلکہ اس لیے کہ اس نہر کو وطن کی عظمت سمجھ کر پاک فوئی کے غازی اس نہر اور دشمن کے درمیان آ گئے تھے لیفٹین اکبال بولتا جا رہا تھا وہ بولنے کی ضرورت محسوس کر رہا تھا وہ دیکھ رہا تھا کہ وہ چپ ہو جاتا ہے تو اس کے سینے میں سیاہ دوان سابار جاتا ہے جو اٹھتا ہے تو اس کی آنکھوں کو لگتا ہے آنکھیں جلتی ہیں اور دم گھٹنے لگتا ہے یہ جانتے ہوئے کہ حاجرہ اس کے بہت سے الفاظ اور کئی باتیں سمجھنے کی اہلیت نہیں رکھتی وہ بولے جا رہا تھا تم نے مرے ہوئے دشمن کو دیکھا تھا اکبال جی دشمن کی لاشوں کے ڈیر دیکھے تھے حاجو اس نے بات شروع کی تو حاجرہ کو بارتی حملے کی اور پاک فوئی کے حملہ روکنے کی بڑی لمبی رودات سنا ڈالے بارتی توپوں کی گولہ باری بنگالی مجاہدوں کے نارے جام کر لڑنا ان کا کمانڈو ایکشن دشمن کے تیاروں کے ذرناٹے بام راکٹ اور مشین گنوں کی بچھاڑیں بی آر بی میں بہتی پاکستان کے سرحدی دہاتیوں کی لاشیں اکبال اس طرح سنا رہا تھا جیسے محاذ پر لڑ رہا ہو حاجرہ یوں محو ہو گئی تھی جیسے بی آر بی کے کنارے بیٹھی اپنی آنکھوں سے پاک فوئی کی مارکہ آرائی دیکھ رہی ہو اکبال نے ان عورتوں اور بچوں کا ذکر کرتے ہوئے باندھ کر لیں جنہیں بارتی فوجی سرحدی دہات سے اپنے سار لے گئے یا قتل کر دیا تھا اتاب سے اکبال کا چہرہ سرخ ہوا جا رہا تھا حاجرہ اپنے آپ میں شدت جذبات کا لرزا محسوس کر رہی تھی اس نے پہلی بار محاذ کی تفصیلات سنی تھی اگر ڈاکٹر رات کے راؤنڈ پر نہ آ جاتا تو اکبال ساری رات جاگتا اور بولتا رہتا نید نہیں آ رہی ڈاکٹر نے جو میجر تھا اکبال سے پوچھا شاید آ جائے اکبال نے کہا لیکن ذہن بیدار رہتا ہے یہ ٹھیک نہیں میجر ڈاکٹر نے کہا نید آنی چاہیے میں ایک گولی لکھ دیتا ہوں ابھی نرس دے جائے گی ڈاکٹر لیفٹین اکبال کو دیکھ کر کمرے سے نکلا تو حاجرہ اس کے پیچھے گئی ڈاکٹر صاحب جی اس نے ڈاکٹر کو پکارا اور اس کے قریب جا رکی کیا بات ہے ڈاکٹر نے رکھ کر پوچھا ڈاکٹر صاحب جی حاجرہ نے پوچھا اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی قسمت کی بات ہے ڈاکٹر نے جواب دیا شاید نہیں ڈاکٹر صاحب جی حاجرہ نے پوچھا کیا یہ ٹھیک ہے کہ ایک انسان کی آنکھیں دوسرے انسان میں لگائی جا سکتی ہیں ہاں ہاں میجر ڈاکٹر نے کہا لگائی جا سکتی ہیں یہ کوئی ایسا مشکل کام نہیں پھر میری آنکھیں نکال لیں ڈاکٹر صاحب جی حاجرہ نے التجا کے لہجے میں کہا میری آنکھیں اقبال جی کو دے دیں ڈاکٹر نے چونک کر حاجرہ کی آنکھیں دیکھیں پھر اسے سر سے پاؤں تک دیکھا تم ان کی کیا لگتی ہو ڈاکٹر نے پوچھا ان کی نوکرانی ہوں حاجرہ نے کہا آ میری آنکھیں نکال لیں ڈاکٹر صاحب جی نہ لڑکی میجر ڈاکٹر نے کہا زندہ انسان کی آنکھیں نہیں نکالا کرتے اور ڈاکٹر چلا گیا تھوڑی دیر بعد نرس آ گئی اس نے ڈاکٹر کی لکھی ہوئی ذہنی سکون اور نیند کی گولی دیکھی تو اس نے دعائیوں کی جو ٹری اٹھا رکھی تھی اس میں سے ایک گولی اقبال کو کھلا کر پانی پلا دیا نرس باہر نکلی تو حاجرہ اس کے پیچھے چلی گئی اور اسے روک لیا میم صاحب جی اس نے نرس سے التجا کی ڈاکٹر صاحب جی سے کہو میری آنکھیں نکال کر اقبال جی کو لگا دیں نرس نے بھی ڈاکٹر کی طرح اسے چونک کر دیکھا ایک نظر اس کی آنکھوں کو دیکھا اتنی خوبصورت آنکھیں نرس نے کہا نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا اور نرس تیز تیز قدم اٹھاتی چل پڑی میم صاحب جی حاجرہ نے اسے پکارا پھر بلاند آواز سے آواز دی میم صاحب جی نرس کسی اور کمرے میں چلی گئی تھی حاجرہ جب اقبال کے کمرے میں آئی تو وہ مایوسی اور اداسی کے بوش سے جھکی ہوئی تھی تم باہر چلی گئی تھی حاجو اقبال نے پوچھا ہاں جی حاجرہ نے جواب دیا اس کمرے میں جی گبراتا ہوگا تمہارا اقبال نے کہا جاؤ ذرا باہر گم پھر آؤ نہیں اقبال جی حاجرہ نے کہا اتنے چھے کمرے میں جی کیوں گبرائے گا وہ چپ ہو گئی پھر التجا کے لہجے میں کہنے لگی اقبال جی کیا یہ ٹھیک ہے کہ ایک انسان کی آنکھیں نکال کر دوسرے انسان میں لگائی جا سکتی ہیں ہاں حاجو اقبال نے کہا یہ بالکل ٹھیک ہے کیوں تم کیوں پوچھ رہی ہو تمہارے لیے پوچھ رہی ہوں نہ حاجرہ نے کہا پر ڈاکٹر نہیں مانتا میں نے اس میم صاحب کو بھی کہا تھا جو تمہیں ابھی گولی دے کر گئی ہے وہ بھی نہیں مانتی کیا کہہ رہی ہو تم نے ڈاکٹر اور نرس کو یہی کہا ہوگا کہ کسی کی آنکھیں نکال کر مجھے لگا دیں اقبال کی ہنسی نکل گئی کہنے لگا تم بہت سیدھی لڑکی ہو ڈاکٹر میرے لیے کسی زندہ آدمی کی آنکھیں نہیں نکالیں گے میں نے کسی اور کا تو نہیں کہا اقبال جی حاجرہ نے کہا میں نے انہیں کہا تھا کہ میری آنکھیں نکال کر آپ کو لگا دیں میں نے ڈاکٹر صاحب کو بھی کہا اور میں نے میم صاحب کو بھی کہا او پگلی حاجو اقبال نے پیارے سے لہجے میں کہا نہ وہ تمہاری آنکھیں نکالیں گے نہ میں تمہاری آنکھیں لوں گا اقبال جی حاجرہ اقبال کے بیڈ پر بیٹھ گئی اور اس کا ایک ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر بیکاریوں کے لہجے میں بولی لے لو نہ اقبال جی میری آنکھیں اقبال نے اپنا دوسرا ہاتھ اٹھا کر ہوا میں ٹٹولا اور جب ہاتھ حاجرہ کے سر پر پہنچ گیا تو اقبال ہاتھ اس کے گالوں پر لے آیا تم رو رہی ہو حاجو رونا تو اور کیا کروں حاجرہ نے کہا میں ان آنکھوں کا کیا کروں گی اگر آنکھوں کی مجھے قیمت دینا چاہو تو اتنی سی قیمت دے دینا کہ اپنے گھر میں پڑی رہنے دینا غریب کو کیا چاہیے بس دو وقت کی روٹی اقبال کو دچکا سا لگا اور اس پر رکت تاری ہو گئی وہ کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن الفاظ حلق میں اٹک کے رہ گئے اس کے سینے سے ایک احساس لہروں کی طرح اٹھا اور اسے یوں لگا جیسے وہ شکستہ کشتی کی طرح ہچکولے کھانے لگا کبھی اسے محسوس ہوتا جیسے حاجرہ نے اس کے موں پر بڑی زور سے تھپڑ مارا ہو اور کبھی ایسے لگتا جیسے حاجرہ نے اس پر تنز کی ہو بولونا اقبال جی حاجرہ نے کہا ڈاکٹر آئے گا تو اسے کہہ دینا نہیں حاجو اقبال نے رکت سے دبی ہوئی آواز میں کہا میں نے آنکھیں اپنے ملک پر ہدا کی راہ میں سن رہی ہو حاجو میں نے آنکھیں قربان کر دی ہیں دی ہوئی قربانی واپس نہیں لی جاتی حاجو تم مانگ نہیں رہے اقبال جی حاجرہ نے کہا میں اپنی خوشی سے اپنی آنکھیں دے رہی ہوں پر تم سوچتے ہوگے کہ غریبوں کی آنکھیں امیروں کی چہروں پر اچھی نہیں لگیں گی غریب کے پاس دینے کے لیے ہوتا ہی کیا ہے اقبال جی اپنی جان دے دے گا تم قبول کر لو نہ اقبال جی حاجرہ کے بولنے کا انداز اور لہجہ ایسا تھا جیسے وہ کچھ مانگ رہی ہو حاجو اقبال نے کہا انسان کچھ کھو کر پاتا ہے میں نے وہ حاصل کر لیا ہے جس سے میں نا آشنا تھا اقبال ذرا چپ ہو گیا یہ جانتے ہوئے کہ حاجرہ اس کی بات نہیں سمجھ سکے گی وہ کچھ محسوس کر رہا تھا کہہ ڈالا میں ہوش ہوں کہ اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکوں گا میں اب اس اقبال کو نہیں دیکھ سکوں گا جو گناہگار تھا وہ آنکھوں والا اقبال تھا جسے بدی کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا اس سے نبینہ اقبال اچھا ہے آنکھوں کے اندیرے میں اسے اللہ کا نور نظر آتا ہے یہ اقبال مجھے باندھ آنکھوں سے نظر آ رہا ہے مجھے نبینہ رہنے دو حاجو حاجرہ چپ چاپ بیٹھی اقبال کے موں کی طرف دیکھے جا رہی تھی کہاں ہو حاجو اقبال نے ایک ہاتھ آگے کار کے ٹٹولا اور بولا تم یہی ہو حاجو ہاں جی چپ کیوں بیٹھی ہو اقبال نے کہا کچھ کہو حاجو میری باتیں سمجھ رہی ہو کیا کہوں اقبال جی حاجرہ نے کہا میں تو یہی سمجھتی ہوں کہ تمہاری آنکھیں نہیں ہیں اور میں تمہیں اپنی آنکھیں دینا چاہتی ہوں جو تم قبول نہیں کرتے پھر بتاؤ نہ میں کیا کروں دعا کرو حاجو اقبال نے کہا میرے لئے دعا کرو کہ میں اپنے آپ کو اندہ نہ سمجھنے لگ جاؤں ایک کام کرو حاجو باہر جاؤ کوئی بھی نرس ملے تو اسے پوچھنا کیپٹن اصمت کا کمرہ کہاں ہیں وہ تمہیں مل جائے تو کہنا آپ کو اقبال نے بلایا ہے حاجرہ بھی اقبال کی بات سن ہی رہی تھی کہ نرسنگ اردلی آگیا اقبال نے اسے کہا کہ وہ کیپٹن اصمت کو بلال آئے اقبال اور اصمت کالج میں کلاس فیلو تھے وہیں سے ان کی محبت شروع ہوئی تھی جو اس حد تک پہنچی کہ انہوں نے شادی کا فیصلہ کر رکھا تھا اصمت نے اقبال کا فوٹو اپنے پاس رکھا ہوا تھا اتفاق کی بات ہے کہ اصمت آرمی نرسنگ سروس کی افسر بنی اور اقبال لیفٹینٹ بان گیا اب اقبال زہمی ہو کر آیا تو اسے توقع تھی کہ اصمت اس کے کمرے سے نکلے گی نہیں بلکہ اس کے بیڈ پر ہی بیٹھی رہے گی لیکن اصمت آئی اور اقبال کے ساتھ دو چار باتیں کر کے چلی گئی اقبال کو اصمت کی مصروفیت کا اندازہ تھا وہ اسے اپنے پاس بیٹھانا نہیں چاہتا تھا لیکن رات کو وہ بیتاب ہو گیا اور اس نے اصمت کو بلا بیجا اس وقت اصمت لیفٹینٹ لطیف کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اسے کچھ فراغت مل گئی تھی اقبال کے کمرے میں جانے کی بجائے وہ لطیف کے کمرے میں چلی گئی تھی شمہ پسند آئی آپ کو اسمت نے لیفٹینٹ لطیف سے پوچھا آپ اسی کے ساتھ شادی کر رہے ہیں نا شمہ لطیف نے حیران سا ہو کے پوچھا کہاں ہے شمہ وزیر آباد کی وہ لڑکی جو آپ کے کمرے میں رہ گئی ہے اسمت نے کہا لیفٹینٹ اقبال کی بہن آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے لطیف نے کہا وہ کوئی اور تھی اس نے اپنا نام کچھ اور بتایا تھا کیپنن اسمت نے کہکہ لگایا اور لطیف کو بتایا کہ وہ شمہ تھی اور اس نے اپنا نام اس لیے کچھ اور بتایا تھا کہ وہ شرماتی تھی زندہ دل معلوم ہوتی ہے لطیف نے کہا میرے ساتھ اچھا حاصل مزاق کر گئی ہے کہتی تھی کہ جس شمہ کے ساتھ میری شادی ہو رہی ہے وہ بسورہ لڑکی ہے اقبال کا کیا حال ہے لیفٹینٹ لطیف نے پوچھا شمہ اسے دیکھنے آئی ہوگی ہو گیا ہے اقبال کا حال آپ نے پوچھا ہے اس کی تو بینائی حتم ہو گئی ہے چہرے پر ایک زہم ہے جو گہرا تو نہیں لیکن ٹھیک ہو جانے کے بعد زہم کا نشان بڑا بدہ رہ جائے گا کیا کوئی لڑکی اقبال کو قبول کر لے گی لیفٹینٹ لطیف نے کہا شاید کوئی جذباتی لڑکی اسے قبول کر لے کوئی جذباتی لڑکی اسے قبول تو کر لے گی کیپن اسمند نے کہا لیکن جذباتی پانچ زیادہ دیر قائم نہیں رہا کرتا ایک تلح حقیقت کے سامنے جذبات شبنم کی طرح اڑ جایا کرتے ہیں اسمند نے لطیف کو نہ بتایا کہ اقبال کے ساتھ اس نے شادی کا اہدکار رکھا ہے لطیف کے ساتھ ایک دو باتیں کر کے کمرے سے نکلی تو نرسنگ اردلی نے اسے کہا کہ لیفٹینٹ اقبال صاحب بھولا رہے ہیں کیا کہتے ہیں اسمند نے پوچھا کوئی تکلیف ہے صاحب نے یہ نہیں بتایا نرسنگ اردلی نے کہا صاحب سے کہنا میں بہت مصروف ہوں کیاپنی اسمند نے کہا صبح وقت ملا تو آؤں گی تم حیال رکھنا اگر اقبال صاحب کو کوئی تکلیف ہو جائے تو نرس کو بتا دینا میرے پاس نہ آنا نرسنگ اردلی نے لیفٹینٹ اقبال کو یہی جواب دیا جو اسے کیاپنی اسمند نے کہا تھا اقبال کے ہونٹھوں پر ایسی مسکراہت آگئی جس میں تنس تھی اور بے بسی اس نے احبری اور لیٹ گیا اس نے حاجرہ کو بھی سو جانے کا کہا حاجرہ نے فرش پر گدہ بچھایا اور لیٹ گئی ستمبر انیسان پینسٹھ میں فوجی ہسپتالوں میں دن رات کا تصور ہتم ہو گیا تھا سورج تلو ہوتا تھا اور ڈوب جاتا تھا رات کو زہمیوں کے وارڈوں اور کمروں میں دن جیسی سرگرمیاں رہتی تھی نارے جو دن کو سنائی دیتے تھے وہ راتوں کو بھی گرائتے رہتے تھے اپریشن ٹیبل کسی وقت بھی حالی نہیں ہوتے تھے ایمبولینس اور دوسری فوجی گاڑیاں زہمیوں کو دن رال لاتی رہتی تھی ڈاکٹر ایک لمحہ رام کیے بغیر زہمیوں کے اپریشن اور مرم پٹی میں لگے رہتے تھے دن رات کا تصور محاظم پر بھی ہتم ہو گیا تھا دشمن امریکہ روس برطانیہ اور فرانس سے اکٹھا کیا ہوا گولہ بھروت بے دردی سے پھونک رہا تھا اس کی فوج اتنی زیادہ تھی کہ تازہ دم پلٹنے جنگ میں جنگتا جا رہا تھا ادھر پاکستان کے پاس جو کچھ تھا وہ سب دعو پر لگا دیا گیا تھا فالتو اسلا نہ تھا ایمونیشن نہ تھا نفری نہ تھی ملک کی دفاع میں وہی نفری لڑ رہی تھی جو چھ ستمبر کے روز محاظوں پر تھی شہیدوں اور شدید زہمیوں نے اس نفری میں حاسی کمی کر دی تھی وطن کے جانباز اس کمی کو جذبے کی شدت سے پورا کر رہے تھے جنگی قوت گٹتی جا رہی تھی جذبہ بڑھتا جا رہا تھا دشمن کا اتنا شدید اور اتنا زوردار حملہ نہ صرف روک لیا گیا تھا بلکہ دشمن کا دم ہم توڑ کر کئی محاظوں پر اسے پیچھے دکیل دیا گیا تھا بعض محاظوں پر جنگ دشمن کے علاقوں میں لڑی جا رہی تھی دشمن کے ازائم اس کی توقعات اور پاکستان کو تہہ تیگ کر کے بھارت میں شامل کر لینے کے خواب اس کی اپنی فوج کے خون میں ڈوب گئے تھے دشمن اب ہفت مٹانے کے لیے لڑ رہا تھا اور فائر بندی کے لیے واویلا بپا کیے ہوئے تھا پاکستان کی فضاء میں اب دشمن کے تیارے کم ہی نظر آتے تھے پاک فضائیہ کے شہبازوں نے انڈیا نئر فورس کو مفلوج کر کے رکھ دیا تھا پاکستان کی فضاء جنگی تیرانوں سے مرتعش ہوتی رہتی تھی حاجرہ کی آنکھ بہت سویرے کھل گئی وہ تیزی سے اٹھی اور لیفٹین اقبال پر جھو گئی جو گہری نیند سویا ہوا تھا رات کو ڈاکٹر اسے نیند کی گولی دے گیا تھا حاجرہ اسے دیکھتی رہی اور اس کی آنکھوں میں آنسو آگئے فکر نہیں نائب صاحب فکر نہیں اقبال نیند میں بڑھ بڑھایا ادھر سے دشمن ایک قدم آگے نہیں آسکتا حاجرہ کھڑی سنتی رہی اسے معلوم نہیں تھا کہ اقبال خواب میں محاذ پر پہنچا ہوا ہے تھوڑی ہی دیر بعد اقبال کی آنکھ کھل گئی اور وہ اٹھ بیٹھا اس نے حاجرہ کو آواز دی تمہارے پاس کھڑی ہوں اقبال جی حاجرہ نے کہا غسل ہانے تک لے چلو حاجرہ نے ایک بازو اس کی کمر کے گیرد لپیٹ کر دوسرا ہاتھ اس کی بغل میں رکھا نہ حاجو اقبال نے کہا میں اٹھنے اور چلنے سے تو معذور نہیں ہوا خود اٹھوں گا رات کی طرح مجھے غسل ہانے تک پہنچا دو میرا ہاتھ اپنے کندے پر رکھ لو اقبال اٹھا حاجرہ نے اس کا بایاں ہاتھ اپنے دائیں کندے پر رکھ لیا اور اسے غسل ہانے میں چھوڑائی اسے جب حاجرہ واپس لائی اور بیٹ پر بٹھایا تو کیپٹن اسمت آگئی حاجو اقبال نے حاجرہ سے کہا تم برامدے میں جا کر بیٹھو میں تمہیں بلا لوں گا حاجرہ نکرانی تھی اسے حکم کی تعمیل کرنی تھی وہ کمرے سے نکل کر برامدے کے فرش پر بیٹھ گئی رات مجھے کیوں بلایا تھا اسمت نے ایسے لہجے میں پوچھا جس میں بیگانگی سی تھی تم آئی کیوں نہیں تھی اقبال نے پوچھا اس وقت مسروف تھی تو بعد میں آ جاتی اقبال نے اسمت کی طرف ہاتھ بڑھایا وہ اسمت کو اپنے پاس بیٹھانا چاہتا تھا لیکن اسمت ذرا پیچھے ہٹ گئی میری اگر ضرورت نہ ہو تو میں جاؤں اسمت نے پوچھا اقبال پر رومانی قیفیت تاری ہو گئی تھی رات کو اقبال نے اسمت کو اس لیے تو بلایا تھا اقبال کا ہاتھ آگے بڑا ہوا ہوا میں ٹٹول رہا تھا اور اسمت اس ہاتھ سے پرے ہٹ گئی تھی ایک وقت تھا کہ اسمت اس ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر آہستہ آہستہ مسئلہ کرتی تھی کبھی اس ہاتھ کو اپنے سینے پر رکھ کر دبایا کرتی تھی مگر آج یہ ہاتھ اسے ڈونڈ رہا تھا اور وہ پیچھے ہٹ گئی تھی کہاں ہو اسمت اقبال نے کہا یہیں ہوں اسمت نے حشک سے لہجے میں کہا میرے پاس بیٹھو نہ اقبال نے رومانی سے لہجے میں کہا نکرانی کو میں نے باہر بیج دیا ہے دروازہ کھلا ہے تو بند کر دو بیٹھنے کی فرصت ہی کہاں ہے میرے پاس کیپٹن اسمت نے کہا اسمت ہوں کیا ہو گیا ہے تمہیں اقبال نے پوچھا مجھے تو امید تھی کہ تمہیں پتا چلے گا کہ اقبال زہمی ہو کر آیا ہے تو تم اڑ کر پہنچو گی اور میرے کمرے سے نکلا ہی نہیں کرو گی لیکن تم تو میں بہت مصروف ہوں لیفٹین اقبال کیپٹن اسمت نے کہا تمہیں کوئی تکلیف ہے تو مجھے بتاؤ میں انتظام کر دوں گی اوہ اقبال نے دبی دبی آواز میں کہا کیپٹن اسمت بور رہی ہے میں تو اسمت سے بات کرنا چاہتا تھا صرف ایک بات بتا دو داکٹروں کی رپورٹ میوس کن ہے اسمت نے کہا دونوں آنکھیں ہمیشہ کے لیے ہتم ہو گئی ہیں اسمت اقبال نے پوچھا تمہارے اس خوش کروئیے سے میں کیا سمجھوں تم جو کچھ بھی سمجھتے ہو سمجھتے رہو اسمت نے کہا میں نے تو یہ کہا ہے کہ تمہاری آنکھیں ہمیشہ کے لیے ہتم ہو گئی ہیں تم مجھے یہ احساس دلارہی ہو کہ میں اندہ ہو گیا ہوں اقبال نے کہا مجھ سے پلو چھڑانے کا یہ طریقہ اوچھا ہے اسمت میں تمہیں اس امتحان میں نہیں ڈالوں گا کہ ایک اندہ کے ساتھ شادی کر لو اندہ بھی وہ جس کا مستقبل تاریخ ہو گیا ہے میری آنکھیں ہی نہیں میری سروس بھی ہتم ہو گئی ہے میرا گزارہ اب اسی پر ہوگا جو مجھے حکومت دے گی فوج مجھے ویسے ہی اٹھا کر باہر نہیں پھینک دے گی ہاں ہاں اقبال اسمت نے دیمے سے لہجے میں کہا فوج تمہیں بہت کچھ دے گی مازوری کی پینشن دے گی اور بھی کچھ دے گی مجھے ستارہ جرت بھی مل رہا ہے اسمت اقبال نے کہا لیکن میں کسی تمغے کے لیے اور کسی انعام کی حاتر نہیں لڑا اور اسمت مجھے اپنی بینائی ہتم ہونے کا کوئی غام نہیں اگر میں کہوں کہ آنکھیں بے نور ہو جانے سے میری روح روشن ہو گی ہے تو تم ہنس پڑھو گی اور کہو گی اقبال تم ایسے تو نہیں ہوا کرتے تھے خدا نے میری آنکھیں قبول کر کے مجھے اپنے قریب کر لیا ہے تم مجھے پہلے والا کالج والا اقبال سمجھ رہی ہو نہیں اسمت اس اقبال کو میں اثرہاد کی مٹی میں دفن کر رہا ہوں یہ اقبال جسے تم دیکھ رہی ہو اس نے توپوں ٹینکوں کی گولہ باری اور ہوائی جہازوں کی بمباری کے دماغوں سے جنم لیا ہے یہ اقبال بغیر آنکھوں کے دیکھ سکتا ہے بغیر زبان کے بول سکتا ہے بغیر کانوں کے سن سکتا ہے نہیں اقبال اسمت نے کہا میں نے تمہارے جذبے کے حلاف کوئی بات نہیں کی میں یہ ضرور کہوں گی کہ تمہاری یہ باتیں اب نارمل سی لگتی ہیں تم واقعی بدل گئے ہو میں نہیں سمجھ سکتی کہ تم کس طرح بدل گئے ہو ہاں اسمت اقبال نے کہا میں خود اپنے آپ کو اب نارمل لگتا ہوں میں تمہیں سمجھاتا ہوں کہ میں کس طرح بدل گیا ہوں دشمن کے گھولے جو پاکستان کی زمین پر گرتے تھے وہ مجھے یون لگتے تھے جیسے میرے سینے میں پھٹ رہے ہوں ایک احساس تھا جو بیدار ہو گیا ایک جذبہ تھا جو امڈ پڑا اور ان دونوں نے اس اقبال کو جان سے مار ڈالا جس کے ساتھ تم نے کالج میں محبت کی تھی تم اس اقبال کے ساتھ محبت نہیں کر سکو گی جو تمہارے سامنے بیٹھا ہے کھل کر بات کرو اسمت صاف کہہ دو اسمت چپ چاپ سن رہی تھی اس کی زبان اکڑسی گئی تھی تمہیں اس اقبال کے ساتھ شادی نہیں کرنی چاہیے تھی جو تمہارے ساتھ کالج میں پڑتا تھا اقبال کہہ رہا تھا وہ بدکار عیاش بیتبار اور کلی کلی کا رست چوسنے والا کالا بورا تھا ایسے ہاوند بے وفا ہوتے ہیں میں تمہیں مجبور نہیں کر رہا اسمت میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ تم آنکھوں والی ہو لیکن تمہیں کچھ نظر نہیں آ رہا مجھے دیکھنے کے لیے روح کی آنکھوں کی ضرورت ہے یہ آنکھیں میری اس نکرانی کے پاس ہیں ایک اور بات سناؤں اکتا تو نہیں جاؤ گی یہ میری نکرانی ہے اس کی خوبصورتی تم نے دیکھی ہے میں نے اس پر بھی جال پھینکا تھا لیکن ہاتھ نہ آئی میں نے اسے دس دس کے نوٹ دیئے تھے جو اس نے میرے موں پر دے مارے تھے میں اسے ہمیشہ انہی نظروں سے دیکھتا رہا اور میں نے اسے اس کمرے میں بھی دیکھا ہے میں نے اسے بغیر آنکھوں کے دیکھا ہے اس کے ہاتھ میرے ہاتھوں کو پکڑتے ہیں اس کا جسم میرے جسم کے ساتھ لگتا ہے اس کے گال میرے گالوں کے ساتھ لگتے ہیں لیکن اس کے لمس میں تقدس ہے اس کے جسم کو میں قابل احترام سمجھتا ہوں میں نے اس جیسی تم جیسی پاکستان کی ہر عورت جیسی ایک عورت کی لاش بی آر بی میں بہتی دیکھی تھی اس لاش نے ایک بچے کی لاش کو اپنے مردہ سینے کے ساتھ چپکا رکھا تھا اس لاش کی کھلی آنکھیں مجھے دیکھتی آگے چلے گئی تھی پھر اسمت میں نے ایک بچے کی لاش دیکھی تھی جو توپ کے گولے سے شہید ہوئی تھی اس کی بھی آنکھیں کھلی تھی اور مجھے دیکھ رہی تھی ان مردہ آنکھوں نے میری روح کی آنکھیں کھول دی تم نے ایسی باتیں کیوں شروع کر دی ہیں کیپٹن اسمت نے پوچھا تمہارے روئیے سے مجبور ہو کر اقبال نے کہا جاؤ اسمت میں تم سے ایسی قربانی نہیں مانگوں گا کہ تم ایک اندھے سے شادی کر لو میرے لیے محبت کا تصور بدل گیا ہے کیپٹن اسمت آہستہ آہستہ چلتی کمرے سے نکل گئی اقبال اس کے قدموں کی چاپ سنتا رہا اور ہنس پڑا حاجو اس نے آواز دی حاجرہ دوڑی آئی اس کے پیچھے پیچھے ناشتہ آ گیا حاجرہ نے ناشتہ لانے والے کے ہاتھ سے ٹریل لے کر اقبال کے بیڈ پر رکھ دی اور ٹوست پر مکھن اور جام لگانے لگی حاجو جی اپنے لیے بھی چائے بنا لو اقبال نے کہا اور ناشتہ میرے ساتھ کرو ایسے اچھا تو نہیں لگتا نہ اقبال جی حاجرہ نے مصوم سے لہجے میں کہا مجھے ایسا ہی اچھا لگتا ہے حاجو اقبال نے کہا ناشتہ کے کچھ دیر بعد اقبال کا باپ ماں اور کچھ قریبی رشتہ دار آ گئے اقبال کے چھوٹی بہن اس لیے نہ آسکی کہ شما کو تیز بہار تھا اقبال کے چہرے پر سورج کی تپشکی اثرات بڑے صاف تھے رنگ گہرا ساملا ہو گیا تھا پھر بھی چہرے پر رونک تھی اداسی کا نامو نشان نہ تھا اور اس نے ہنستے ہوئے سب کا استقبال کیا عورتوں نے اقبال کے بیڈ کو نرگے میں لے لیا حاجرہ اقبال کے باپ کو بہر لے گئی اقبال جی نہیں مانتے حاجرہ نے اقبال کے باپ سے کہا کیا نہیں مانتے میں نے انہیں کہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کو کہیں کہ میری آنکھیں نکال کر اقبال جی کو لگا دیں حاجرہ نے کہا پر یہ نہیں مانتے اللہ تمہیں خوش رکھے حاجو بیٹی اقبال کے باپ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا یہ کوئی ماننے والی بات تو نہیں اقبال کا باپ اسے رسمی یا جذباتی پیشکش سمجھ رہا تھا میں نے ڈاکٹر صاحب کو کہا تھا حاجرہ نے کہا وہ بھی نہیں مانتا اقبال جی کو ایک میم صاحب دعای دینے آتی ہے میں نے اسے بھی کہا تھا اس نے بھی میری بات نہیں سنی آپ ڈاکٹر صاحب کو کہیں نہ بیٹی اقبال کے باپ کی عوال اکھڑ گئی بکھلاتے ہوئے بولا نہ بیٹی نہیں حاجرہ بی بی میں ان آنکھوں کو کیا کروں گی حاجرہ نے پرعظم اور بڑے ہی معصوم لہجے میں کہا اقبال جی جوان آدمی ہیں انہوں نے بہت سارے کافروں کو مارا ہے نہ بیٹی اقبال کے باپ نے سمبلی ہوئی آواز میں کہا کسی زندہ انسان کی آنکھیں نکال لینا گناہ ہے اپنے بیٹی کی ہاتھ تر کوئی باپ کسی بیٹی کو اندہ نہیں کرے گا تم میری بیٹی ہو حاجو صوبے دار اکبر علی کے بعد چودری کرامت دوسرا آدمی تھا جس نے حاجرہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے بیٹی کہا تھا پہلے تو وہ حیران ہوئی پھر یہ حیرت ایک احساس بن گئی احساس یہ کہ وہ دنیا میں بیکار شہر نہیں اور اس کی کچھ نہ کچھ اہمیت اور قدروں کیمت ضرور ہے اس احساس نے اس کے دل میں کچھ کر گزرنے کی تڑپ کو اور زیادہ شدید کر دیا اس نے اقبال کی ماں سے بھی کہا کہ وہ اپنی آنکھیں اقبال کو دینا چاہتی ہے ماں کا رد عمل بھی اقبال کے باپ جیسا تھا اقبال کو دیکھنے کے لیے وزیرہ باست سے عورتوں اور مردوں کا ایک حجوم آ گیا تھا حاجرہ باہر برامدے میں فرش پر بیٹھ گئی اس کے ذہن میں اس کی آنکھیں گم پھر رہی تھی افضال نے دو تین بار اسے کہا تھا حاجرہ تمہاری آنکھیں بہت ہی دلکش ہیں ان میں تو جادو ہے اسے یاد آ رہا تھا کہ اسے چھیڑنے والے ایک لڑکے نے کہا تھا او ظالم ان آنکھوں پر پردہ ڈال کے رکھو یہ تو قتل کرتی ہیں حاجرہ کو غصہ آنے لگا اسے اپنی آنکھیں بری لگنے لگیں اسے جس طرح ان آوارہ لڑکوں سے نفرت ہو گئی تھی اسی طرح اسے اپنی آنکھوں سے نفرت ہونے لگیں اس قدر نشیلی آنکھیں اسے چوری کا مال نظر آنے لگیں جیسے اس نے اقبال کی آنکھیں چورا لے ہوں اسے ساتھ کے وارڈ سے محاذق زہمیوں کی نعرے سنائی دینے لگے اس کی رگوں میں ہون کھولنے لگا پھر اسے فضاء میں ایک گرج اور گرجدار زناٹا سنائی دیا اس آواز کو وہ پہچانتی تھی پاک فضائیہ کے لڑاکہ بمبار تیارے اوپر سے گزر گئے تھے وہ سوچنے لگی کہ قوم کا ہر فرد کسی نہ کسی طور پر جنگ میں شریک ہے لوگ ہون دے رہے ہیں دفاعی فانڈ میں پیسے دے رہے ہیں فوجیوں کے لیے کھانے پینے کی چیزیں اور توفے بیج رہے ہیں لیکن وہ کچھ بھی نہیں کار رہی تھی اس کے سینے میں دماکے ہونے لگے وہ محاذ پر نہیں جا سکتی تھی وہ انڈیا نئر فورس کے تیاروں کے پار نہیں نوچ سکتی تھی اس کے پاس کپڑے نہیں تھے فوجیوں کو دینے کے لیے توفے نہیں تھے وہ اپنے جسم کا سارا ہون پاک فوج کی نظر کار سکتی تھی وہ اپنی آنکھیں لیفٹین اقبال کو دے سکتی تھی مگر اس کی آنکھیں کسی نے قبول نہ کی اسے یوں دکھ ہوا جیسے اس کی قربانی خدا نے ٹھکرا دی ہو وہ تڑپ اٹھی اور اس کے آنسون نکل آئے اسے محسوس ہوا جیسے اس کے پاس کوئی کھڑا ہو اسے پاؤں نظر آئے اس نے اوپر دیکھا وہ اقبال کا مامو تھا اور اس کے پاس اس کی بیوی کھڑی تھی حاجرہ انہیں جانتی تھی دونوں اقبال کے گار آیا کرتے تھے گار میں جو باتیں ہوتی تھی ان سے حاجرہ کو پتا چلا کہ اقبال کا مامو اقبال کو اپنی بیٹی کا رشتہ دے رہا ہے آج مامو اپنی بیوی کے ساتھ اقبال کو دیکھنے دوسرے رشتے داروں کے حجوم کے ساتھ آیا تھا یہ دونوں کمرے سے باہر آگے تھے انہیں معلوم نہ ہو سکا کہ ان کے قدموں میں اقبال کے گار کی نکرانی بیٹھی ہے برامدے میں زہمیوں کے لوہہکین کا حجوم روان دوان تھا بیچارہ ہمیشہ کے لیے اندہ ہو گیا ہے اقبال کے مامو نے اپنی بیوی سے کہا ساری عمر غارت گئی بیچارے کی مامو کی بیوی نے کہا ڈاکٹر کیا کہتے ہیں ڈاکٹروں نے تو صاف کہہ دیا ہے کہ بینائی ماری گئی ہے مامو نے جواب دیا اللہ کو یہی منظور تھا مامو کی بیوی نے کہا میں ڈرتی ہوں کہ آپ جذبات میں آ کر ہی کہہ دیں گے کہ اقبال پرواہ نہ کرو اللہ مالک ہے میں اپنی بیٹی تمہیں دے رہا ہوں یہ وقت جذبات کا ہی تو ہے لیکن ہماری ایک ہی بیٹی ہے یہ وقت جذبات کا ہی تو ہے لیکن ہماری ایک ہی بیٹی ہے لڑکا اچھا تھا فوج کا افسر تھا لیکن آنکھوں سے محروم ہو جانا اللہ توبہ میں اتنا بے وکوف تو نہیں مامو نے کہا لیکن ذرا احتیاط کرنا زبان کو قابو میں رکھنا ابھی یہ لوگ افسوس میں ہیں جب کبھی ان کی طرف سے بات ہوئی تو جواب دے دیں گے اب اندر چلو حاجرہ کے دل میں جیسے تیر اتر گیا ہو اس کا ہون پہلے ہی ابل رہا تھا اب اس کا سارا وجود جلنے لگا اس کے جی میں آئی کہ کمرے میں جا کر سب کے سامنے کہہ دے کہ اقبال کے مامو اور اس کی بیوی نے کیا کہا ہے لیکن وہ بہت سیدھی اور خموش طبع لڑکی تھی اسے ڈانگ سے بات کرنی بھی نہیں آتی تھی وہ سوچ سکتی تھی بول نہیں سکتی تھی اپنا ہونے جگر پی کے رہ گئی شام کے بعد جب سب لوگ چلے گئے تو حاجرہ اقبال کے پاس بیٹھ گئی اقبال جی حاجرہ نے کہا میری بات مان لو نہ پھر وہی بات حاجو اب وہی بات نہیں اقبال جی حاجرہ نے کہا اب کوئی اور بات ہے اور کیا بات ہو گئی ہے حاجرہ نے اقبال کو اس کے مامو اور اس کی بیوی کی وہ ساری باتیں سنا دی جو انہوں نے اس کے پاس کھڑے ہو کر کی تھی اقبال ہنس پڑا اور اس کے ساتھ ہی اس کی آہ نکل گئی تمہاری ساری زندگی برباد ہو جائے گی اقبال جی حاجرہ نے کہا مجھے ان دونوں پر بہت غصہ آیا تھا میرے دل میں آئی تھی کہ انہیں کہوں کہ تم اقبال جی کو بیٹی دینے سے انکار نہ کرو میں اقبال جی کو اپنی آنکھیں دے دوں گی پر میں ایسی بات نہیں کہہ سکتی نا جی ضرورت ہی کیا ہے کہنے کی حاجو اقبال نے کہا یہ لوگ مجھے انداز سمجھتے ہیں سمجھتے رہیں حاجو میں نے اپنے اللہ سے دل لگا لیا ہے اور دیکھو حاجرہ اب تم میرے ساتھ میری آنکھوں کے متعلق اور اپنی آنکھوں کے متعلق کوئی بال نہ کرنا اقبال جی حاجرہ نے پوچھا یہ لڑائی کب تک ہوتی رہے گی اقبال نے اسے جذباتی سا جواب دیا اور اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ جنگ فیصلہ کن ہوگی اور فتح پاکستان کی ہوگی لیکن صورتحال کچھ اور ہوتی جا رہی تھی لڑنے کا جذبہ ایک بنیادی ضرورت ہے لیکن اسلح اور امونیشن کے بغیر جذبہ بیکار ہوتا ہے پاکستان کے حکمرانوں کا بیکاری پان محاضم پر رنگ دکھانے لگا تھا امونیشن کی کمی محسوس ہونے لگی تھی ہمارے حکمران ایک مدد سے بیکاری بنے ہوئے تھے امریکی امداد ان کے موں کو لگ گئی تھی اور امریکہ نے انہیں مانگنے کا عادی بنا دیا تھا اگر امریکہ سے صرف گندم اور مالی امداد ہی لی جاتی تو اور بات تھی حادثہ یہ ہوا کہ ہمارے حکمران دفاع ضروریات کے لیے بھی امریکہ کے دستے نگر ہو گئے امریکہ نے کبھی چاند ایک توپیں دے دیں تو پاکستان کے حکمران مطمئن ہو گئے کہ باس کام ہو گیا اب اپنا اسلح بارود بنانے کی کیا ضرورت ہے کبھی وقت آن پڑا تو چچا سام فوجی سامان دے دے گا ادھر پاکستان کے ہون کا پیاسہ اور اسلام کا سب سے بڑا دشمن اسلح بارود سے اپنے سٹور برتا رہا اور اس نے روس کے ساتھ دفاع کے معاملے میں معاہدہ کر لیا ادھر اقتدار کی سیاست چلتی رہی اور ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کے حربے استعمال ہوتے رہے دفاع کی وزارت پر سیاسی لیڈر قابض رہے جو ملک کا نہیں صرف اپنی کرسی کا دفاع کرنا جانتے تھے انہیں اقتدار کی رسہ کشی میں ہوش ہی نہیں تھی کہ سرہاد پار کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے پاکستان کے فضائی بیڑے میں امریکہ کے دیئے ہوئے قدیم تیارے تھے جو دشمن کے مقابلے میں بہت تھوڑے تھے کسی بھی حکمران نے ضرورت محسوس نہ کی کہ اپنے دشمن کے عزائم کو روس کی جنگی تیاریوں کو دیکھتے ہوئے تینوں مسلح افواج کی نفر ہی بڑھا دیتے یہ تو فوج کا جذبہ تھا کہ 21 دوینوں کے مقابلے میں ساڑھے چار ڈوینج جام گئے اور قوم کا بچہ بچہ اپنی قلیل فوج کی پشت پر کھڑا ہو گیا تھا اگر ہماری مسلح افواج اسلح کی بروسے پر لڑتی تو ایک دو دن ہی لڑ سکتی لیکن انہوں نے بدر اور قادسیہ کی روایت کو تازہ کر دیا اور اتنے طاقتور دشمن کا حملہ پسپا کر دیا یہ جذبے کا کرشمہ تھا مگر حقائق کو دیکھا جائے تو جنگ جنگی ترانوں اور بہادری کے تمغوں سے نہیں لڑی جا سکتی یا یوں کہیں کہ زیادہ عرصے تک نہیں لڑی جا سکتی جس امریکہ پر پاکستان کے حکمرانوں نے بروسہ کیا تھا کہ دفاعی ضروریات پوری کرے گا اس امریکہ نے فوجی امداد باندھ کر دی فوجی امداد تو امریکہ نے بارت کی بھی باندھ کر دی تھی لیکن امریکہ اسے درپردہ اسلح بارود دیتا رہا اس کا ثبوت خیم کرن کے کھیتوں میں ملا تھا وہاں انڈین آرمی پاک فوج کی جوابی حملے سے ایسی بے طرح باغی کے ایمونیشن کے بند بکس پیچھے چھوڑ گئی یہ بکس امریکہ سے آئے تھے اور ان پر پاکستان کا نام لکھا ہوا تھا یعنی امریکہ سے یہ پاکستان کو بیجے جا رہے تھے لیکن بارت کو دے دیے گئے دوسری مشکل یہ پیدا ہو رہی تھی کہ ہمارے حکمران جن بڑی طاقتوں کا دیا کھاتے رہے تھے وہ فائر بندی کے لیے دباؤ ڈال رہی تھی وہ برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ فتح مسلمانوں کی ہو یہ طاقتیں درپردہ بارت کے ساتھ تھی ہمارے حکمرانوں میں اتنی احلاقی جرت نہیں تھی کہ ازادانہ کوئی فیصلہ کر سکتے وہ کس بلبوتے پر ازادانہ فیصلہ کرتے انہوں نے تو غیر ملکی امداد اور کرزوں کی عوض پاکستان کا وقار اور کمی غیرت گریوی رکھی ہوئی تھی اس بے بسی کی ایک مثال چوینڈا میں سامنے آئی 18 ستمبر تک چوینڈا کے میدان میں پاک فوج کے تھوڑے سے ٹینکوں نے بارت کے آرمرڈ ڈوین کو بیکار کر دیا تھا پاکستان کے آرمرڈ ڈوین کے کمانڈر نے دشمن پر جوابی حملے کا پلان بنایا اور منظوری کے لیے ہائی کمانڈ کو بیجا اس پلان کے ساتھ ہائی کمانڈ کو بتایا گیا تھا کہ دشمن کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے قابل نہیں رہا اگر اس پر فوری طور پر حملہ کیا جائے تو اسے نہ صرف سرحاد سے دور پیچھے دکیلا جا سکتا ہے بلکہ ہم پھٹان کور تک پہنچ سکتے ہیں مگر پاکستان کے اس وقت کے صدر نے حملے کی منظوری نہ دی غیر ملکی نامانیگاروں نے لکھا تھا کہ پاکستان نے جوابی حملے کا پلان بنایا تھا مگر حملہ سیاسی وجو کی بنا پر روک لیا گیا یہ سیاسی وجو وہ مجبوریاں تھی جو ہمارے اقتدار پریس حکمرانوں نے اپنے لیے خود پیدا گئی تھی اور پاکستان کی قسمت امریکہ کے ہاتھ میں دے رکھی تھی وہ تو ہم سے فائر باند قرار رہے تھے جوابی حملے کی وہ کیسے اجازت دے دیتے فائر باندی کا فیصلہ ہو چکا تھا دن اور وقت کا ابھی تائیون نہیں ہوا تھا اس کے ساتھ ہی بارت نے قصور کھیم کرن سیکٹر اور لہور سیکٹر میں تازہ دم فوج جونگ دی مقصد یہ تھا کہ فائر باندی سے پہلے پہلے پاک فوج سے کھیم کرن کا قصبہ اور ارد گرد کا علاقہ واپس لیا جائے اور پاک فوج کو بارتی علاقے سے نکالا جائے بارتیوں کا دوسرا مقصد یہ تھا کہ لاہور سیکٹر پر اتنا زیادہ دباؤ ڈالا جائے کہ پاک فوج کا یہ ڈوین پیچھے ہٹ جائے اور انڈین آرمی بی آر بی نہر پار کر کے چھالی مارتہ کے علاقے پر قابض ہو جائے تاکہ پاکستان سے اپنی شرطیں منوائی جا سکیں یہ دباؤ اس قدر زیادہ تھا کہ پاک فوج کے تھکے ہوئے افسروں اور جوانوں کے لیے نقابلے برداشت ہوا جا رہا تھا پاکستان کے پاس کوئی تازہ دام فوج نہیں تھی جو کچھ تھا وہ دعو پر لگا دیا گیا تھا اب تو سرحدوں کے رکھوالے روح اور جذبے کی زور پر لڑ رہے تھے انہوں نے دشمن پر واضح کر دیا تھا کہ پاک فوج کا ایک بھی جوان زندہ رہا تو دشمن کو بی ار بی کے قریب نہیں آنے دے گا جذبہ ایک جنون بن گیا تھا ایسی مثالوں کی کمی نہیں تھی کہ شدید زہنیوں نے پیچھے آنے سے انکار کر دیا تھا توپیاں ٹینک کے گولے کے بڑے ٹکڑے سے ایک ہاتھ اڑ گیا اور جوان نے زہن پر فیل پٹی باندھ کر اوپر تولیا لپیڑ لیا تاکہ اسے پیچھے نہ بیئی دیا جائے دشمن کے ٹینکوں کے سامنے پندرہ بیس گاز کے فاصلے پر کھڑے ہو کر راکٹ لانچر فائر کرنے کی مثالیں بھی سامنے آئیں ٹینک کی مشین گن فائر ہوئی ادھر سے جوان نے راکٹ فائر کیا ادھر سے ٹینک تباہ ہوا ادھر جوان شہید ہو گیا جوان اب کھانا نہیں مانگتے تھے پانی نہیں مانگتے وہ صرف ایمونیشن مانگتے تھے محاضوں پر ہر قسم کے ایمونیشن کی کمی محسوس ہونے لگی تھی کیونکہ دشمن کے آخری حربے کے طور پر تابر توڑ حملے کار رہا تھا اس کی حالت زہمی درندے کسی ہوگی تھی جو بولہ ہو کر مرنے سے پہلے انتقام لینا چاہتا تھا اپنے کمانڈروں کو اگلے مرچوں سے صرف یہی پکار سنائی دیتی تھی ایمونیشن فوراں ایمونیشن دوسرے دن لیفٹین اکبال کو دیکھنے اس کے ماں باپ چھوٹی بہن اور رشتہ دار آئے تو بہن نے زد کی کہ وہ اپنے بائی جان کے پاس رہنا چاہتی ہے اس کے جذبات تھے جنہیں دبایا نہیں جا سکتا تھا وہ اپنے ساتھ کپڑوں کے فالتو جوڑے لے کر گئی تھی شام کو سب واپس آنے لگے تو حاجرہ کو سال لے آئے اکبال کی بہن اکبال کے پاس رہ گئی اس شام سورے حروب ہونے سے کوئی ایک گھنٹہ پہلے راول پنڈی ریلوے سٹیشن سے ایک بڑی لمبی مال گاڑی روانہ ہوئی اسے لاہور تاک رن تھرو ہونا تھا اس کے ڈرائیور کو سہتی سے حکم دیا گیا تھا کہ کسی بھی جگہ رفتار کام نہ کرے اور ہوائی حملے کی صورت میں رفتار اور تیزگار دے تاکہ دشمن کے تیاروں کو سوست یا ساکن تارگٹ نہ ملے اسے یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ گاڑی میں تین ٹینک بھی جا رہے ہیں ان میں تیارہ شکن مشین گنے ہیں اور ہوائی حملے کی صورت میں گنر تیاروں کا مقابلہ کریں گے گاڑی کے ساتھ ایک حفاظتی پارٹی بھی جا رہی تھی چاند ہی دن پہلے پاک فضائیہ کے ہوابازوں نے دشمن کی اسی قسم کی ایک مال گاڑی کو گرداسپور کے ریل سٹیشن پر اور ایک دہرے وال کے مقام پر تباہ کر دی تھی یہ دونوں گاڑیاں گولہ بھروس سے بری ہوئی تھی ان کی تباہی نے بارتی مرچوں کو حاصلہ کمزور کر دیا تھا انڈین ایر فورس کے ہوابازوں نے بہت کوشش کی کہ پاکستان کی کوئی ریل گاڑی تباہ کریں ان کے جاسوس ان کے رہنمائی بھی کرتے رہے اور انہیں گاڑیوں کا صحیح وقت بھی بتاتے رہے لیکن وہ کسی بھی گاڑی پر کامیاب حملہ نہ کر سکے تھے اب یہ کام کرنل گپتہ نے اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا اور لاہور سے راول پنڈی تک کے جاسوسوں کو کہہ دیا تھا کہ ادھر سے کوئی بھی گولہ بھروت کی گاڑی چلے اس کا وقت نوٹ کرو اور اسے خود ہی ڈائنائمٹ سے تباہ کرو چنانچہ بارتی جاسوس ہماری گاڑی کی ٹو میں لگے ہوئے تھے آہر اس شام راول پنڈی سے گاڑی چلی تو ان کی نظر میں آگئی انہوں نے راول پنڈی سے وزیر آباد تک اس کا صحیح وقت نوٹ کر لیا وزیر آباد تک اس لیے کہ تباہ کا جاسوسوں نے وہیں کہیں اپنا خفیہ اڈا بنا رکھا تھا جاسوسوں کو اس گاڑی کے متعلق اشارہ تک نہ ملتا گاڑیوں کے ڈبوں میں ریلوے سٹیشن پر بکھئیر کر مختلف جگہوں پر ان میں گولہ بارود لادا گیا تھا صرف ٹینک اور توپیں تھی جو سب کو نظر آ سکتی تھی ایمونیشن نہائی ڈکے چھپے طریقے سے لادا گیا تھا لیکن ریلوے کا ایک کلرک تھا جسے جس جنگ کے دوران سنسنیہیز حبریں سنانے کا خوبت تھا کال صبح پاک فوئی کھیم کرن سے جلندر پر حملہ کر رہی ہے اس بابو نے اپنی بیوی کو یہ حبر سنائی ادھر لاہور سے جوابی حملہ ہوگا اور عمر تصر پر قبضہ کیا جائے گا اور ایک ہفتے کے اندر اندر پاک فوئی دلی پہن جائے گی آج رات باون ڈبوں کی مال گاڑی گولہ بارود سے لڈی ہوئی لاہور جا رہی ہے اس میں ٹینک بھی ہیں توپیں بھی ہیں بیوی نے پڑوسن کو بتایا اور کہا ساڑھ ڈبوں کی مال گاڑی گولے اور توپیں لاہور لے جا رہی ہے مونے کی ابا کو ایک فوجی افسر نے بتایا ہے کہ کل صبح ہماری فوج عمر تصر اور جلندر پر حملہ کرے گی پڑوسن نے آگے چلائی اور چلتے چلتے ایک بات محلے سے نکل کر قریبی ہوتل میں پہنچ گئی وہاں تک بات پہنچانے والے نے اپنی آپ کو اہم اور بہابر شخصیت ثابت کرنے کے لیے بلا ہوف تردید کہا میرا چچا زب بائی میجر ہے اس وقت واگہ سیکٹر میں ہے ابھی ابھی اس کا ہاتھ آیا ہے اس نے لکھا ہے کہ کال تک عمر تصر ہمارے قبضے میں ہوگا اور یہ بھی کہ ریلوے کا سٹاف عمر تصر جا رہا ہے ستر اسی ڈیبوں کی مال گاڑی بم گولے ٹینک توپیں اور پٹرول لے کر پنڈی سے روانہ ہونے والی ہے یہ حبر ہوتل میں پھیل گئی اور سب نے سچ مان لی کسی نے بھی نہ سوچا کہ واگہ سیکٹر میں لڑنے والے کسی میجر کو اتنی فرصت نہیں کہ وہ ہاتھ لکھ سکے اور نہ کوئی پاکستانی میجر جنگی سکیمیں اپنے رشتداروں کو بتایا کرتا ہے ہوتل میں ایک جوان سال آدمی کھانے کی انتظار میں بیٹھا تھا ادھر یہ حبر اس کے کان میں پڑی ادھر بیرے نے اس کے سامنے کھانا لاکر رکھا وہ آدمی کھانے کی طرف دیان دیئے بغیر اٹھا اور ہوتل سے نکل گیا بیرے نے سوچا شاید ہاتھ دونے گیا ہے لیکن وہ لوٹ کے نہ آیا ہوتل کے آدھی گابازوں نے ذرا بار دیان نہ دیا کہ ایک اجنبی صورت آدمی ان کی باتوں کو ذہن شین کر کے بڑے ہی حترناک ارادے سے کھانا کھائے بغیر ہوتل سے اٹھ گیا ہے ذرا سی دیر بعد وہ آدمی ریلوی سیشن کے پول پر کھڑا ایک کتاب پڑھ رہا تھا مگر کسی کو علم نہ تھا کہ اس کے حلتے ہون کتاب نہیں پڑھ رہے بلکہ جلندر کے انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر کو گاڑی کی تفصیلات اور اس کی روانگی کا وقت بتا رہے ہیں گاڑی اس کی نظروں کے سامنے تھی اور چلنے کو تیار تھی چاند لمحوں میں راول پنڈی سے لاہور تک پھیلے ہوئے بارتی جسوسوں کو اس گاڑی کی اطلاع مل گئی وہ گاڑی کو کسی مقام پر بھی تباہ کر سکتے تھے لیکن جسوسوں کے پاس دائنامیٹ اور ڈینمو ایکسپلوڈر تھا وہ وزیراباد کی علاقے میں تھے کیونکہ وہ کئی روز سے چناب کے پل کو اڑانے کی فکر میں تھے لیکن پلوں پر پہرے کی وجہ سے کامیاب نہ ہو سکے تھے اب راول پنڈی کے جسوسوں نے انہیں حبردار کر دیا کہ مال گاڑی آ رہی ہے انہوں نے انجن کا نمبر بھی بتا دیا رفتار بھی بتا دی اور وزیراباد سٹیشن پر پہنچنے کا وقت بھی بتا دیا انہیں یہ کہنے کی ضرور نہیں تھی کہ اس گاڑی کو وزیراباد سے آگے نہ جانے دیں اس گاڑی میں ہر طرح کا چھوٹا بڑا ایمونیشن تھا ورکشاپ سے نکلے ہوئے تین ٹینک اور چار میڈیم توپیں بھی اس گاڑی میں جا رہی تھی اور اسی گاڑی کے ساتھ پانچ پیٹرول ٹینک بھی تھے پاکستانی ایک ہی گاڑی میں اس قدر مختلف اور اس قدر زیادہ سمان بیجنے کی غلطی کرنے والے نہیں تھے یہ بھی غلطی تھی کہ تیل پیٹرول اور ایمونیشن والی ریل گاڑی دن کو چلا دی گئی تھی ایسی مال گاڑیاں رات کو چلائی جاتی تھی تاکہ دشمن کے ہوائی حملے سے محفوظ رہیں لیکن محاظوں کی ضرورت کے پیش نظر اتنا بڑا حطرہ مول لینا پڑا فضائیہ کے دو تیاروں کو اس گاڑی کی حفاظت کے لیے بیج دیا گیا تھا جو گاڑی کے اوپر اوپر چکر میں اڑ رہے تھے تھوڑی ہی دیر بعد دو تازہ دم تیارے آ جاتے اور پہلے تیارے واپس چلے جاتے تھے پلوں پر پولیس اور فوئی کے پہرے تھے لیکن کوئی بھی نہ دیکھ سکا کہ وزیر آباد کی قریب بارتی جاسوسوں نے گاڑی کو تباہ کرنے کا سمان تیار کر رکھا ہے یہ مال گاڑی راولپنڈی کے سٹیشن سے نکل کر ابھی دو تین میل ہی گئی ہوگی کہ ہوا کی لہروں پر تہرتی ہوئی اطلاع جلندر کرنل گپتہ کے ہیڈ کوارٹر میں پہنچ گئی کہ ایک اہم مال گاڑی راولپنڈی سے نکل گئی ہے کرنل گپتہ کو اپنے جاسوسوں پر کوئی ایسا بروسہ نہیں تھا کیونکہ وہ جنگ کے اتنے دنوں میں پاکستان میں کوئی نمائن تباہی نہیں کر سکے تھے اس نے انہیں اس گاڑی کو تباہ کرنے کی ہدایت دے دی لیکن انڈیا نئر فورس کے ڈائریکٹر آف اپریشن کو بھی ٹیلی فون کیا اور اسے راولپنڈی کے جاسوسوں کی ریپورٹ کے مطابق بتایا کہ رات کو فلان وقت ایک لمبی مال گاڑی وزیر آباد اور جہلم کے درمیان ہوگی اسے تباہ کرنے کے لیے چار لڑاکہ بمبار تیارے بیجے جائیں ڈائریکٹر آف اپریشن نے پھان کوٹ ہلوارہ اور آدم پور کے ہوائی اڈوں کی اس وقت کی کافیت کا جائزہ لیا تو اسے معلوم ہوا کہ ہلوارہ اور آدم پور کے رانوے پاک فضائیہ کی بمباری سے بیکار ہیں پھان کوٹ کی کافیت بھی تسلیح بخش نہیں تھی صرف امبالا کا ہوائی اڈا مکمل طور پر صحیح سلامت تھا جہاں کموں بیش پچاس لڑاکہ بمبار تیارے مجود تھے لیکن اس رات ان تیاروں کا مشن کچھ اور تھا انہیں اس رات سرگودہ کے ہوائی حملے پر فیصلہ کن حملہ کرنا تھا انڈیا نئر فورس سرگودہ کے ہوائی اڈے کو تباہ کرنے کی پوری کوشش کر چکی تھی لیکن یہ کوشش اس سے بہت مہنگی پڑ رہی تھی سات ستمبر کے پہلے ہی حملے میں پاک فضائیہ کے شہبازوں نے دشمن کے گیارہ تیارے گرالیے تھے اس کے بعد بارتی ہوابازوں کو دن کے وقت سرگودہ پر حملے کی حمد نہ ہوئی وہ رات کے وقت غول در غول آتے رہے مگر پاک فضائیہ کے اس عظیم اڈے پر خراش تک ڈالے بغیر اپنے ایک دو تیارے ہر رات دے جاتے رہے اس سے رات جب ایمونیشن کی گاڑی راولپنڈی سے چلے انڈین ایر فورس کے اکیس لڑاکہ بمبار تیارے امبالا کی ہوای اڈے پر لائن میں کھڑے تھے اور ان کے ہوابازوں کو سرگودہ پر حملے کی حدایت دی جا رہی تھی انہیں بتایا جا رہا تھا کہ وہ راکٹوں اور ہزار ہزار پاؤنڈ کے بموں کے علاوہ نیپام بم بھی لے جا رہے ہیں انہیں چھے چھے کے غول میں رات بر تھوڑے تھوڑے وقفے سے سرگودہ پر حملہ کرنا تھا اتنے میں کرنل گپتہ کا فون چلا گیا تو ڈائریکٹر آف اپریشن نے اسے جواب دیا کہ چار کیمرہ تیارے پاکستانی گاڑی کو وزیرہ باز سے پر اتباہ کر دیں گے اس نے سرگودہ کے حملے کی حدایات کو ذرا سی دیر کے لیے ملتوی کر کے کیمرہ سکوارڈن کے چار ہوابازوں کو بھولایا اور انہیں نقشے پر جہلم سے لاہورتہ کی ریلوے لائن دکھا کر ہدایت دی کہ ایک مال گاڑی آ رہی ہے اس گاڑی کی نشانی یہ ہے کہ اس پر چار ٹینک لدے ہوئے ہیں اور چار پیٹرول ٹینک بھی ہیں اس نے اپنے ہوابازوں سے کہا گاڑی کا انجن ڈیزل نہیں ہے راج چاندنی ہے ایک ہزار فٹ کی بلندی سے پہچان سکو گے غلط گاڑی کو ہٹ کار کے نہ آ جانا یہ تمام گاڑی ایمونیشن سے بری ہوئی ہے اگر یہ گاڑی لاہور سے پرے ہتم ہو گئی تو انڈین آرمی خیم کرن واپس لے سکتی ہے ورنہ یاد رکھو جلندر بھی ہترے میں ہے تم مشین گن اور راکٹ استعمال کرو گے اگر تیاروں میں بم لگے ہوئے ہیں تو اتروا دو اگر تارگٹ اچھی طرح نظر نہ آئے تو فیتہ پھینک لینا تھوڑی دیر بعد امبالا کی ہوائی اڈے پر جو 21 تیاریں کھڑے تھے ان کی تعداد 25 ہو گئی سرگودہ پر حملہ کرنے والے پہلے چھے ہوابازوں اور گاڑی کو تباہ کرنے والے چار تیاروں کو ایک ہی وقت میں ٹیک آف کرنا تھا ڈائریکٹر آف اپریشن کا حیال تھا کہ گاڑی اور سرگودہ پر ایک ہی وقت میں حملہ کیا جائے تاکہ گاڑی کو پچانے کے لیے سرگودہ سے کوئی تیارہ نہ اڑ سکے رات جب گاڑی جہلم سے دور پرے ہی تھی امبالا کے ہوائی اڈے پر 25 لڑاکہ بمبار تیاروں میں بمب اور راکٹ لگائے جا رہے تھے ان کے مشین گنوں میں ایمونیشن ڈالا جا رہا تھا وہ رات پاکستان کے لیے دہشدناک رات تھی پاکستان کے آسمان پر چاند بجا بجا سا تھا کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ اگلے لمحے کیا ہوگا پاک فوج کی قسمت کا انحصار 22 لبوں کی اسمال گاڑی پر تھا جسے تباہ کرنے کے لیے انڈین ہیر فورس کے چار کیمرہ تیارے امبالا کے ہوائی اڈے سے اڑنے والے تھے اور سرگودہ کے ہوائی اڈے کی عظمت کے محافظ پاک فضائیہ اور پاک فوج کے زمینی توپی تھے جنہیں ابھی گمہ تاکنہ تھا کہ ان پر کیا کیامر ٹوٹنے والی ہے این اس وقت جب امبالا میں پاکستان کی تباہی کے فضائی انتظامات مکمل ہو رہے تھے پاک فضائیہ کے ایک ہوائی اڈے پر بمبار شہبازوں کو امبالا پر بمباری کی ہدایت دی جا رہی تھی اس وقت تک پاک فضائیہ نے امبالا کے ہوائی اڈے پر حملہ نہیں کیا تھا امبالا انڈین ایر فورس کا سب سے اہم ہوائی اڈا تسلیم کیا جاتا تھا اس اڈے کو جدید ترین اور دور بین ریڈار سے لسک کرنے کے علاوہ اس کے دفاع کے انتظامات دہشتناک تھے وہاں زمین سے فضاء میں مار کرنے والے میزائل بھی نصب تھے جن کا نشانہ ہتا ہونے کی صورت ہی نہیں ہوتی پھٹان کوٹ ہلوارا آدمپور جامنگر اجمع کے ہوائی اڈوں کو پاک فضائیہ بیکار کر چکی تھی اب انڈین ایر فورس کے فضائی حملے امبالا سے ہوتے تھے پاک فضائیہ کے شہبازوں کے لیے امبالا کا اڈا چیلنج بن گیا تھا آئے رات پاک فضائیہ نے تمام تار دشواریوں فاصلے اور خطروں کے سا یہ چیلنج قبول کر لیا تھا تھوڑی دیر بعد پاک فضائیہ کے دو بمبار تیارے امبالا کا روح کیے جنگ کے ہترناک اور اہم ترین مشن پر جا رہے تھے امبالا سے چار کیمرہ تیارے گاڑی کو تباہ کرنے کے لیے اڑنے والے تھے اور سرگودہ پر حملہ کرنے والے چھے ہواباز بھی تیاروں کی طرف چال پڑے تھے پاک فضائیہ کے بمبار شہبازوں کو کچھ علم نہ تھا کہ امبالا کے ہوائی اڈے پر ان کے لیے پچیس لڑا کا بمبار تیارے کھڑے ہیں پاک فضائیہ کے دونوں بمبار اس قدر کام بلندی پر امبالا تک جا پہنچے کہ امبالا کے ریڈار انہیں دیکھ ہی نہ سکا یہ پاک فضائیہ کے شہبازوں کا کمال تھا کہ انہوں نے دشمن کو بے حبری میں جا لیا اچانک امبالا کی فضاء لرزنے لگی امبالا کے تیارہ شکن توپیوں نے اسمان کو آگ سے بار دیا تھا ٹریسر ایمونیشن نے فضاء میں آگ کی لکیروں کا جال تان دیا اور پاک فضائیہ کا پہلا بمبار شہباز انگوٹھا بٹن پر اور ہنٹوں پر خدا کا نام لیے دشمن کے پچیس تیاروں کی صاف کے اوپر پہنچ گیا اس نے تیارہ شکن فائر کے جہنم کی پروانہ کرتے ہوئے بمباری کا بٹن دبا دیا ہزار ہزار پونڈ کے چار بمپ گرے نیچے بیانک دماکے ہوئے جن کا لرزان دلی تک محسوس کیا ہوگا نیچے اندیرہ تھا بمبار شہباز کو ابھی علم نہ تھا کہ اس نے انڈین ایر فورس کی کمر توڑ ڈالی ہے اس کے پیچھے جب دوسرا شہباز بمپ گرانے آیا تو اس نے دیکھا کہ نیچے جانے کتنے تیارے جل رہے تھے ان شولوں کی روشنی میں اسے کچھ محفوظ تیارے نظر آگئے اس نے بھی خدا کا نام لے کر چار بمپ گرا دیے جو ان پچیس تیاروں پر گرے دشمن کے ان تیاروں کے ساتھ بمپ نپام بمپ اور راکٹ لگے ہوئے تھے پاک فضائیہ کے بمباروں کے بمپوں سے یہ بھی پھٹے اور اپنے ہی اڈے کو بیانک کھنڈروں میں بدل دیا پاک فضائیہ کے بمبار دوسرے حملے کے لیے غوتے میں گئے اور ہینگرو اور دیگر اہم امارتوں کا صفایہ کر کے حیریت سے پاکستان کا روح کر لیا پاک فضائیہ کی راست گوئی کا ساب سے بڑا ثبوت امبالا کے ہوائی اڈے کی تباہی ہے کیونکہ پاک فضائیہ کے ان بمبار شہبازوں نے واپس آ کر کہا تھا کہ ہم نے نیچے بے شمار جگہوں سے آگ شولے اٹھتے دیکھے تھے جن میں شاید چار پانچ شولے جلتے تیاروں کے تھے چنانچہ پاک فضائیہ نے احباروں اور ریڈیو کو حبر دیتے ہوئے دشمن کے صرف چار تیاروں کی تباہی بتائی تھی لیکن ایک امریکی رپورٹر اتفاق سے اس وقت امبالا میں موجود تھا اس نے حبر دی تھی کہ پاک فضائیہ کا گزشتہ رات انڈین ایور فورس کے پچیس تیارے تباہ کر گئی ہے اسی نامانیگار نے حبر دی تھی کہ یہ پچیس تیارے پاکستان کے کسی اڈے پر فیصلہ کن ہوائی حملے کرنے کے لیے تیار ہو رہے تھے پاک فضائیہ کے ان دو بمبار شہبازوں نے نہ صرف سرگودہ کو بچا لیا بلکہ پاکستان کی ایک اہم ترین مالگاڑی کو بچا لیا اور بھارت کے سب سے بڑے ہوائی اڈے کو تیاروں سمیت تباہ کر کے پاکستان کے آسمان کو دشمن کے تیاروں سے محفوظ کر لیا لیکن وزیرہ باز سے ذرا آگے ریلوے لائنز سے کوئی ڈیڑ میل دور ایک درہ تلے دو مست ملنگ بیٹھے تھے علی حیدر علی حیدر کے نعرے لگا رہے تھے کسانوں نے انہیں دیکھا اور ملنگ سمجھ کر ان کے قریب سے گزر گئی جس جگہ پر ملنگ بیٹھے ہوئے تھے وہاں انہوں نے چھوٹا سا ایک بکس اور ڈیڑ میل لمبی تار زمین میں دوبار کی تھی انہیں اچھی طرح علم تھا کہ اگر گاڑی رستے میں کہیں بھی نہ رکی تو وہ کتنے بجے وزیرہ باز سے گزرے گی شام کا اندیرہ گہرہ ہو رہا تھا گاڑی جہلم سے پرے ترکی اور ڈومیلی کے پہاڑوں میں سے گزر رہی تھی ریفتار بہت تیز تھی اور گاڑی ہارسٹیشن سے رن تھرو ہو رہی تھی پسرور کے قریب پاکستان کی ہیوی اٹرلی رجمنٹ کی ایک دو سو پاؤں توپ کے توپیوں نے اپنے حوالدار سے چلا کر کہا ایمونیشن ایمونیشن دشمن کے ٹینک ایک اور پہلو سے حملہ ور ہونے کے لیے جمع ہو رہے تھے توپیوں نے دیکھا کہ ٹریکٹر میں بہت تھوڑے گولے رہ گئے تھے کمانڈر نے انہیں دوسری گنوں سے تھوڑے تھوڑے گولے منگوا دیئے لیکن وہ سوچنے لگا کہ اس محاذ پر ایک بھی توپ خموش ہو گئی تو دشمن کو رہ مل جائے گی اس محاذ کو سنبھالنا انفنٹری کے باس کی بات نہ تھی یہاں ٹینکوں اور بڑی توپوں کی ضرورت تھی یہاں ٹینکوں اور بڑی توپوں کی ضرورت تھی ریہ رشلائن سے ایمونیشن مل تو گیا لیکن ساتھ یہ پیغام ملا کہ ذرا احتیاط سے فائر کرو ایمونیشن آ رہا ہے یہ پیغام بیٹری کمانڈر کے لیے تکلیف دے تھا کچھ ایسی ہی ہدایت لاہور کے ایک محاذ کے بٹلین کمانڈر کو دی گئی کہ ماتر شیلز ذرا سنبھل کر فائر کرو ایمونیشن آ رہا ہے ماتر کی ضرورت پڑے تو اٹرلی سپورٹ کرے گی فوراں اٹرلی اور ٹینک سکوارڈرن سے ملاب کرو ایمونیشن ہوا کی رفتار سے چلا آ رہا تھا گاڑی جہلم سے نکل آئی تھی اور لالا موسا کا سٹیشن قریب آ رہا تھا رات گزرتی جا رہی تھی چاندنی بوجی بوجی تھی گاڑی کو لہور پہنچنے میں زیادہ سے زیادہ ڈیڑ گھنٹا چاہیے تھا وزیرہ باز سے ذرا آگے ریلوے لائن پر ایک ضعیف بوڑی اور لاتھی کے سہارے کھڑی تھی قریب کے گاؤں کے دو آدمی اس کے قریب سے گزر گئے تھے انہیں ذرا بار شک نہ ہوا تھا کہ وہ بڑیہ کے روب میں ایک بہت ہی خطرناک جسوس ہے جس نے لائن کے سلیپر کے نیچے بڑا ہی طاقتوار ڈائنیمٹ رکھ دیا ہے اور دور پر ایک درحت کے نیچے دو ملنگوں نے تار کا ایک سرہ ڈینمو ایکسپلوڈر کے سار لگا کر دوسرا سرہ لائن کے قریب ایک جاڑی تک پہنچا دیا ہے تھوڑی دیر بعد یہ تار ڈائنیمٹ سے ملنے والا تھا صوبے دار اکبر علی کو اس گاڑی کی اطلاع مل چکی تھی اور یہ بھی کہ یہ گاڑی کس قدر اہم ہے وہ اپنے خفیہ دفتر میں وائرلس سیٹ سے کان لگائے بیٹھا تھا اسے یہ بھی علم ہو گیا تھا کہ گاڑی کی اطلاع جسوسوں کو بھی مل چکی ہے وزیر آباد کی فضاء میں اجنبی پرسرار اور دشمن آوازیں اسے پاگل کیے جار ہی تھی وہ اتنی جلدی شکست قبول کرنے والا نہیں تھا اسے معلوم تھا کہ اس کا مدے مقابل انڈین آرمی کا کرنل گھپتا ہے جس کے ہاتھوں تربیت پائے ہوئے جسوس اناڑی نہیں ہو سکتے آج کی رات کرنل گھپتا اس کے جسوسوں اور اکبر علی کے لیے عزمائش کی رات تھی ایمونیشن سے لڈی گاڑی غزر ہی تھی جسے ہیریس سے لہور پہنچانا اکبر علی کا فرض تھا اور اسے راستے میں تباہ کرنا کرنل گھپتا اور اس کے جسوسوں کا عزم تھا اکبر علی اپنے سیٹ پر بیٹھا وائرلس کے گتھن گتھا پیغامات سن رہا تھا کوئی آواز عجیب سے کورڈ میں تھی انہی میں مرس کورڈ کی آوازیں بھی تھی اور ایک آواز کسی کسی وقت صاف سنائی دیتی تھی رانہ کالنگ نائن ٹو فور بوگ گی راجہ راجہ آو اکبر علی کے دماغ کی نسیں تنی ہوئی تھی اس نے گھڑی دیکھی اور اسے جو ہدایت ملی تھی ان کے پیش نظر اندازہ کیا کہ اس وقت مال گھڑی کس مقام پر ہوگی جون جو گھڑی قریب آ رہی تھی اکبر علی کے دل کی دڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی اسے یقین ہو گیا تھا کہ جسوس وزیر آباد کے علاقے ہی میں ہیں اور یہ بھی کہ گاڑی شدید حطرے میں ہے گاڑی کو روکا نہیں جا سکتا تھا اگر محاضوں کی ضرورت شدید نہ ہوتی تو اکبر علی کیپٹن تارک سے کہہ کر گاڑی کو کہیں پیچھے ہی رکوا دیتا لیکن گاڑی کو ہر قیمت پر حیریت سے لہور پہنچانا تھا اس نے اپنے طور پر اندازہ لگیا کہ جسوس چناب کے پل کی طرف نہیں ہو سکتی کیونکہ پل پر پہرا ہے اس سے آگے نالا پلکھو کے پل پر بھی پہرا تھا لہذا گاڑی کو تباہ کرنے والے جسوس وزیر آباد سے آگے لہور کی طرف ہو سکتے ہیں اس سے انتہائی تل خیال آیا اگر وہ اس سے بھی آگے ہوئے تو وہ تڑ پوٹھا اس نے وائرلیس کی جو آوازیں سنی تھیں ان کے مطابق اسے یہ بھی یقین ہو گیا تھا کہ گاڑی کو تیاروں سے تباہ نہیں کرایا جائے گا جو کچھ ہوگا زمین پر ہوگا یہ مالگاڑی اکبر علی کے لیے اپنی بیٹیوں کی عبرو کی طرح مقدس بن گئی اس کے ساتھ ایک حوالدار اور دو لانس نائک تھے جن میں سے ایک وائرلیس اپریٹر تھا اکبر علی نے تھانے میں فون کیا اور تھانے کی انچارج سے کہا وزیرہ باستے دونکل تاک ریلوے لائن کا حیال رکھو کانس ٹیبلوں کو رائفلوں کی جگہ پسٹول دینا اور وہ وردی میں نہ ہوں پسٹول چھپا کر رکھیں فون کیپٹن تارک صاحب کو دو اسلام علیکم سار میں ہر طرح تیار اور چوکس ہوں سار گڑ بڑ ہے فکر نہیں سار میں نے انسپیکٹر کو بتا دیا ہے اسے کیا کرنا ہے آپ ذرا سختی سے کہہ دیں کیپٹن تارک نے اکبر علی کو کچھ ہدایات ایسے اشاروں میں دیں جنہیں اور کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا وزیرہ باد میں پولیس کی نفری اتنی زیادہ نہیں تھی کہ میلو ریلوے لائن پر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر کانسٹیبل کھڑے کیا جا سکتے کیپٹن تارک کی کہنے پر انسپیکٹر نے چھے کانسٹیبلوں کو تیار کر کے انہیں ہدایت دی کہ وزیرہ باد سے دنکل تاک ریلوے لائن کے دونوں طرف بکھر کر گومتے رہیں اور پانچ چھے میل کے اس علاقے کو نظر میں رکھیں جب گاڑی غزر رہی ہو تو کسی بھی آدمی کو لائن کے قریب مشکوک حالت میں دیکھیں تو اسے پکڑ لیں اگر وہ دور ہوں تو اسے گولی مار دیں کیپٹن تارک نے کہا اگر کوئی بے گناہ مارا جاتا ہے تو کوئی بات نہیں یہ گاڑی ایک انسانی جان سے زیادہ قیمتی ہے جب گاڑی غزر رہی ہو تو کسی کی پرواہ نہ کرنا کسی پوچھ گچھ کی ضرورت نہیں گولی کی زبان میں بات کرو گاڑی کو وزیرہ باد سے ٹھئی غزار نہ ہے اگر گاڑی کو اس علاقے میں کچھ ہو گیا تو تھانے میں واپس نہ آنا اپنے آپ کو گولی مار لینا جاؤ اور پیادہ دھونکل تک چلے جاؤ پھر وہاں سے واپس آؤ دوسرے حکم تک ٹہلتے رہو ریلوے لائن سے ڈیڑھ میل دور بیٹھے ہوئے دو ملنگوں نے ریل گاڑی کو تباہ کرنے کا مکمل انتظام کر لیا ریلوے لائن میں ڈائنائمٹ رکھا جا چکا تھا یہ ملانگ کیپٹن تارک صوبے دار اکبر علی اور پولیس کی نظروں سے بہت دور تھے پول کا فکر نہیں اکبر علی نے کہا وہاں سے ایک نائب صوبے دار ہے اس کے ساتھ بات ہو چکی ہے اس کا بندو بس ٹھیک ہے گاڑی قریب ہی ہوگی حوالدار نے کہا تم ادھر حیال رکھو صوبے دار اکبر علی نے کہا میں ذرا باہر کا چکر لگاؤں اس نے آہ لے کر کہا اللہ مددگار ہے وہ باہر نکل گیا باہر جا کر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا اندر رہ کر بھی وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا باہر جا کر اسے یہ احساس ہوتا تھا کہ وہ کچھ کر رہا ہے متحرک رہنے سے اسے اتمینان سا ہوتا تھا گلی سے نکل کر وہ ذرا کھلی جگہ گیا تو فضاء میں منوس گرجدار زناٹہ سنائی دیا پاک فضائیہ کے دو سیبر تیارے بڑی کام بلندی پر اڑتے گزر گئے صوبے دار اکبر علی یون لرز گیا جیسے تیاروں کی گرج اس کے سینے میں داہل ہو گئی ہو اس کا دل تیزی سے دڑکنے لگا تیارے آگے جا کر واپس آگئے اب ان کی بلندی کچھ اور کام تھی اکبر علی سمجھ گیا یہ اپنے تیارے ہیں اگر دشمن کے ہوتے تو چناب کے پل پر لگی ہوئی تیارہ شکنگنے آسمان کو آگ سے بار دیتی پل کے محافظوں کو ہدایات مل چکی تھی سیبر تیاروں کے آگے جانے اور واپس آنے سے ظاہر ہوتا تھا کہ گاڑی وزیر آباد کے قریب آگے ہے اپنے یہ دو تیارے صوبے دار اکبر علی کو نظر نہیں آتے تھے چاندنی تو تھی لیکن تیارے نظر نہیں آسکتے تھے اکبر علی کو اتنا اتمنان ہو گیا کہ اپنے تیارے ساتھ ہیں ان کے موجودگی میں دشمن کے تیارے ریل گاڑی پر حملہ نہیں کر سکتے تھے اکبر علی کو معلوم نہ تھا کہ دشمن کے بمبار تیارے آگے تو اپنے سیبر تیارے کچھ بھی نہیں کر سکیں گے کیونکہ سیبر تیارے نائٹ فائٹر نہیں تھے یعنی یہ رات کو لڑنے کے قابل نہیں تھے یہ صرف دن کو لڑ سکتے تھے یہ احتیاط کے طور پر یا اپنے دل کو تسلیح دینے کے لیے گاڑی کے ساتھ بے دیئے گئے تھے اپنے تیاروں کی آواز سن کر صوبے دھار اکبر علی کے حیالوں کا دہارہ روح موڑ گیا اسے بارت کے حملے کا پہلا دن یاد آ گیا اور وہ عورتیں نظروں کے سامنے آ گئیں جنہیں باتی سیپاہی سرحدی دہاز سے اٹھا لے گئے تھے اور جو گاؤں میں شہید ہو گئی تھی اور وہ بھی جگباچ نکلی تھی اور بڑی بری حالت میں لہور پہنچی تھی اسے وہ بچے یاد آئے معصوم بولے بالے بچے جن کی توتلی زبانوں نے ابھی پاکستان زندہ باد کہنا بھی نہ سیکھا تھا اس مال گاڑی کو ہیری ایس سے لہور تک یا اسے کامز کام وزیرہ باہر سے ہیری ایس سے گزارنا اکیلے صوبے دار اکبر علی کی ڈیوٹی نہیں تھی اس ذمہ داری کا زیادہ تر حصہ کیپٹن تارک کی کندوں پر تھا اسی لیے تو وہ تھانے میں مجھو رہتا تھا کہ بوقت ضرورت تھانے کی ساری نفری کو استعمال کرے اس کے علاوہ چناب کے پل کی حفاظت کے لیے کسی رجمنٹ کی جو پلٹون تھی اسے بھی یہ حکم دیا گیا تھا کہ کیپٹن تارک کو جتنے جوانوں کی ضرورت پڑے اسے دیے جائیں ان تمام انتظامات کے ہوتے ہوئے بھی صوبے دار اکبر علی کچھ ایسے محسوس کر رہا تھا جیسے اس ریل گاڑی کو لاہور تک ہیریس سے پہنچانا اس اکیلے کا فرض ہو اور اسے یہ فرض برائے راس خدا نے سومپا ہو کبھی اسے یوں محسوس ہوتا جیسے یہ ریل گاڑی اس کی ذاتی ملکیت ہو اور بارتی انٹیلیجنس کا کرنل گپتہ اس کا ذاتی دشمن ہو جنگ ستمبر انیس ان پینسٹھ میں پاک فواج کی ہر افسر اور ہر جوان نے اپنے آپ میں یہ احساس پیدا کر لیا تھا کہ ملک کو دشمن سے بچانا اس اکیلے کا فرض ہے اس طرح جنگ ستمبر ہر لڑنے والے کی ذاتی جنگ بن گئی تھی احکام جو انہیں کمانڈروں سے ملتے تھے انہیں وہ خدا کے احکام سمجھتے تھے صوبے دار اکبر علی کو بھی یہی احساس پریشان کر رہا تھا کہ اس ریل گاڑی کو تباہ کر جسوسوں سے بچانے کے لیے وہ اکیلہ رہ گیا ہے کیپٹن تارک کے ساتھ فون پر بات کر کے اس نے وائرلیس سیٹ کے ساتھ کان لگا لیے اسے زیادہ تار مورس کورڈ کی ٹینٹ ہی سنائی دے رہی تھی اس کا وائرلیس سپریٹر ان آوازوں کو لکھ رہا تھا لیکن یہ پیغامات کا تبادلہ خفیہ کورڈ میں ہو رہا تھا اکبر علی کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ ان الفاظ کو ڈی سائفر کرانے کے لیے لاہور بیٹا ریل گاڑی قریب آ رہی تھی صاحب حوالدار نے کہا کچھ ہوگا ضرور اور ہوگا وزیراباد کے آگے یا پیچھے دریا کے پل کے نیچے بھی پیٹرولنگ ہونی چاہیے دشمن نیچے ڈائنائمٹ نہ رکھ چکا ہو کفار کے ہاتھوں کاٹ گئے اسے اپنے ہاندان کے اٹھارہ شہید یاد آگے جنہیں وہ ٹراک ہی میں بارت کی ایک نہر میں پھینک آیا تھا اس نے اپنے وجود میں تپسی محسوس کی جیسے اسے بہار ہو رہا ہو اس کا دل بوجھ سے دبنے لگا اور ایک بار پھر اس کے سینے سے خواہ شبری کہ وہ اس زمین دوز ڈیوٹی سے ہٹ کر کھلے میدان میں دشمن سے دو بدو لڑے اور معصوموں کے ہون کا بدلہ اپنے ہاتھوں لے رنکچ کے مارکے کے دوران اس نے اپنے کماننگ افیسر کو نہیں برگیڈیر سے کہا تھا کہ اسے انٹیلیجنس ڈیوٹی سے ہٹا کر کسی بٹالین میں بیئی دیا جائے لیکن برگیڈیر نے اسے احساس دل آیا تھا کہ جو محاذ اسے سوم پا گیا ہے وہ فیلڈ سے زیادہ اہم ہے وہ دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کے ساتھ حساب چکانے کو بیتاب ہوا جا رہا تھا وہ دشمن کی تڑپتی لاشیں اور بہتہ ہون دیکھنا چاہتا تھا وہ اپنا ہون دیکھنا چاہتا تھا وہ کرنل گپتہ کے سامنے جا کر اسے للکارنے کو اندر ہی اندر تڑپ رہا تھا مگر کرنل گپتہ جلندر میں بیٹھا تھا اور جلندر بہت دور تھا اس نے پہلی جنگ عظیم کی باتیں سنی تھی اور دوسری جنگ عظیم میں خود لڑا تھا اس نے جنگ و امن کے فلسفے پر کبھی غور نہیں کیا تھا وہ فوجی تھا فلسفر نہیں تھا اس کا ایک ذاتی نظریہ ضرور تھا کہ جنگ نہیں ہونی چاہیے اس نے انگریزوں کا راشن کھایا تھا اوروین کی طرف سے لڑا تھا مگر اسے انگریزوں سے نفرت تھی اسے حارس قوم سے نفرت تھی جو جنگ میں شریک تھی آج جب جنگ اس کے اپنے وطن میں سرحاد پھیلان گئی تو اسے احساس ہونے لگا کہ جنگ کس قدر اہم اقدام ہے ایک زندہ اور خوددار قوم کا جنگ جو ہونا کس قدر لازمی ہے اور اس پر یہ انکشاف بھی از خود ہو گیا کہ پاکستانی جنگ جو ہیں جنگ پسان نہیں اور اگر ان پر جنگ ٹھونسی جائے تو وہ اپنے وطن کے لیے ایک ایک انچ اور مٹی کے ایک ایک ذرے کے لیے کٹ مریں گے اب کفر کے ساتھ فیصلہ کن مارکہ لڑ کے ہی دم لیں گے اس نے اپنے آپ سے کہا دوسرا روز تھا اس نے شیو بھی نہیں کی تھی اور چائے اور چاند ایک بسکٹوں کے سوا کچھ کھایا بھی نہیں تھا اس کے سٹاف کا بھی یہی حال تھا تھوڑی ہی دیر ہوئی اس نے اپنے حوالدار اور دونوں لانس نائکوں سے کہا تھا کہ کھانا یہی منگوا لو یا باری باری جا کے کھاؤ کھا لیں گے صاحب ایک لانس نائک نے کہا تھا گاڑی گزر جانے دیں اور وہ اپنے کام میں میو رہے اکبر علی حرامہ حرامہ چائے کی سامنے والی دکان کی طرف چل پڑا بلیک آؤٹ کی وجہ سے دکان کے اندر کونے میں ایک مومبتی جل رہی تھی اکبر علی کا ارادہ تھا کہ اپنے سٹاف کے لیے چائے اور بند وغیرہ بجوا دے گا راز زیادہ تو نہیں غدری تھی لیکن گلیاں اور سڑکیں سنسان پڑی تھی لوگ گھروں میں بند تھے سو گئے تھے یا گپ شپ لگا رہے تھے اکبر علی چائے کی دکان سے دور ہی تھا کہ ایک جوان سال عورت نے اسے روک لیا وہ کوئی دہاتی عورت تھی بال پریشان دوبتہ شلوار و کمیز جگہ جگہ سے پٹی ہوئی اور حال حلیت سے وہ مفلوق الحال معلوم ہوتی تھی میں سیالکوٹ سے آئی ہوں عورت نے خوفزدہ آواز میں کہا پہلے تو پیدل چلتی رہی راستے میں ایک ریڑے والا مل گیا تھوڑی دور تک وہ ریڑے میں لے آیا پھر پیدل چلنے لگی کچھ اور آگے آئی تو ایک باس والے نے بٹھا لیا ابھی ابھی یہاں پہنچی ہوں کس گاؤں سے آئی ہو اکبر علی نے پوچھا زفر وال عورت نے رندی آئی ہوئی آواز میں جواب دیا گاؤں میں کافروں نے کچھ نہیں چھوڑا جو باغ سکے باغ گئے اور ہم جو قسمت کے مارے پھنس گئے اس کی زبان لڑ کھڑا گئی ہچکی لے کے بولی نہ پوچھو میں کچھ نہ بتا سکوں گی ایک ہی بچہ تھا وہ بھی بچے کا باپ بھی وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی یہاں تمہارا کوئی رشتے دار ہے کوئی نہیں اللہ کی سوا کوئی نہیں عورت نے روتے ہوئے کہا لاریوں کے اڈیس سے باغ سے اتری تو اس طرف چل پڑی سمجھ نہیں آتی کہاں جاؤں تم اپنے آپ کو پاکستان میں اجنبی سمجھتی ہو اکبر علی نے کہا زفر وال کی بیٹی وزیرہ بادوالوں کے لیے غیر تو نہیں باغ سے اتر کر کسی گھر کا دروازہ کھٹ کھٹاتی گھر والے تمہیں سینے سے لگا لیتے حیر اچھا کیا جو میرے پاس آگئی ہو اس ایک عورت کو پناہ میں لے لینے سے اکبر علی کو ایسا روحانی سکون محسوس ہوا جیسے اس نے سرہاد کی تمام عورتوں کو پناہ میں لے لیا ہو اس کے دل پر جو بوجھ سا تھا یک بارگی اٹھ گیا وہ اس عورت کو ساتھ لے کر گھر کی طرف چل پڑا گھر میں وہ اکیلہ رہتا تھا دونوں بیٹیاں اپنے اپنے سسرال میں تھی اس نے راستے میں چھوٹے سے ایک ہوتل سے چار روٹیاں اور چند کباب لے لیے گار پہنچ کر اس نے موبتی جلائی اور روٹیاں عورت کے سامنے راکھ دی وہ خود بھی بوکھا تھا کھڑے کھڑے ایک روٹی پر کباب رکھا اور جلدی جلدی نوالے حلق میں ٹھونسنے لگا وہ بہت جلدی میں تھا جب صوبے دار اکبر علی اس ڈری سیمی ہوئی بیگار عورت کے سامنے روٹی پر کباب رکھ کر کھا رہا تھا حاجرہ ایک گلی میں جا رہی تھی چودری کرامت کی رشتے دار دو جوان لڑکیاں اس کی بیٹی شمہ کو دیکھنے آئی تھی شمہ کا بہار ابھی اترا نہیں تھا لڑکیوں کو دیر ہو گئی شمہ کی ماں نے حاجرہ سے کہا کہ وہ ان لڑکیوں کے ساتھ ان کے گروں تک جائے شمہ کی ماں نے یہ تو سوچ لیا کہ لڑکیاں جوان ہیں رات کے وقت اکیلی نہ جائیں لیکن اس نے یہ نہ سوچا کہ حاجرہ بھی جوان ہے اور دونوں سے زیادہ خوبصورت ہے یہ لڑکیوں کو چھوڑ کر اکیلی آئے گی سوچنے کی ضرورت ہی کیا تھی حاجرہ نوکرانی تھی نوکروں نوکرانیوں کی عزت اور عظمت کا حیال رکھنا ضروری نہیں سمجھا جاتا دونوں لڑکیاں اٹکیلیاں کرتی جا رہی تھی اور حاجرہ چک چاپ ان کے پیچھے پیچھے جا رہی تھی اکبال کی ممانی کی سنی تم نے ایک لڑکی نے دوسری سے کہا کہتی پھرتی ہے کہ میں تو اپنی بیٹی اکبال کو نہیں دوں گی وہ تو ساری عمر کے لیے اندہ ہو گیا ہے میں سن چکی ہوں دوسری لڑکی نے کہا وہ اس لیے کہتی پھرتی ہے کہ عورت اکبال کے ماں باپ کو بتا دے حاجرہ کے دل پر بڑی سخت چوٹ پڑی اسے اکبال کی ممانی پر غصہ آنے لگا لیکن وہ اپنا ہون پینے کی سوا کر ہی کیا سکتی تھی وہ لڑکیوں کو ان کے گھروں تک پہنچا کر واپس آ رہی تھی رات کا پہلا پہر گزر رہا تھا چاندنی نکھرتی آ رہی تھی حاجرہ کی جذباتی دنیا میں زلزلے بپا تھے اس کی طبیعت میں حیجان اور بے قراری تھی اس بے قراری میں رہ رہ کر اسے تلحی کا احساس ہوتا تھا اور اس کا دل چاہ رہا تھا کہ خاری اکبال کے پاس چلی جائے اور اس سے باتیں سنیں یا افضال کے پاس جا بیٹھے یہ تو اسے یقین ہو چکا تھا کہ افضال جسوس نہیں افضال کا حیال آتے ہی اسے میٹھی میٹھی سی تھکن محسوس ہونے لگی وہ یوں افضال کے گھر کی طرف چال دی جیسے تھکا ماندہ راہ رو منزل کی طرف جا رہا ہو شہر میں مکمل بلیک اوٹ تھا گلیاں سنسان تھیں لوگ برامدوں میں سوئے ہوئے تھے چھتوں پر باتوں میں میو تھے حاجرہ افضال کی گلی سے ذرا ہی دور تھی کہ اسے گلی کی نکر پر سفید برکے میں لپٹی ہوئی کوئی عورت کھڑی نظر آئی گلی سے ایک آدمی نکلا اور عورت کو ساتھ لے کر تیز تیز قدم دوسری سمت چال پڑا حاجرہ کو یقین کی حد تک شک ہوا کہ وہ افضال ہے لیکن اسے حیال آیا کہ افضال کا کسی عورت سے کیا کام وہ تقریباں دوڑنے کی رفتار سے افضال کی گلی میں دہل ہوئی اور اس کا دروازے پر جا رکی دس تک دی تو دروازہ فوراں ہی کھل گیا اندر اندیرہ تھا اور سکوت تھا اس نے افضال کو پکارا کوئی جواب نہ ملا اسے یاد آ گیا کہ افضال تو یہاں سے جا چکا ہے اسے اکبر علی پر غصہ آنے لگا جس نے افضال پر جسوسی کا الزام لگایا تھا حاجرہ کو حیال آیا کہ افضال شریف آدمی ہے اس ڈر سے کہیں اور چلا گیا ہے کہ اکبر علی اسے گرفتار کرا دے گا حاجرہ کو یقین ہو گیا کہ سفید مرکے والی عورت کے ساتھ جو آدمی گیا ہے وہ افضال ہی تھا وہ عورت افضال کی ماں بھی ہو سکتی تھی بہن بھی یا سیال کوٹ کے کسی گاؤں سے باغی ہوئی کوئی پناہ گزی عورت بھی مگر حاجرہ کی نگاہ میں وہ عورت تھی اسے دجکہ سا لگا جیسے وہ عورت اسے افضال کو چھین لے گئی ہو اس کی جذباتی حالت پہلے ہی بے ٹھکانہ تھی احساسات میں افرا تفری بپا تھی گو وہ تھکن محسوس نہیں کر رہی تھی لیکن اساب پر تو راتوں کی شبے بیداری اور اقبال کی حالت اور اس کی باتوں کے ہی جان کا اثر بہر صورت تھا اس نئی صورتحال میں وہ اصابی تناؤ کا شکار ہو گئی اور اس کے سوچ مفلوج ہو کے رہ گئی وہ انپر لڑکی تھی جو پیار کی محرومی گالیوں تھپڑوں اور لوگوں کے بہرچی ہانوں اور جوتیوں میں پل کر جوان ہوئی تھی نفرت حکارت اور زودو پہ شمانی اس کی ذات کے بنیادی اناثر تھے جن کے زیرے اثر اس کا حالت دے عمل فوری اور انتہائی ہوا کرتا تھا لوگ اسے گلیوں میں چھڑا کرتے تھے تو اس نے انگاریں نگل کر چوب سال لی تھی چوب بھی ایسی جیسے پتھر بن گئی ہو لیکن احسار پر اتری تو اپنی آنکھیں تاک نکال کر اقبال کو دینے پر تیار ہو گئی جب اقبال اور اکبر علی سے نفرت تھی تو ان کی آنکھیں نوچ لینے کو تیار لیکن جب افضال اچھا لگا تو دنیا بارک کے ڈار ہترے اور شرم و ہجاب کو لگ رکھ کر اس کی گود میں جاسا رکھا اب افضال کے ساتھ ایک عورت کو جاتے دیکھا تو بلا سوچے سمجھے آگ بگولہ ہو کر اسے سمت دوڑ پڑی جدھر افضال چلا گیا تھا صوبے دار اکبر علی نے جلدی جلدی ایک روٹی کھائی اور زفر وال کی پناہ گزیں عورت کو تسلی دے کر پیٹ بار کر کھانا کھلایا اور اسے پانی کا گلاس دیا میں شاید رات کو گھر نہ آسکوں اس نے اس عورت سے کہا تم یہاں اتمنان سے سو جاؤ اور اسے اپنا گھر سمجھو صبح تمہارا کوئی اور بندوبست کر دوں گا آج کی رات یہیں ہزاروں نہیں عورت نے درے ہوئے بچے کی طرح کہا خدا کے لیے اکیلے چھوڑ کر نہ جانا مجھے ساتھ لے چلو ڈاراتا ہے اکبر علی نے اس کا حوصلہ بڑھانے کے لیے بہت سی باتیں کی مگر عورت اس قدر خوفزدہ تھی کہ اکبر علی کی راہ روک کے کھڑی ہو گئی اللہ تیرا بلا کرے مجھے پناہ دی ہے تو اپنے ساتھ رکھو اور وہ سسکیاں لے لے کر رونے لگی میں تو یہ مومبتی بھی بجا دینا چاہتا ہوں شہروں میں بلیک آؤٹ ہوتا ہے مگر تم اندیرے میں کیسے رہو گی اکبر علی نے کہا یہاں کوئی حطرہ نہیں جنگ وزیرہ باست سے بہت دور ہے یہاں تک دشمن کی ہوا بھی نہیں پہنچ سکتی یہاں سب تمہارے سجن ہیں اندر سے دروازہ باندھ کر کے سو جاؤ نہیں عورت اٹھ کر اس سے لپٹ گئی اور رو رو کے بے حال ہونے لگی خدا کے لیے رک جاؤ نہ جاؤ اکبر علی پر رکت تاری ہو گئی اس عورت کی یہ ذہنی قفیت اس کے لیے قابل فہم تھی وہ دوسری جنگ عظیم کا فوجی تھا وہ جانتا تھا کہ جنگ کی ذات میں آئے ہوئے شہریوں کا کیا حشر ہوتا ہے اور یہ علاقے ایک بار پھر انگریزوں کے قبضے میں آگے تھے تو اکبر علی کو ان علاقوں میں بیجا گیا تھا فوجیوں نے وہاں کی جوان عورتوں کے ساتھ جو ویکشیانہ سلوک کیا تھا وہ بھی اس نے دیکھا تھا اس نے ان عورتوں کی چیہیں سنی تھی جن کے گھر جنگ نے تباہ کر دیئے تھے اور انہیں اپنے بچوں کا کچھ پتا نہ تھا کہ کہاں ہیں زندہ ہیں یا مر گئے ہیں اس نے ایسے بچے بھی دیکھے تھے جو صدمے سے گونگے ہو گئے تھے وہ آنکھیں پھاڑے ہر کسی کو دیکھتے رہتے تھے اس نے انیس سن سنتالس میں ہندوستان کی بربریت کا شکار بیشمار عورتیں دیکھی تھی اب زفر وال کی اس عورت کو دیکھا جس کا اکلوتا بچہ اور حامد دشمن کے ہاتھوں کٹ گیا تھا تو اس پاکستانی عورت اور ملائیہ وغیرہ کی عورتوں میں صرف اتنا سا فرق نظر آیا کہ یہ عورت اس کے اپنے دیس کی تھی اپنی بیٹی اپنی بہن اس نے یہاں تک سوچ ڈالا کہ جہنم میں جائے ایمونیشن کی گاڑی میں پاکستان کی اس بیٹی کو ڈرنے اور تھر تھر کانپنے کے لیے اکیلہ چھوڑ کر نہیں جاؤں گا گاڑی کا حیال آتے ہی اکبر علی کو دچکا لگا جیسے کسی اندیکھی قوت نے اسے جنجوڑ کر بیدار کر دیا ہو اس کے دل سے آواز اٹھی یہ گاڑی تباہ ہو گئی تو اس عورت جیسی جانے کتنی عورتوں کی عزت تباہ ہو جائے گی ریل گاڑی کے محافظ دو سیبر تیارے ایک بار پھر چیختے چنگارتے اوپر سے ہزر گئے اور دوسرے ہی لمحے گھوم کر پھر واپس چلے گئے ان کی حیبتناک گرج سے ڈھر کر عورت نے چیخ ماری اور اکبر علی کے قدموں میں ہو کر اس کی ٹانگوں سے لپٹ گئی وہ آگے وہ آگے وہ پاگلوں کی طرح چلانے لگی توپیں گولے میر امنہ نہ جاؤ خدا کے لیے مجھے کہیں چھپا لو سوبیدار اکبر علی نے دوسری عالمگیت جنگ میں بڑے بڑے حیبتناک لمحے دیکھے تھی برما فرنٹ پر کرنل گفتہ کے ساتھ انٹیلیجنس ڈیوٹی پر ایک بار وہ دونوں اس قدر آگے نکل گئے تھی کہ جاپانیوں کے نرگے میں آگے ان کے بچ نکلنے کی کوئی صورت نہیں تھی اکبر علی دائران میں جاپانیوں کی دو گولیاں کھا کر دو گھنٹے جاڑیوں دل دل اور اونچی گاس میں رنگ رنگ کر اس حالت میں نکل آیا تھا کہ جاپانیوں کی گولیوں سے گفتہ کا لہو لہان نیم مردہ جسم اس کے کندوں پر تھا ایسے ہی کئیں ہفناک لمحے آئے تھے مگر وہ ہر بار موت کو جھل دے کر ڈوین ہیڈ کوارٹر کے لیے قیمتی حمرے لے آیا تھا اب جب جنگ اس کے اپنے وطن میں آئی تو وہ بھوک پیاس اور نین سے بینیاز اپنے محاذ پر ڈٹا ہوا تھا وہ بارتی ٹینکوں سے بھی ٹکرا جانے کو تیار تھا لیکن زفروال کی سرحدی دہات کی ایک مظلوم عورت اس کی ٹانگ سے لپٹ گئی اور ادھر ایمونیشن سے لدھی ہوئی مالگاڑی وزیرہ بھال کی قریب آ گئی تو اس کی سوج بوش شل ہو کے رہ گئی اس جوان سال عورت نے اسے جذبات کی مضبوط زنجیروں میں جکڑ لیا اسے یوں لگا جیسے اس کے گلے میں پھانسی کا پھندہ پڑ گیا ہو جو اتر نہ سکے گا اس کے پاؤں تلے سے زمین سرکنے لگی اور وہ اپنے وجود میں اسیبی لرزا سا محسوس کرنے لگا مالگاڑی اور یہ نوجوان عورت دو متزاد قوتیں بان کر اسے متزاد سمتوں کو کھینچنے لگی اسے یہ حدشہ بھی نظر آ رہا تھا کہ وہ اس عورت کو یہاں اکیلہ چھوڑ گیا تو وہ اس ذہنی قفیت میں دیواروں سے سر پھوڑ لے گی یا پاگل ہو جائے گی اسے کسی قیمت پر گوارا نہ تھا کہ اس کی پناہ میں آئے ہوئی کوئی عورت خودکشی کر لے یا پاگل ہو جائے اسے کسی کے حوالے کرنا ضروری ہو گیا تھا مالگاڑی لالا موسیٰ سے رن تھرو ہوائی تھی اور بلا ہوف و حطر انتہائی رفتار سے چلی آ رہی تھی پولیس کے کانسٹیبل ایک کی کار کے وزیرہ باست سے دور آگے نکل گئے تھے وہ اس ڈائنیمٹ کو دیکھ نہ سکے تھے جو گاڑی کو تباہ کرنے کے لیے ایک سلیپر کے نیچے رکھا تھا ناوستار کو دیکھ سکے تھے جس کا سیرہ جسوسوں نے جاڑیوں میں چھپا رکھا تھا یہ سیرہ ڈینمو ایکسپلوڈر کے ساتھ لگا دیا گیا تھا عورت کی دیوانگی اور خوفزدگی کو دیکھ کر اکبر علی کی ذات کا جامباز اور فرس شناس سپاہی دام توڑنے لگا اور اس کی جگہ ایک جذباتی شہری نے لے لی اس نے جھک کر عورت کو کندوں سے تھاما اور اسے اٹھا لیا وہ اٹھی اور ڈرے ہوئے بچے کی طرح اکبر علی کے سینے سے لگ گئی اس نے اکبر علی کو اپنے بازوں میں زور سے بینچ لیا اس کے ملائم اور بکھرے بکھرے ریشمی بال اکبر علی کے ہونٹھوں اور گالوں کو چھونے لگے اکبر علی کا سینہ عورت کی سینے کے اتار چڑاؤ کی شدت کو بڑی شدت سے محسوس کرنے لگا اکبر علی کا سینہ میدان جنگ بن گیا نہ جانے کیسی کیسی کوتیں کیسے کیسے جذبات کیسی کیسی حصیں اور کیسے کیسے بگولے ہون ریز مار کے لڑنے لگے اکبر علی آہر مرد تھا انسان تھا حاجرہ کا سینہ بھی اسی طرح کے ہون ریز مار کے کا میدان بنا ہوا تھا وہ افضال اور برکہ پوش عورت کے تاقب میں چلی جا رہی تھی وہ دونوں تیز قدم چلتے اس کی نظروں سے اوجل ہو گئے حاجرہ دوڑ پڑی اس کا ذہن نارمل نہیں رہا تھا اس پر محرومیوں اور پیار کی پیاس کا اور افضال کی محبت کا عصیب تاری تھا وہ گردو پیش سے بے خبر دوڑی گئی پھر رک گئی اور کچھ سوچ کر تیز تیز چلنے لگی اسے زیادہ دیر بٹکنا نہ پڑا وہ قریبی راستے سے آگے گئی ذرا ہی پیچھے اسے افضال اور برکہ پوش عورت اپنی سمت آتے دکھائی دئیے وہ ایک بند کھوکے کی اوٹ میں چھپ گئی افضال اور عورت اس کے قریب سے گزرے اب تیز چلو حاجرہ کو مردانہ آواز سنائی دی وقت تھوڑا ہے حاجرہ افضال کی آواز کو ہو پہچانتی تھی لیکن یہ آواز افضال کی نہیں تھی یہ آواز عورت کی بھی نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ آواز مردانہ تھی وہاں کوئی تیسرا آدمی بھی نہیں تھا حاجرہ کو اتنا یقین ضرور تھا کہ یہ آواز برکے کے اندر سے آئی تھی چاند قدم آگے جا کر دونوں رک گئے عورت نے برکے کا نکاب اٹھا کر گھوم کے دیکھا چاندنی رات میں حاجرہ نے اچھی طرح دیکھا کہ وہ چہرہ عورت کا نہیں تھا اس چہرے پر گنی مونچے تھی اور اس کے ساتھ جو آدمی آیا تھا وہ افضال ہی تھا افضال ہندوستان کا جسوس ہے حاجرہ کے ذہن میں اکبر علی کی آواز گونجی جسوسوں کا یہی تو کمال ہے کہ وہ پہچانے نہیں جا سکتے حاجرہ کو اقبال کی الفاظ یاد آئے تو اس نے سوچا کہ افضال کو تو میں پہچان سکتی ہوں اس نے کوئی بیس نہیں بدلا وہ جسوس نہیں ہو سکتا حاجرہ کی ذات دو حصوں میں بٹ گئی نہیں افضال جسوس نہیں مگر کون جانے جسوس نہیں تو بدکار ہے فریبی ہے نہیں افضال بدکار نہیں ہو سکتا وہ قرآن پڑھتا ہے نماز پڑھتا ہے برکے میں عورت نہیں مرد ہے مرد کیوں ہے شاید پھیکی پھیکی چاندری میں غلطی لگی ہو وہ عورت ہی ہوگی عورت ہے تو کون ہے افضال کی کیا لگتی ہے افضال اس کے ساتھ مکان حالی کر کے شہر سے باہر کی طرف کہاں جا رہا ہے وہ غیر یقینی کیفیت میں چھپ چھپ کر ان کے پیچھے چل پڑی اس کا دماغ سوچنے سے معذور ہو چکا تھا دل اور دماغ کا رشتہ ٹوٹ گیا اور وہ پوری سرار برکے کے بید کے پیچھے یوں چل پڑی جیسے خواب میں چلی جا رہی ہو افضال اور برکہ پو شہر سے نکل گئے اور سڑک سے اتر کر درختوں کے سائے سائے میں چلے لگے حاجرہ بھی درختوں کی اوٹ میں تاکب میں بڑھتی گئی دل اور دماغ نے شل ہو کر اس کے جسم کو بھی معذور کر دیا وہ اب قدم گسیٹ رہی تھی اور اسے یہ تاکب بے مقصد محسوس ہونے لگا پھر اسے سب کچھ ہی بے مقصد نظر آنے لگا افضال کی محبت بے مقصد اقبال کا اندہ ہو جانا بے مقصد اکبر علی کی باتیں بے مقصد یہ جانگ یہ نارے بے مقصد اسے یہ زندگی ہی بے مقصد نظر آنے لگی پھر اسے اپنے جسم سے یوں گنانے لگی جیسے گوشت پوست کی یہ غلیز شہر کسی فریبکار مرد کی ملکیت ہو وہ ایک قدم بھی چلنے سے مذہور ہو گئی مگر افضال ایک مقناطی سی قوت بان گیا اور وہ کھچی ہوئی اس کے پیچھے پیچھے چلتے گئی افضال اور برکہ پوش نظام آباد کی طرف سے شہر سے دور نکل گئے حاجرہ ان کے پیچھے پیچھے جا رہی تھی وہ دونوں ریلوے لائن کے کنارے درختوں کے جونڈ میں جا رکے حاجرہ کئی قدم دور پیچھے ایک درخت کے تنے کے سا یوں بیٹھ گئے جیسے تھک کر ہار کر گر پڑی ہو اسے اونگ آنے لگی مگر وہ غنودگی جیسے اسے کسی نے دھوکے میں چرس یا بنگ پلا دی ہو جسم اور دماغ کی رہی صحیح کوفتیں بھی تھنڈی ہو گئی اسے تو یہ بھی یاد نہ رہا تھا کہ وہ یہاں تک چلی کیوں آئی ہے اور اب یہاں کیوں ڈیر ہو گئی ہے اچانک اسے وہ وقت یاد آ گیا جب نو برس کی عمر میں اس کی ماں کو اور باپ کو لوگوں نے دفن کر دیا تھا تو وہ دونوں قبروں کے درمیان گھم سم بیٹھ گئی تھی اس کے آنسو نکل آئے پھر وہ سسکیاں لے لے کر رونے لگی وہ شاید وہیں سو جاتی یا شاید وہاں سے چلی آتی یا جانے کیا کرتی لیکن اس نے آنسو کے دندلکے میں دیکھا کہ عورت برکہ اتار رہی ہے حاجرہ نے آنسو صاف کر کے دیکھا عورت نے برکہ اتار کر لپیٹا اور زمین پر رکھ دیا حاجرہ چونک اٹھی وہ عورت نہیں تھی جس نے برکہ اوڑ رکھا تھا وہ ایک آدمی تھا جس نے شلوار کمیز پہن رکھی تھی وہ سر سے ننگا تھا صوبیدار اکبر علی نے پناہ گزی عورت کو چار پائے پر بیٹھا دیا اور خود پیچھے ہٹ گیا اس کا دل اس طرح دڑک رہا تھا جیسے اچھل کر باہر آ جائے گا مومبتی کی تھرکتی لو میں اس نے اس عورت کے بالوں کو دیکھا اسے حاجرہ یاد آگئی حاجرہ کے بال بھی اسی طرح جازب نظر تھے حاجرہ کا حیال آتے ہی اس کا دل یک بارگی ہلکا پھلکا ہو گیا جیسے اس کا مسئلہ حل ہو گیا ہو مجھے ایک ایسی ڈیوٹی پر جانا ہے جو ٹال نہیں سکتی اکبر علی نے کہا میں تمہیں اپنے ساتھ بھی نہیں لے جا سکتا چلو میں تمہیں ایک لڑکی کے پاس چھوڑ آتا ہوں وہاں تمہیں ڈر نہیں لگے گا میں ڈیوٹی سے فارغ ہوتے ہی وہاں پہن جاؤں گا اس نے ٹھیک سوچا تھا حاجرہ کا حیال آتے ہی اسے یہ سوچ آگئی تھی کہ وہ اس عورت کو اقبال کے والد کی سپرد کر دے گا اور وہ لوگ اسے حاجرہ کی کمرے میں جگہ دے دیں گے نہیں عورت بولی تم میرے ساتھ رہو میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکوں گا اکبر علی نے ہاری ہوئی آواز میں کہا میں آدھی رات کے بعد آ سکوں گا اس نے گڑی دیکھی تو چونک اٹھا گاڑی زیرہ باد کی قریب آ رہی تھی تھوڑی دیر بعد چلے جانا عورت نے رنڈی ہوئی التجا کی میں سو جاؤں تو بے شک چلے جانا ذرا دیر بیٹھ جاؤ میرے قریب بیٹھو اس نے سر جکا لیا اکبر علی گہری سوچ میں کھو گیا اس نے چونک کر ایک بار پھر گڑی دیکھی استرابر ذہنی کشم کش اس کے چہرے سے ظاہر ہونے لگی اس نے عورت کو دیکھا وہ سر جکائے چہرہ ہاتھوں میں تھامے یاس اور ناومیدی کا مرکع بنی بیٹھی تھی مومبتی کی زرد روشنی اس کے بالوں پر ناچ رہی تھی ان بالوں میں ٹیڑی مانگ کی سیدھی سپیل لکیر اکبر علی کو پریشان کرنے لگی اس نے سوچا یہ عورت زفروال کی سرحاد پر قیامت کی گولہ بارس سے بچ کر جانے دول اور مٹی میں کہاں کہاں چھپ چھپ کر پیادہ کتنی ہی مسافت تیہ کر کے آئی ہے جانے کتنے دن بوکھی پیاسی بھی رہی ہوگی دل میں بچی اور حامد کا غم لیے اتنے دنوں سے رو رہی ہوگی اس نے عورت کے جوکے ہوئے چہرے کو دیکھا پھر اس کی جوکی پلکوں کو نظر بار کے دیکھا عورت نے اپنے گال پر انگلیاں پھیلا دیں لمبوتری انگلیوں کا حسن بالوں سے زیادہ مسخور کن تھا اس کے ہاتھوں ہونٹھوں پلکوں اور رخصاروں کی سپیدی مائل گلابی رنگت میں تازگیہ اشتیال انگیز حسن کا نکھار تھا وہ اسے دیکھتا رہا دو تین لمحے گزر گئے عورت نے آہستہ آہستہ سر اٹھایا اور اکبر علی کی طرف دیکھا عورت کی آنکھیں ہوف سے کھل گئیں اکبر علی نے دیکھا ان آنکھوں میں جادو کا اثر تھا اس قدر مہنی آنکھیں اس نے کبھی نہیں دیکھی تھی عورت کی آنکھیں کھلتی چلی گئیں اور ہونٹھ لرزنے لگے عورت کی آنکھیں کھلتی چلی گئیں اور ہونٹھ لرزنے لگے اس نے ہوف زدہ ہو کر ایک ہاتھ اپنے ہونٹھوں پر رکھ لیا وہی اکبر علی جو ابھی ابھی فرشتہ تھا اب درندے اور وحشی کے روپ میں اس کے سامنے کھڑا اسے چپ چاپ گور رہا تھا اکبر علی کے ہاتھ میں ریوالور تھا جس کی نالی عورت کی طرف تھی عورت پر سکتہ تاری ہو گیا ہونٹ کپ کپائے مگر کچھ کہنا سکے اکبر علی چپ چاپ اس پر ریوالور تانے اس کی جادو بری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہوئے تھا کمرے میں موت کا سناٹا تاری تھا مومبتی کی لو لرزنے لگی دیوار پر اکبر علی کا سایہ ننگے بھوت کی طرح ناچ رہا تھا اٹھو اکبر علی نے دیمی مگر کہر علود آواز میں کہا عورت آہستہ آہستہ اٹھنے لگی اور لڑکھڑاتی زبان میں بولی تم تم نے پستول کیوں نکال لیا ہے اکبر علی چپ چاپ اس کی طرف بڑھا عورت نے آہستہ سے دونوں ہاتھ اپنی ناف پر رکھ لیے لیکن یوں تیزی سے ہاتھ ہٹا لیے جیسے اسے کسی نے چنکا دیا ہو اکبر علی کے لیے اتنا سا اشارہ کافی تھا وہ انٹیلیجنس کا صوبے دار تھا اشارہ سمجھتا تھا عورت پیچھے ہٹنے لگی لیکن چارپائی نے اسے پیچھے نہ ہٹنے دیا اکبر علی نے بیجلی کسی تیزی سے ہاتھ اس کے ازار بند پر رکھ کر اسے اپنی طرف گسیٹ لیا عورت نے دونوں ہاتھوں سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اکبر علی نے اسے اسی ہاتھ سے دکیل کر چارپائی پر گرا دیا اس کے ہاتھوں کو جٹک کر اس کی کمیز ناف سے ہٹا دی بے غیرت عورت نے چلا کر کہا کافر مظلوم عورت کی عزت پر ہاتھ ڈالتے ہو شرم نہیں آتی میں پاکستان کی لوٹی پٹی عورت ہوں کرنل گپتہ مجھ سے زیادہ چلاک نہیں اکبر علی نے اس کے ہاتھوں کو جٹک کر فاتحانہ لہجے میں کہا وہ جانتا ہے کہ وزیر آباد میں اکبر علی مجود ہے برما فرنٹ پر میں اس کے ساتھ نہ ہوتا تو سالہ ایک ریپورٹ ٹھیک سے نہ دے سکتا میں اسے اٹھا کرنا لاتا تو آج جلندر میں کرنل بنا نہ بیٹھا ہوتا عورت جیسے بے جان ہو گئی ہو اس کے ہاتھ پاؤں ڈیلے پڑ گئے اکبر علی نے اس کے ازار بند کو ڈیلا کر دیا اور شلوار ذرا سی سرکا دی عورت کی کمر کے گرد ناف سے نیچے کپڑے کی پیٹی بندی ہوئی تھی اکبر علی نے پیٹی کھول دی اس کے ساتھ بتیس بور کا میکزین والا پسٹول بندہ ہوا تھا جو ریوالور سے چھوٹا اور چپٹا ہوتا ہے عورت بے حص لیٹی رہی اب اس کے چہرے پر نہ ہوف تھا نہ مظلومیت کا کوئی تاثر بلکہ ہونٹھوں پر تبسم تھا جس نے اس کے حسن کی دلکشی کو اور زیادہ اریال کر دیا تھا گاڑی کو کس پوائنٹ پر سب اتاز کیا جائے گا اکبر علی نے ذرا پیچھے ہٹ کر پوچھا کون سی گاڑی عورت نے حیرت سے پوچھا اور شروار اوپر کرنے کی بجائے اور نیچے سرکا دی فوراں بولو وقت نہیں اکبر علی نے گرج کر کہا مگر اس قدر حسین اور جوان عورت کی اریانی نے اس کی گرج میں لرزا پیدا کر دیا اسے یوں لگا جیسے اسے اپنے حلاف خون ریز جنگ لڑنی پڑے گی عورت کا جسم ترو تازہ تھا تھکن کے گرد کے مظلومیت کے کوئی اثار نہیں تھے تم جیت گئے عورت نے مسکرا کر کہا میں جسوس ہوں میں سمجھتی تھی کہ پاکستان کے لوگ جذبات سے اندے ہو گئے ہیں میں تمہاری اس کمزوری سے فائدہ اٹھانا چاہتی تھی تم بھی ایک بہن کی بدحالی سے دیوانے ہو گئے تھے مگر میں پوچھ رہا ہوں ہماری گاڑی کو کس پوائنٹ پر تباہ کیا جائے گا اکبر علی ایک بار پھر گر جا میں جسوس ضرور ہوں لیکن گاڑی کے متعلق مجھے کچھ علم نہیں عورت نے مسکرا کر کہا اس کی مسکراہت میں دعوت گناہ تھی اور یہ مسکراہت دل سماتی تھی اس نے کہا میرے پاس بیٹھ جاؤنا سب کچھ بتا دوں گی وہ لیٹے لیٹے ذرا پرے سرک گئی یہ ایسی اشتیال انگیز حرکت تھی کہ اکبر علی کی مردانگی انگڑائیاں لینے لگی اس نے اپنے حلاف جد جہد کر کے پاکستانی صوبے دار کے پاؤں اکھڑنے نہ دیئے سنو کافر لڑکی وہ حفیف سی ہنسی ہنس پڑا اور بولا جس ملک کو تمہارے ملک کی دس لاکھ فوج اور ساڑھے چار سو تیارے اور ایک ہزار ٹینک فتح نہیں کر سکے اسے ہندوستان کی ایک عورت تو کبھی جیت نہ سکے گی گوبتہ کرنل ہی صحیح لیکن جنرل چوہدری کو شاید معلوم نہیں کہ پاک آرمی کا صوبے دار انڈین آرمی کے کرنل سے زیادہ اکل مند ہوتا ہے اس نے گڑی دیکھی اور اندازہ کیا کہ وہ گاڑی چناب کے پول سے کتنی دور ہوگی وہ چلا اٹھا گاڑی کو کہاں تباہ کیا جائے گا اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر کہنے لگا میں تمہیں گولی نہیں ماروں گا کافر کی بچی میں ابھی دس بارہ چرسیوں افیمیوں اور بنگیوں کو بلا کر تمہیں ان کے حوالے کر دوں گا صبح تک تم حارش سے مرتی ہوئی کتیا کی طرح تڑپ رہی ہوگی تم پر کوئی رحم نہیں کرے گا میں تمہیں پولیس کے حوالے نہیں کروں گا وہ اٹھ کھڑی ہوئی اس کی شلوار اس کے پاؤں میں گر پڑی میں سچ کہہ رہی ہوں سب کچھ بتا دوں گی اس نے فخش سی قسم کی مسکرہڑ سے کہا تم خود مرد نہیں ہو خدا کے واسطے مجھے ویخشیوں کی حوالے نہ کرنا میں اپنے آپ کو تمہارے حوالے کرتی ہوں آؤ بیٹھو تو صحیح وہ گناہ کا ہنستہ مسکراتہ پیکر بن گئی اکبر علی کا دل بلاند آواز سے دڑکنے لگا عورت کا یہ وار کام کرنے لگا اکبر علی کی بیوی کو مرے اٹھارہ سال گزر گئے تھے وہ فرشتہ نہیں تھا انگریزوں کے دور کا فوجی تھا اب تو وہ اس عمر کو پہنچ گیا تھا جس عمر کے آدمی کی طرف کوئی باتصورت اور زیادہ عمر کی عورت بھی نہیں دیکھتی اس نے حاجرہ کو گھر لانے کے بڑے جتن کیے تھے حاجرہ نے اس کی نیندیں حرام کر دی تھی مگر اس کے ہاتھ نہ آئی تھی آج کی چپ چاپ رات اس قدر حسین اور ہندو لڑکی کی اریہ ہو کر اسے مسکرہ مسکرہ کر بلا رہی تھی اس کے پاؤں اکھڑنے لگے پاک آرمی کی انٹیلیجنس کے صوبے دار پر یوں نشہ ستاری ہونے لگا جیسے اس کی ناک پر کلورو فارم سے الودہ رومال رکھ دیا گیا ہو یا خودہ اس نے سر کو زور سے جٹکا دیا اور دل ہی دل میں دعا کی یہ عورت پہلے کی طرح ڈری ہوئی پاکستانی عورت بن جائے اور رو رو کر مجھ سے پناہ مانگے اس نے اپنے وجود میں جلسہ دینے والی تفش محسوس کی علاؤ بڑک اٹھا اس کے سامنے پاکستانی نہیں ہندوستان کی ایک جسوس عورت کھڑی تھی نیم اریہ سوچتے کیا ہو عورت نے مسکرہ کر کہا اور ہاتھ بڑھا کر اس کی کلائی تھام لی مرد سوچا تو نہیں کرتے پندرہ بیس میں رک جاؤ بڑی دلچسپ باتیں سناؤں گی ایمونیشن سے لدی گاڑی چناب سے ذرا ہی دور رہ گئی تھی ڈریور نے گاڑی دیکھی سامنے چاندنی رات میں چمکتی پٹری کو دیکھا پھر رفتار کی سوئی دیکھی پھر اس نے فائر مین کی طرف دیکھا فائر مین نے سار سے ہلکا سا اشارہ کیا ڈرائیور نے رفتار بڑھا دی اور ہاتھ جوڑ کر آسمان کی طرف دیکھا وہ ہدا سے گاڑی کی سلامتی مانگ رہا تھا گاڑی کے پہ یہ پٹری سے اٹھنے لگے اس پٹری پر اس قدر تیز گاڑی کبھی نہیں چلی تھی نہ یہ پٹری اتنی رفتار کے قابل تھی ڈرائیور کو اچھی طرح معلوم تھا کہ اسے لہور کتنی جلدی اور کیوں اتنی جلدی پہنچانا ہے لیکن اسے کون بتاتا کہ پندرہ بیس میٹھ تاک اس کا انجن ڈائنیمٹ کے اوپر سے گزر رہا ہوگا اور اور وہ حسین عورت اکبر علی سے کہہ رہی تھی پندرہ بیس میٹھ رک جاؤ بڑی دلچسپ باتیں سناؤں گی میں اقبال جرم کر چکی ہوں میں جسوس ہوں وہ اسے دعوت گناہ دے رہی تھی وہ چار پائی پر بیٹھ گئی اکبر علی آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا اس کے ریوالور کی نالی آرت کی طرف تھی ریوالور پر اس کے ہاتھ کی گریفت مضبوط تھی لیکن آرت کی طرف بڑھتے ہوئے اس کی گریفت ڈیلی پڑ گئی وہ آہستہ آہستہ بڑھ رہا تھا اور اس کے وجود میں جو آگ بڑھ کی تھی وہ بڑی تیزی سے پھیل رہی تھی آرت نے شکار مار لیا تھا اکبر علی کے ہاتھ میں جو ریوالور تھا اس کی نالی ابھی تک عورت کی طرف اور اکبر علی کی انگلی ٹریگر پر تھی جب وہ عورت کی قریب پہنچا تو اس کی سانس یوں پھول چکی تھی جیسے پہاڑی پر چاڑ رہا ہو اس کی انگلی ٹریگر گارڈ میں رہی اور ریوالور پر اس کی گریفت چھوٹ گئی ریوالور اس کی انگلی میں لٹک گیا عورت کی مسکراہت اور زیادہ زیادہ شکن ہو گئی این اس وقت گاڑی کے محافظ دو تیارے نیچے پرواز کرتے گزر گئی این اس وقت گاڑی کے محافظ دو تیارے نیچے پرواز کرتے گزر گئے ان کی بلندی اس قدر کام تھی کہ کمرے کی چھات چھان چھان کرتی لرز گئی اب یہ سیبر تیارے نہیں بلکہ دو ایف ایک سو چار سٹار فائٹر تھے ان کی بجلی جیسی گرج نے وزیر آباد کو بنیادوں تک ہلا ڈالا اکبر علی کا سینہ اس کی چھات کی طرح لرزا اس نے عورت کی طرف بڑی آشتگی سے آخری قدم بڑھایا تھا یہ قدم صوبے دار کا نہیں ایک مرد کا تھا جو حسنو اریانی کی طرف کھیچا جا رہا تھا لیکن اپنے تیاروں کی دل دہلا دینے والی گرج سن کر آخری قدم آگے کی بجائے پیچھے آ گیا ریوالور جو نیم اریانی حسن سے مروب ہو کر انگلی میں لٹک گیا تھا اپنے آپ اچھل کر اکبر علی کے ہاتھ کی گریفت میں آ گیا اور نالی عورت کی طرف ہو گئی اکبر علی کا بایاں ہاتھ بجلی کی طرح لکا اور عورت کے دلکش بالوں کو مٹھی میں لے کر اس قدر زور سے جٹکا دیا کہ عورت چیہ اٹھی اکبر علی نے دان پیس کر عورت کو دہرا کر دیا اور ریوالور کی نالی اس کی دو انگلیوں کے درمیان رکھ کر انگلیوں کو اپنے ہاتھ کے شکنجے میں جکڑا اور زور سے دبایا عورت کی انگلیوں کی ہڈیاں جیسے ٹوٹنے لگی ہوں اس کے بالوں پر اکبر علی کے ہاتھ کی گریفت اور مضبوط ہو گئی اس نے اسے پیچھے کی طرف اس قدر دہرا کر دیا کہ عورت کی ریڑ کی ہڈی کے جوڑ چٹہنے لگے عورت تڑپنے لگی اس کے چہرے پر پسینے کے کترے اس طرح پھوٹ آئے جیسے کسی نے پانی کا چھینٹا مار دیا ہو اس کے سپیدی مائل گلابی گال لال سرخ ہو گئے نشیلی آنکھیں ہون الودہ بوٹیاں بن گئیں اس کے دانت کٹ کٹانے لگے اکبر علی بول گیا تھا کہ وہ عورت ہے اس نے اس کے بالوں کو ایک اور جٹکا دیا اور انگلیوں کو اور زیادہ دبا دیا عورت کی چیہیں درد کی سسکیاں بن گئیں اور اس کا جسم کامپنے لگا گاڑی کو کس پوائنٹ پر سابوتاز کیا جائے گا اکبر علی نے غصے سے چلا کر پوچھا اور کرنل گپتہ کو ننگی گالی دے کر کہا اس روز اکبر علی اپنے ریوالور سے خود کشی کر لے گا جس روز گپتہ پاکستان کی گاڑی کو تباہ کرے گا فوراں بولو میں بھی آدمیوں کو بلا کر تمہیں ان کے ساتھ اسی کمرے میں بند کر دوں گا فوراں بولو اس نے اس کی انگلیوں کو اور زیادہ دبایا ڈیڑھ کلومیٹر عورت نے کربناک سسکی لیتے ہوئے کہا میری انگلیاں ٹوٹ جائیں گی میرا ہاتھ چھوڑ دو کس طرف اکبر علی نے اس کی انگلیوں سے ریوالور کی نالی نکالے بغیر پوچھا کہاں سے ڈیڑھ کلومیٹر وزیرہ باز سٹیشن سے آوٹر سگنل سے عورت نے کربناک آواز میں کہا لاہور کی طرف کورڈ بولو اکبر علی نے گریفت ڈیلی کار کے پوچھا کورڈ فوراں رانہ عورت نے ہچکے لی کہاں کا جلندر کا اور یہاں کا راجہ ٹائم بم رکھا ہے یا ڈائنایمٹ اکبر علی نے اس کے بالوں کو چھوڑ کر اس کی انگلیوں سے ریوالور کی نالی نکال کر پوچھا ڈائنایمٹ عورت نے اپنی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ سے دباتے ہوئے مریل سی آواز میں جواب دیا صوبے دار اکبر علی جانتا تھا کہ ڈائنایمٹ جو ریل گاڑیوں کے نیچے رکھا جاتا ہے وہ پہاڑوں کا جگر چاہ کر دیا کرتا ہے اتنے وزنی ریلوے انجن کو ہوا میں کھلونے کی طرح اچھال دیتا ہے اسے حیال آیا کہ یہ ریل گاڑی تباہ ہو گئی تو اس کے ڈیبوں میں توپوں کے جو گولے برے ہوئے ہیں وہ پھٹیں گے ہو سکتا ہے ان گولوں کے ٹکڑے اڑ کر وزیر آباد جا پہنچیں کیا تم یہاں صرف مجھے پھانسنے آئی تھی اکبر علی نے اس سے پوچھا اور کچھ نہیں بتاؤں گی عورت نے کہا میں تمہیں یہ بتا دیتی ہوں کہ ایک صوبے دار اتنی اہم شخصیت نہیں ہوتا کہ مجھ جیسی قیمتی عورت اس کے پیچھے ڈال دی جائے مجھے لاہور سے بلائی گیا تھا میرا کام کچھ راز نہیں دو گی نہیں عورت نے کہا جو بتانا تھا وہ بتا دیا ہے اور سنو میں تمہیں دھوکہ نہیں دوں گی میری بات غور سے سنو تمہیں اتنی دولت دلاؤں گی جو تمہاری ساتھ پشتوں کے لیے بہت ہوگی بیوی چاہیے تو مجھ سے زیادہ خوبصورت بیوی ملے گی میں ہندوستان کا جسوس بن جاؤں اکبر علی نے پوچھا اگر جسوس بن جاؤں تو نوابوں جیسی عیش کرو گے عورت نے کہا اس وقت صرف اتنا کام کرو کہ میرے پاس بیٹھ جاؤ میں صبح تک تمہارے ساتھ رہوں گی اور نقدر اکم الگ دلاؤں گی اوہ اکبر علی جیسے گہری نیند سے بیدار ہو گیا گاڑی میں اس گاڑی کی قیمت نہیں لوں گا اس نے بڑی تیزی سے اس چار پائی کی ادوائن کھولی جس پر یہ ہندو عورت بیٹھی ہوئی تھی وہ اٹھ کھڑی ہوئی وہ کچھ کہہ رہی تھی اکبر علی جیسے سن ہی نہیں رہا تھا اس نے عورت اکبر علی کو لالہ دے رہی تھی اکبر علی نے ایک کپڑا لا کر عورت کے موں میں ٹھونس دیا پھر اس کے پاؤں اسی ادوائن سے بان دیئے اور اسے اس چار پائی پر پھینک دیا جس سے اس نے ادوائن نکالی تھی واپس آ کر بات کروں گا اکبر علی نے کہا اور ممبتی کو پھونک مار کر باہر کو دوڑ پڑا میرے ہدا اپنے نام کی لاج رکھنا مجھے گاڑی سے پہلے ڈائنائمٹ تک پہنچا دینا وہ دوڑتا اور ہدا کو پکارتا جا رہا تھا کیپٹن تارہ کو اطلاع دینے کا وقت نہیں تھا ریل گھڑی چناب کے پول پر آگئی تھی رات کی ہموشی میں اکبر علی کو گاڑی کی آواز سنائی دینے لگی تھی سٹیشن کے دونوں سگنل آوٹر اور سٹارٹر ڈاؤن ہو گئے تھے سٹیشن کے عملے کا ایک آدمی حریبتی ہاتھ میں لے کر لائن سے ذرا ہٹ کر کھڑا ہو گیا تھا کہ ڈرائیور کو یقین ہو جائے کہ لائن کلیر ہے حاجرہ نے جب برکہ پوش کو برکہ اتار کر پرے پھینکتے دیکھا کہ وہ عورت نہیں آدمی ہے تو وہ آنسو پونچ کر بیدار ہو گئی افضال اور وہ آدمی ریلوے لائن تک گئے لائن کی دوسری طرف سے ایک اور آدمی آ گیا تینوں لائن پر جھگ گئے حاجرہ اپنے آپ میں آ چکی تھی لیکن اسے کچھ معلوم نہ تھا کہ وہ سب ریلوے لائن پر کیا کار رہے ہیں وہ انہیں دیکھ رہی تھی کہ اچانک رات کے سکوت میں ہیبتناک گڑ گڑا ہٹ ابری رات لرزنے لگی ایمونیشن اور جنگی سمان سے لڑی ہوئی مال گاڑی وزیرہ باست سے ذرا ہی پرے چناب کے پول سے گزر رہی تھی پھر انجن کی تیز چھک چھکا چھک سنائی دینے لگی حاجرہ بیدار ہو گئی اس کے مو سے گبرائی ہوئی سرگوشی نکلی کوئی گاڑی آ رہی ہے اس کے شل جسم اور موف دماغ میں از خود تازگی آ گئی اور اس کی ہاری ہوئی قوتیں آپ ہی آپ جاگ اٹھیں اسے اقبال کی آواز سنائی دی دشمن کے جسوس ریلوے لائن پر بام رکھتے تھے پھر اکبر علی کی آواز افضال ہندوستان کا جسوس ہیں حاجرہ اٹھ کھڑی ہوئی دیکھا افضال ریلوے لائن پر بیٹھا کچھ کر رہا تھا اس کے ساتھ ہی اس کے قریب پیٹ کے بل لیٹ گئے حاجرہ کی کہ وہ کیا کرے اس نے سوچا کہ وہ باگ کر افضال سے کہے دیکھو افضال جی مجھے تم سے کتنی محبت ہے میرے ملک کی گاڑی کو تباہ نہ کرو لیکن اس نے راہ فرار ڈونڈ لی اور اپنے آپ سے کہا نہیں افضال بہت پیار آدمی ہے وہ جسوس نہیں ہو سکتا مگر اس حیال نے اسے ذرہ بار سکون نہ دیا کوئی اجنبی سی قوت اسے اپنے تابع کر چکی تھی اس نے اپنے آپ کو فریب دینے کی بہت کوشش کی لیکن اس کے سامنے اقبال کی اندھی آنکھیں آ گئیں یہ دو آنکھیں دو لاکھ آنکھیں بان گئیں پاک فوج کے جیال جامبازوں کی اندھی آنکھیں وہ سپاہی جو ٹرکوں میں وزیرابہ شہر سے یا علی اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے سیال کوٹ اور لاہور کی طرف غزرتے رہتے تھے اسے اندوں اور اپہجوں کے جلوس کی صورت میں واپس آتے نظر آئے دو لاکھ ماہوں کے شہزادے اقبال کی طرح برپور جوان اور گبرو حاجرہ کے سینے میں بام پھٹا اور وہ ریلوے لائن کی طرف چال پڑی حاجرہ کے سینے میں بام پھٹا اور وہ ریلوے لائن کی طرف چال پڑی اسے بائیں طرف سے درختوں کے جونڈ میں ایک اور آدمی تیز قدم آتا نظر آیا حاجرہ رک گئی تیارے آگے جا کر پیچھے آئے ریل گاڑی وزیراباد ریلوے سٹیشن میں داہل ہوئی تو اسے ذرا آہستہ ہو جانا چاہیے تھا گاڑی کو پٹریاں بدلنی تھی تیز رفتاری سے گاڑی لیکن ڈرائیور نے ذرا بار پروانہ کی اس نے سبز باتیاں دیکھیں اور اسی رفتار سے رن تھرو ہو گیا گاڑی کے پئیوں نے ایک سے دوسری پٹڑی پر ہوتے ہوئے دماغوں جیسا شور بلاند کیا اور گاڑی سٹیشن سے نکل گئی ریلوے لائن سے ڈیڑ پونے دو میل دور دو ملنگوں نے ڈینو ایکسپلویڈر سے ملائے ہوئے تار کو آخری بات چیک کیا انہیں معلوم تھا کہ گاڑی وزیرہ بار ریلوے سٹیشن سے رن تھرو ہو گئی ہے تباہی کے مقام تک پہنچنے میں چند منٹوں کا عرصہ رہ گیا تھا ڈائنائمٹ لائن کے سلیپر کے نیچے رکھا تھا افضال نے دونوں تار ہاتھ میں پکڑے ہوئے ڈیٹیو نیٹر سے ملا دیے اور ڈیٹیو نیٹر کو ڈائنائمٹ میں صحیح جگہ پر رکھ دیا اب ملنگوں کے بٹن دوبانے کی دیر تھی افضال اور اس کے ساتھ ہی ریلوے لائن سے پرے اتر گئے انہیں اب ڈائنائمٹ کی ذات سے دور ہو جانا تھا گاڑی وزیرہ بار ریلوے سٹیشن سے نکل کر آوٹر سگنل سے بھی آگے آگئی تھی جو آدمی درختوں کے جونڈ میں حاجرہ کو نظر آیا تھا اسے حاجرہ نظر نہ آئی وہ آدمی تیزی سے حاجرہ کے قریب سے ہزر گیا حاجرہ نے اسے پہچان لیا وہ صوبہ دار اکبر علی تھا جو دوڑتا ہوا ریلوے لائن پر جا چڑا اور جوک کر لائن کو دیکھنے لگا حاجرہ بھی اسی کی طرف دوڑ پڑی رات کا سکوت جو تیزی سے آتی گاڑی کے شور سے لز رہا تھا ریوالور کے دیماکس سے دہل گیا اکبر علی یک لہت سیدھا ہوا اس نے ناف کے قریب ہاتھ رکھا دوہرا ہوا اس نے آگے بڑھنے کی کوشش کی لیکن لڑ کھڑا کر گر پڑا جاسوسوں کے ریوالور کی گولی اس کے کلحے سے ٹانک جوڑ کو کاٹتی پار ہو گئی تھی حاجرہ دوڑتی اس تک پہنچی اس سیدھ سادھی بلکہ بودھو لڑکی کو تو کچھ پتہ ہی نہیں چال رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور اسے کیا کرنا چاہیے اسے یہ احساس ضرور تھا کہ کچھ ہو رہا ہے اور اسے کچھ کرنا چاہیے گاڑی ایک میل سے بھی کام دور رہ گئی تھی ایک منٹ کا عرصہ جو بڑی تیزی سے کام ہو رہا تھا دور پرے درخت تلے ایک ملانگ نے ڈینمو ایکسپلوڈر کے بٹن پر انگلی رکھ دی اور چھوٹا سا ایک وائرلیس سیٹ کانس سے لگا لیا وہ اشارے کا منتظر تھا پاک فوج کی فتح شکست کا دارمدار ایک بہروپیہ کی انگلی کی جنبش پر تھا گاڑی دو فرلانگ تک آگئی انجن کی بتی بجی ہوئی تھی اور ڈرائیور افتار کے میٹر کو دیکھ رہا تھا اسے ایک گمان تاکنا تھا کہ وہ موز سے ایک لمحے کے فاصلے پر پہنچ گیا ہے اور یہ فاصلہ اس کی سانسوں سے بھی زیادہ تیزی سے کم ہو رہا ہے چاند سانسیں چاند سانییں جالندر میں کرنل گپتہ بیتابی سے گاڑی کی تباہی کی ریپورٹ کا انتظار کر رہا تھا لائن سیدھی تھی ڈرائیور نے انجن کی رفتار اور تیزکار دی اور اپنی گاڑی کی سوئیوں پر نظریں جمع کر حساب لگانے لگا کہ وہ گاڑی کو کتنی جلدی لہور پہنچا سکتا ہے تمام محاظوں پر قیامت بپا تھی ریرش لائن ایمونیشن اور پیٹرول کا انتظار کر رہا تھا انڈین آرمی کی ٹینک ریجمنٹ نے ڈوینل آرٹرلی کے کھیم کرن کے مورچوں پر فیصلہ کون حملہ کر دیا فائر بندی میں تین روز باقی تھے اور جنرل چودری پاک فوج سے کم از کم کھیم کرن واپس لینے کے لیے پاگل ہوا جا رہا تھا حاجرہ اکبر علی تک پہنچی تو اکبر علی نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن اٹھنا سکا حاجرہ چلا کر بولی اکبر علی گاڑی اور قریب آگئی اکبر علی کا مظہور جسم زمین کا لرزہ محسوس کر رہا تھا اس نے حاجرہ کی آواز پر گھوم کے دیکھا کون حاجرہ اس نے کہا تم بھی کافروں کے ساتھ آئی ہو بے غیرت اس نے پہلو سے ریوالور نکالنے کی کوشش کی تو رنگ کر پٹڑی کے اوپر آ گیا گاڑی ازدہا کی طرح گھراتی پھنکارتی سر پر آ پہنچی میں کسی کافر کے ساتھ نہیں آئی حاجرہ نے اکبر علی کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا اور اسے بازو سے گسیٹنے لگی سہت گبرائے ہوئے لہجے میں بولی ادھر ہو جاؤ اکبر گاڑی آ رہی ہے کچھ لے جاؤ گے حاجرہ اکبر علی چلایا گاڑی کے شور سے آواز سنائی نہ دیتی تھی چلا کر بولنا پڑتا تھا اکبر علی نے کہا حاجرہ ادھر دیکھو ادھر آگے کوئی تار ہوگی کوئی رسی ہوگی اسے کھینج لو جلدی حاجرہ جلدی کوئی تار یا رسی میں اٹھ نہیں سکتا گاڑی آ رہی ہے اس نے ریوالور نکال لیا ملانگ کی انگلی بٹن پر دوبانے کو تیار تھی ادھر حاجرہ اکبر علی کے اشارے پر اٹھ دوڑی گاڑی آن پہنچی دس سیکنڈ آٹھ سیکنڈ چھے سیکنڈ ایک اور گولی چلی جو حاجرہ کے دائیں بازو میں لگی حاجرہ کی چیخ نکل گئی وہ لڑ کھڑائی اور گر پڑی حاجرہ اسے اکبر علی کی للکار سنائی دی مرنے سے پہلے تار کھینچ لینا حاجرہ گر کر اٹھی جاسوس کی گولی اسے جان سے نہ مار سکی ایک اور گولی چلی جو خطا ہو گئی حاجرہ لائن کو دیکھتی آگے چلی گئی چاندنی میں زمین نظر آ رہی تھی ایک آدمی پیچھے سے دوڑتا آیا اور حاجرہ کو دبوچ لیا لیکن وہ اس قدر تیزی سے آیا تھا کہ سنبھل نہ سکا اور حاجرہ سمیت آگے کو گر پڑا حاجرہ اس کے نیچے تھی اس کا ایک بازو ریوالور کی گولی نے مزور کر دیا تھا اس آدمی نے اسے دبوچ رکھا تھا ادھر سے افضال دوڑتا ریلوے لائن پر چڑا ادھر سے اکبر علی کا ریوالور چلا گولی افضال کی پیشانی میں لگی اور کھوپڑی سے پار ہو گئی افضال پیچھے کی طرف گرا پھر اٹھنا سکا اکبر علی نے پیٹ کے بل رینگ نے کی کوشش کی لیکن اسے گولی ایسی جگہ لگی تھی کہ وہ رینگ بھی نہیں سکتا تھا حاجرہ اس آدمی کے نیچے موں کے بل گری تھی اس کی نظر پڑ گئی ایک تار اس کے موں کے نیچے تھا اسے معلوم نہیں تھا کہ اسی تار کے متعلق اکبر علی نے کہا تھا یا وہ کوئی اور تار تھا اس نے اسی تار کو دانتوں میں جکڑ کر جٹکا دیا اس آدمی نے جو حاجرہ کے اوپر تھا حاجرہ کو اٹھا کر پٹہنی دی ادھر ملانگ نے ڈینمو ایکسپلوڈر کا بٹن دبا دیا تھا لیکن حاجرہ نے تار کو دانتوں سے کھینچ کر ڈائنیمٹ سے الگ کر دیا تھا تار ابھی تک حاجرہ کے موں میں تھا ڈائنیمٹ کی جگہ صرف ڈیٹیو نیٹر پھٹا تھا یہ ایک شرارہ تھا جو چمک کر بجھ گیا حاجرہ خوش قسمت تھی کہ ڈیٹیو نیٹر دور تھا ورنہ اس کا سار اور موں اڑ جاتے اسے جیسے محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ اس کے بازو میں گولی لگی ہے ہڈی باچ گئی تھی گولی پٹھے سے گزری تھی اور ہون تیزی سے نکل رہا تھا گاڑی کا انجن اکبر علی سے ایک قدم دور تھا اور وہ ڈائنیمٹ سے تار الگ کروانے میں اس قدر میف تھا کہ اسے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں تھی ادھر انجن اس کے اوپر آن پہنچا ادھر وہ ریلوے لائن کے اندر کی طرف ہو گیا اور پیٹ کے بل ہو کر سر زمین سے لگا دیا گاڑی آدھے منٹ سے بھی کام ارسے میں اس کے اوپر سے گزر گئی حاجرہ کو جس آدمی نے پکڑا اور گرایا تھا وہ با گیا جلندر میں کرنل گپتا گاڑی کی تباہی کی اطلاع کے انتظار میں بے چین تھا وہ وائرلیس سپریٹر سے بار بار پوچھتا تھا کہ اطلاع آئی ہے یا نہیں آخر اسے اطلاع مل گئی لیکن اس وقت ملی جب گاڑی ہیریس سے لہور پہنچ گئی تھی پاک فوج کے سرفروش ٹرک ڈرائیور لہور سے ریلوے سٹیشن پر گاڑی کے انتظار میں کھڑے تھے بہت سے پرائیویٹ ٹرک ڈرائیور بھی اپنے ٹرکوں سمیت موجود تھے ایمنیشن گاڑی سے اتار کر ٹرکوں میں لادنے کے لیے فوجیوں کے علاوہ ریلوے سٹیشن کے تمام کلی آن پہنچے رات ہی رات لہور کھیم کرن سیکٹروں میں ایمنیشن اور پیٹرول پہنچا دیا گیا توپیں اور ٹینک کھیم کرن کی طرف روانہ ہو گئے پولیس کانسٹیبل اس وقت دھونکل کی طرف سے واپس آ رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ مال گاڑی گزر گئی ہے تو وہ ریلوے لائن سے ہٹ کر تھانے پہنچ گئے حاجرہ لائن کے قریب بہوش پڑی تھی ایک تو اس کا ہون زیادہ نکل گیا تھا دوسرا یہ کہ جب اس آدمی کے دھکے سے وہ گری تھی اسے ماتھے پر شدید چوٹ آئی تھی ماتھا پتھروں پر لگا تھا پہلے تو وہ ہوش میں رہی پھر ہوش کھو بیٹھی اکبر علی نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن اٹھنا سکا اس نے حاجرہ کو آوازیں دی مگر جواب نہ ملا اس نے حاجرہ کو آواز دی مگر جواب نہ ملا وہ رنگ نے لگا اس کا ہون تیزی سے بہ رہا تھا حلق میں کانٹے چوب رہے تھے حاجرہ تک پہنچنے کے لیے اسے بیس پچیس گاز رنگ نہ پڑا اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ٹانگ جسم سے الگ ہو گئی ہو لیکن اس نے اپنے زہم کو دیکھنے کی کوشش نہ کی وہ حاجرہ کے پاس بیٹھ گیا حاجو اس نے حاجرہ کو بلایا پھر ہلا کر بلایا حاجو بیٹی حاجرہ بے ہوش تھی اکبر علی نے دیکھا کہ حاجرہ کی پیشانی سے ہون بہ رہا تھا حیبت ناک زہم بازو کا تھا جہاں سے ریوالور کی گولی پار ہو گئی تھی اس زہم کی راہ اس کے جسم کا سارا ہون بہ گیا تھا ڈائنیمنٹ کی تار ابھی تا حاجرہ کے دانتوں میں جگڑا ہوا تھا اکبر علی نے تار اس کے دانتوں سے نکالا ذرا پر افضال کی لاش پڑی تھی اکبر علی نے سوچا کہ زور زور سے پکارے شاید کوئی مدد کے لیے آن پہنچے لیکن وہ اس حیال سے چوب رہا کہ بارتی جاسوس کہیں قریب ہی نہ ہوں اس نے ریوالور نکال لیا وہ حاجرہ کو زندہ رکھنا چاہتا تھا اس نے حاجرہ کو اس ارادے سے بازو پر اٹھا لیا کہ اسے سڑک تک لے جا سکے لیکن وہ اٹھ تو سکتا نہیں تھا اس نے بیٹھے بیٹھے سرکنے کی کوشش کی مگر کول ہے کہ گہر زہم اور ہون کی مخلق کمی نے اسے ایک انچ بھی سرکنے نہ دیا وہ بے باس ہو گیا اسے یاد آیا کہ برما فرنٹ پر وہ ایک بار گھتا کو شدید زہمی حالت میں کندوں پر اٹھا لیا تھا مگر آج اس کی ٹانگ کا رشتہ ہی جسم سے ٹوٹ گیا تھا گپتہ کا حیال آتے ہی اس کے جسم کا بچا کھچا ہون ابلنے لگا اس نے سوچا کہ وہ ایک کافر کو جان پر کھیل کر بچا لیا تھا مگر اپنی قوم کی بیٹی اس کے ہاتھوں میں مر رہی ہے اس نے حاجرہ کے بیباس جسم کو بازو پر اٹھا رکھا تھا اس نے بیباسی کے عالم میں حاجرہ کے چہرے کو دیکھا اس کے دل سے ہوق اٹھی اس نے دیوانہ وار حاجرہ کو سینے سے لگا لیا حاجو اس نے جذبات سے لرستی آواز میں کہا مرنے کے لیے ہم فوجی ابھی زندہ تھی تو یہاں کیوں چلی آئی تھی اس کے سینے میں بجلی کون دی اس نے حاجرہ کو بازووں میں مضبوطی سے سنبھالا اور جسم کی تمام ترقوت صرف کر کے اٹھنے کی کوشش کرنے لگا اس نے گرج کر نعرہ لگایا یا اللہ مشکل کشا اور وہ اٹھ کھڑا ہوا بے ہوش حاجرہ اس کے بازووں پر تھی اس نے قدم اٹھانے کی کوشش کی اور بولا حاجو میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا لیکن اس کے ذہمی کولہے والی ٹانگ تھر تھر کامپنے لگے جسم سے جیسے سارا ہون نکل گیا تھا اکبر علی کے سامنے ریلوے لائن کی چمکتی ہوئی دو لکیریں چکر میں گھومتی نظر آئیں پھر گردو پیش کے درست بھی اس چکر میں گھومنے لگے اکبر علی کو آسمان کے تارے زمین پر گرتے نظر آئے اس نے محسوس کیا جیسے اس کے گھٹنے ریلوے لائن کے پتھروں کو چھو رہے ہوں اس نے گھٹنوں کو ایک بار پھر اٹھانے کے لیے زور لگایا ساتھ ہی حاجرہ کو بازووں میں اور مضبوطی سے سنبال لیا مگر اس کی آنکھوں تلے اندیرہ چھا گیا وہ دڑھام سے گرا اور بے ہوش ہو گیا اس کا حوالدار گاڑی گزر جانے کے بعد اس کے گار گیا لیکن اس کے دروازے پر تالہ لگا ہوا تھا وہ بہت دیر دفتر میں اس کا انتظار کرتا رہا لیکن رات غزرتی چلی گئی اور وہ نہ آیا سہر کی تیرگی چھٹ رہی تھی جب دو دہاتیوں نے تھانے میں اطلاع دی کہ ریلوے لائن کے قریب تین لاشیں پڑی ہیں تھانے دار چاند کانسٹیبلوں کو لے کے وہاں گیا وہ صرف اکبر علی کو پہچانتا تھا اور اس سے معلوم تھا کہ اکبر علی یہاں کیا کرنے آیا ہوگا لیکن اسے یہ معلوم نہ تھا کہ ریلوے لائن کے نیچے کہیں ڈائنائمٹ رکھا ہوا ہے اس نے دیکھا اکبر علی اور حاجرہ کی نبزیں مری مری چل رہی تھی اور افضال مر چکا تھا پولیس دونوں کو اور افضال کی لاش کو ہسپتال اٹھا لے گئی کیپٹن تارک کو اطلاع دے دی گئی وہ دوڑتا ہسپتال پہنچا وہاں سے تھانے جا کر اس نے اپنے ہیڈکوارٹر کو فون کیا دو گھنٹے تک ملٹری پولیس کے دو افسر پہنچ گئے اکبر علی اور حاجرہ کو ہون دیا جا رہا تھا لیکن وہ ابھی تک بے ہوش تھے تھانے دار کی نشان دہی پر ملٹری پولیس کے افسر ریلوے لائن کے قریب اس مقام پر پہنچے جہاں سے اکبر علی اور حاجرہ کو اٹھایا گیا تھا انہوں نے ریلوے لائن کے قریب ڈائنائمٹ کا تار دیکھا وہ ساری بات سمجھ گئے اور لائن کو دیکھنے لگے ایک جگہ انہیں سلیپر کے نیچے ڈائنائمٹ کا سلیپ پڑا مل گیا ان کے رنگٹے کھڑے ہو گئے دونوں افسر تار کے ساتھ سار ریلوے لائن سے دور تک چلے گئے وہاں درختوں کا جونڈ تھا اور چھوٹا سا ایک گڑا اور پاؤں کے نشانات تھے تھانے دار نے کہا میں شرمندہ ہوں کہ یہ جسوس میرے علاقے میں مجود تھے تھے نہیں مجود ہیں ایک افسر نے کہا ذرا بیدار ہیں دوسرے روز اکبر علی اور حاجرہ ہوش میں آگئے ڈاکٹروں نے ان کے جسموں کا ہون پورا کر دیا تھا میرے گھر میں جا کے دیکھو اکبر علی نے ہوش میں آتے ہی کہا وہاں چار پائی کے ساتھ ایک عورت رسیوں سے بندی ہوئی ہوگی اسے فورا ملٹری پولیس کے حوالے کر دو میں اسی کی نشان دہی پر ریلوے لائن پر پہنچا تھا جہاں ڈائنائمٹ رکھا تھا وہ عورت انڈیا کی جسوس ہے پھر اس نے حاجرہ کے کارنامے کی تفصیل سنائی حاجرہ نے اپنے متعلق بتایا کہ وہ کس طرح افضال کے پیچھے ریلوے لائن تک پہنچی تھی افضال کی لاش بھی ہسپتال لائی گئی تھی صاحب نے دیکھا کہ وہ مسلمان نہیں تھا حاجرہ کے متعلق اس کے گھر والوں کو صبح کے وقت پتا چل گیا تھا کہ وہ ہسپتال میں پڑی ہے اقبال کے ماں باپ ہسپتال پہنچے جب حاجرہ ہسپتال سے اچھی بلی ہو کے نکلی تو جنگ ہتم ہو چکی تھی اقبال صحت جاب ہو کے گھر آ گیا تھا اور وہ بدستور بینائی سے محروم تھا وہ رہ رہ کر حاجرہ کو اپنے پاس بلاتا تھا اور وہ اس کے پاس بیٹھی رہتی تھی لیکن گم سن اس کی ذہنی حالت بے ٹھکانا تھی وہ تو اس فاتحانہ حقیقت سے ہی بے نیاز تھی کہ جس گاڑی کو اس نے تباہی سے بچایا ہے اس نے بارتیوں کے فیصلہ کن حملوں کو کس طرح بری طرح نکام بنایا ہے وہ کھوئی کھوئی سی رہنے لگی عمر میں صرف ایک انسان ملا تھا جس نے اسے کھویا ہوا پیار دیا تھا مگر وہ بھی دشمن کا جسوس نکلا حاجرہ کو کوئی بلائے تو بولتی تھی ورنہ بیٹھی حلاؤں میں گورتی رہتی تھی گار والوں نے اسے بہت بڑا انام دیا وہ یہ کہ انہوں نے گار میں ایک ادیر عمر ملازمہ رکھ لی اور حاجرہ کو کہا کہ وہ گار کے کام کاج کی صرف دیکھ بال کیا کرے انہوں نے اس کی حیثیت بھی اور تنہا بھی زیادہ کر دی لیکن سب سے بڑا انام اسے اقبال نے دیا ایک روز اقبال نے اسے کمرے میں بلائیا تو وہ اس کے پاس جا کھڑی ہوئی کمرے میں اور کوئی نہیں تھا اس نے حاجرہ کو اپنے پاس بٹھا لیا حاجو اقبال نے کہا تم نے مجھے کہا تھا میری آنکھیں لے لو لے لو نا اقبال جی اس نے کہا میں تو اب بھی کہتی ہوں معلوم نہیں تم کیوں میری آنکھیں نہیں لیتے کیونکہ مجھے تم سے محبت ہے حاجو اقبال کے آنسو نکل آئے اور وہ چپ ہو گیا حاجرہ سن سی ہو گئی اقبال نے بیتابانہ کہا مجھے آنکھیں نہیں چاہیے حاجو مجھے تمہارا سہارا چاہیے عمر بار کے لیے میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں اندے کا پیار قبول کرو گی حاجو مجبور نہیں کروں گا تم میری روح کی آنکھیں ہو حاجو اہ کس قدر بے بسی تھی اقبال کی التجاہ میں ایک وہ وقت تھا کہ اس نے حاجرہ کی آبرو کو دو روپے میں حریدنا چاہا تھا اور آج یہ گڑی کہ اس سے محبت اور سہارے کی بیک مانگ رہا تھا حاجرہ نے بھی دنیا والوں سے پیار کی بیک مانگی تھی وہ جانتی تھی پیار کی پیاسوں کا کیا حال ہوتا ہے اس نے سوچا کیا کوئی اچھی ولی لڑکی اقبال کو قبول کرے گی کیا کوئی ماں اپنی بیٹی کو کسی اندے سے بیع دے گی اس کے آنسو بیہ نکلے اس نے دوبھٹے کا آنچل تھاما اور اقبال کے آنسو صاف کر ڈالے اور پندرہ روز بعد وزیرہ باد میں یہ حبر آگ کی طرح پھیل گئی کہ چودھے کرامت علی کے بیٹے نے اپنی نکرانی کے ساتھ شادی کر لی ہے اگر یہ شادی عام حالات میں ہوتی تو لوگ سو سو باتیں بناتے لیکن سب جانتے تھی کہ اقبال کے ماں باپ نے اپنی نکرانی کو کیوں بہو بنا لیا ہے لیکن بارات کہاں سے جاتی ڈولی کہاں سے اٹھتی اس کمی کو اکبر علی نے محسوس کیا تھا وہ ہسپتال سے فارغ ہو کر اکثر اقبال کے پاس جایا کرتا تھا اس کی ایک ٹانگ ریوالور کی گولی لگنے سے حاسی کمزور ہو گئی تھی بلائی جوڑ پوری طرح کام نہیں کر رہا تھا وہ لگڑا کر چلتا تھا اسے جب پتہ چلا کہ اقبال حاجرہ کے ساتھ شادی کر رہا ہے تو وہ بہت ہی خوش ہوا تھا لیکن حاجو بیٹی کی ڈولی تو کسی آنگن سے اٹھنی چاہیے اس نے بے ساحتہ کہا تھا اقبال میاں تمہاری برات تو کہیں جانی چاہیے اور وہ شادی سے دو روز پہلے حاجرہ کو اپنے گار لے گیا تھا اس نے اپنی دونوں بیٹیوں کو بلالیا تھا جنہوں نے حاجرہ کو بڑے پیار سے دولن بنایا تھا اکبر علی نے اسے جہیز بھی دیا تھا اور اقبال کی برات آ کے ڈولی لے گئی تھی اعلان تاشکند کے بعد اقبال کا ایک ساتھ تھی لیفٹیننٹ اسے دیکھنے وزیر آباد آ گیا اقبال نے بیتاب ہو کر کہا مجھے بی آر بی تک لے چلو لیفٹیننٹ کے پاس جیپ تھی اقبال نے حاجرہ کو بھی ساتھ لے لیا حاجرہ بڑے پیار سی اقبال کا ہاتھ تھا میں اسے جیپ تک لے گئی جیپ بیدیا سیکٹر میں بی آر بی کے کنارے جارو کی وہاں اب ہموشی تھی بنگالیوں کے نارے اور ان کی للکار ان کے جذبے اور پاکستان کی آن پر مر مٹنے کے عظم تاشکند کی مٹی میں دفن ہو چکے تھے میدان میں جیتی ہوئی بازی میز پر ہار دی گئی تھی اور جنگ ستمبر ایک بے مقصد جنگ بنا دی گئی تھی اقبال حاجرہ کے کندے پر ہاتھ رکھے کھڑا رہا تھا جیسے اسے ابھی کسی بنگالی کی آواز سنائی دے گی فکر نہیں صاحب دشمن آگے نہیں آسکے گا مگر وہاں ہموشی تھی وہاں اب کچھ بھی نہیں تھا مجھے ذرا نہر کے کنارے کے اوپر لے چلو حاجو اقبال نے کہا اقبال کا دوست لیفٹینٹ جیپ میں ہی بیٹھا رہا تھا اس نے میاں بیوی کو اکیلا چھوڑنا مناسب سمجھا تھا حاجرہ اقبال کا ہاتھ تھا میں نہر کے کنارے کے اوپر چڑ گئی اقبال کو نہر کی روانی کا جلترنگ سنائی دینے لگا بی آر بی کمال تمکنت سے بہی جا رہی تھی پرے ایک پل ٹوٹا ہوا تھا اور اس کے ساتھ ہی پاک فوئی کے فیل انجینئرز کا بنایا ہوا لوہی کا آرزی پل تھا یہاں حاجرہ اقبال نے شگفتہ اور فاتحانہ لہجے میں کہا یہاں ہم نے دشمن کو روکا تھا میں اس مٹی کی بو سونگ رہا ہوں یہی جگہ تھی میں بنگال کے شیروں کے ہون کی بو سونگ رہا ہوں جو انہوں نے پنجاب کی مٹی پر بہایا تھا بی آر بی بہ رہی ہے نا اس نے حاجرہ کو کندوں سے جنجوڑ کر پوچھا بتاؤنا حاجرہ بی آر بی بہ رہی ہے نا ہاں اقبال جی حاجرہ بولی نہر بہ رہی ہے تم دیکھ نہیں رہے لیکن حاجرہ کے دل سے درد کی ٹھیس اٹھی جیسے کسی نے ہنجر مار دیا ہو اس نے بولے سے کہہ دیا تھا تم دیکھ نہیں رہے وہ بول گئی تھی کہ اقبال دیکھ نہیں سکتا حاجرہ کے آنسون نکل آئے اقبال جی اس نے رندی ہوئی التجاہ کی میری آنکھیں لے لو ایک ہی آنکھ لے لو ڈاکٹر کہتا ہے کہ آنکھ نکالتے اور ڈالتے کوئی تکلیف نہیں ہوتی تم وہ محاذ تو دیکھ لو نہ جو تم نے فتح کیا تھا نہیں حاجرہ اقبال نے پیار سے کہا تم ہاتھ تھام لیتی ہو تو سب کچھ نظر آنے لگتا ہے اس نہر کی روانی کو میں اچھی طرح سن رہا ہوں لگتا ہے جیسے اسے بہتا دیکھ بھی رہا ہوں حاجرہ میری آنکھوں کی روشنی بوجھ گئی ہے لیکن روح روشن ہو گئی ہے روح کو روشنی اسی نہر کے کنارے ملی تھی اس نہر میں پاکستانیوں کا ہون ملا ہوا ہے حاجو یہ نہر بہتی رہے گی اس پر فاتحانہ رکتاری ہو گئی وجدانی سی کیفیت میں بولا زمانے غزرتے رہیں گے حاجو بھی اور بھی بہتی رہے گی اور اس نے حاجرہ کو کندوں سے تھام کر اپنے ساتھ لگا لیا